بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد ایسٹرالیجر علی زنجانی حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ آج ہم گفتگو کریں گے سترہ مارچ سے لے کر 23 مارچ تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا رہیے گا تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے ہم آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ایریز سے برجہ حمل برجہ حمل ایریز سترہ مارچ سے لے کر 23 مارچ تک اگر آپ لوگوں کا ہفتہ دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے میں آغاز کرتا ہوں آپ لوگ کی شخصیت سے جو کہ مریخ چونکہ آج کل موجود ہے آپ لوگوں کے اپنے ہی ہاؤس میں ایریز میں اور اس وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ پورا کا پورا ویک کوئی بھی کام جس کا اگر آپ آغاز کرنا چاہتے ہیں اور بڑے عرصے سے آپ لوگ کی یہ خواہش ہے کہ اس کام کو مکمل کیا جائے تو اس ہفتے میں ان معاملات کو لے کر بہت زیادہ آسانیاں نظر آ رہی ہیں اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ بے تہاشا قوت بے تہاشا انرجی اور آپ کا موڈ پہلے سے زیادہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے کچھ معاملات میں آپ لوگ الجے ہوئے ضرور ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا لطف اٹھانے کی کوشش کریں اور زندگی کا لطف اٹھانے کی قابلیت جو ہے وہ آپ کے اندر پہلے سے بہت زیادہ نظر آ رہی ہے کیونکہ یہاں پہ ایک اور چیز بھی بہت زیادہ اچھی اور اہم ہے کہ آپ لوگ ایک کوشش کریں گے کہ اس پورے کے پورے ویک میں ہم اپنی شخصیت کو حالے سے عزت کریں رسپیکٹ کریں ہماری محنت جو ہے وہ رائے گا نہ جائے وہ ضائع نہ ہو جائے اور ہونا بھی اسی طرح چاہیے کہ اگر آپ زندگی میں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کا ریوارڈ یا اس کا فائدہ ہے وہ آپ لوگوں کو ضرور ملنا چاہیے پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی آدات میں بہت زیادہ تبدیلیاں میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ایسی آدات جو آپ ترک کرنا چاہتے تھے یا چھوڑنا چاہتے تھے وہ اس ہفتے میں چھوڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور اس کی ریزن یہ ہے کہ کچھ نئی آداد آپ کی زندگی کا حصہ بنتے ہوئے نظر آ رہی ہیں اور جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کسی نئی چیز کا آپ لوگ آگاس کریں گے یہاں پہ میں اپنے ان بہن بھائیوں سے بھی مخاطب ہوں جو کسی نہ کسی چہرے کی یا سکن الرجی کی پرابلم میں مبتلا ہے ان کی سکن الرجی یا سکن پرابلم وہ بہتر ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اگر یہ کہوں کہ ہیلتھ کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ پہلے سے زیادہ قدر بہتر اور اچھے ہیں اور اگر آپ کے دوستوں کے جو بھائی ہیں ان کے ساتھ اگر آپ لوگوں کے تعلقات میں کوئی ناراضگی ہے ناچاکی ہے بلکہ آپ ان کو فائدہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان سے بھی آپ کو فائدہ جو ہے وہ ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں اس پورے کپورے ویک میں سب سے اچھی بات آپ کی شخصیت کی یہ نظر آ رہی ہے کہ آپ دوسروں کو حوصلہ اور حمد جو ہے وہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں معیشت اگر ایریز والوں کی دیکھیں تو معیشت کے حوالے سے یہ ہفتہ اچھا ہے کہ آپ کو بہت سارے معاملات جس میں بزنس کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں یا کہیں بھی آپ نے انبسمنٹ کی ہوئی ہے پراپٹی میں سیل پرچیز کے حوالے سے وہاں بھی فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں لیکن ان لوگوں نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے جن کو آئی سیڈ ویک کی پرابلم ہے کہ نظر آپ کی کمزور ہے اگر اس پہ توجہ نہیں دیں گے تو یہ ویکنس زیادہ ہو سکتی ہے آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں بچپن کی باتیں اس پورے ویک میں یاد آئیں گی بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ بچپن کا دوست آپ کو مل جائے جس کے ساتھ طویل نشست آپ کی رہے اور پرانی باتیں ڈسکس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اپنے ان دوستوں میں جو خفیہ دشمن ہیں آپ کے ان پہ گہری نظر رکھنی ہے تاکہ وہ کسی بھی قسم کا نقصان جو ہے وہ آپ لوگوں کو نہ پہنچا سکے خاندان کے لوگوں کے ساتھ میل بھلا ملاقاتیں پیار محبت باندھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکہ والدین کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ بھی آپ اس ہفتے میں کچھ میل ملاقاتیں کریں گے یا زیادہ سیادہ وقت گزاریں گے اور کوشش ہوگی کہ اپنے بڑوں اور بزرگوں کے ساتھ مل کر اگر ان سے کوئی نصیت یا زندگی کا کوئی اہم راز ہمیں مل جائے جس پہ ہم چلتے ہوئے اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکے تو ان کے ساتھ بھی بڑوں بزرگوں کی نشست میں یہ ہفتہ آپ گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کھانے پینے کہ بہت زیادہ آپ لوگ شوقین ہیں اور اس ہفتے میں کھانے پینے کے حوالے سے بھرپور انجوائے کریں گے روز مرہ کی زندگی کے معابلات میں آپ کو خاطر خواہ اور فائدے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر آپ کے دادہ دادی حیات ہیں آپ ان سے دعائیں بھی لیں گے ان کی خدمت بھی کریں گے اور کوشش آپ کی یہ ہی ہوگی کہ اس پورے ویک میں ہم اپنے بڑوں اور بزرگوں کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں خواتین جولری کی زیورات کی شاپنگ جو ہے وہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور آپ کی میمری جو ہے اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ زندگی کی اس بھیڑ چال میں زندگی کی مصروفیت میں دنیا داری میں ہمیں چیزیں یاد نہیں رہتی تو میمری پہلے سے زیادہ اچھی ہوگی وہ بھولی بھڑکی یادیں جو آپ کے ذہن میں گردش کرتی تھیں وہ دوبارہ سے آپ کو یاد آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور اگر کسی بھی قسم کی کوئی ناخن کی یا انگلیوں کی بیماری میں مبتلا ہیں کوئی کلشم کی کمی کی وجہ سے وہ بھی انشاءاللہ امپروو ہو جائے گی خاص طور پر آپ نے خیال رکھنا ہے کہ وہ بہن بھائی جن کو ناک سے ریلیٹڈ پرابلم ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اسطمے کی پرابلم ہوتی ہے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے موسم کی تبدیلی ہے آپ لوگوں نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے کہ اس وجہ سے آپ کی خلط خراب بھی ہوگی اور متاثر ہوگی اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ آپ آپ ضرور رابطے میں رہیے گا یہاں پہ ایک چیز بڑی اہم میں دیکھ رہا ہوں کہ اس پورے ویک میں کہ آپ اپنا آپ دوسروں کو دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ باتیں جو آپ کے دل میں ہیں آپ کے دماغ میں ہیں آپ ان کو اپنی زبان پہ لے کے آئیں گے اور دوسروں کو اپنے اعمال سے پوزیٹیف ثابت کرنے کی کوشش کریں گے اور اچھا تاثر جو ہے وہ آپ لوگ دوسروں پہ چھوڑیں گے پھر چھوٹے بہن بھائی اگر کسی بزنس میں بزنس کر رہے ہیں یا کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو ان کو آپ کی مشاورت کی ضرورت ہے ان کو آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے ان کا کسی بھی حوالے سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے وہ فانینچلی ہے یا کوئی پارٹنر ان کو دھوکہ دے سکتا ہے یا زندگی کی الجنوں میں علش کر خود سے کوئی اپنا نقصان وہ کر بیٹھیں گے پھر یہاں پہ ایک چیز اور بڑی اہم میں دیکھ رہا ہوں کہ قابلیت جو کہ پہلے سے زیادہ آپ لوگوں کے اندر اچھی ہے حساب کتاب کے حوالے سے کچھ مس انڈرسنینگز رہیں گی کہ لین دن کے معاملات میں یا کلکولیشنز جو ہے اکاؤنٹس کے حوالے سے پیسے کے حوالے سے اگر کسی کے ساتھ کو لین دن چل رہا ہے تو اس میں آپ کے جو شراکتدار ہیں بزنس پارٹنرز ہیں یا بہن بھائی ایون ہیں ان کے ساتھ کوئی مس انڈرسنینگ ہو سکتی ہے ناچاکی یا ناراضگی ہو سکتی ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کے علم میں نہیں تھی وہ آپ کو پتہ چلیں گی تو آپ ناخوشگواری کا اظہار کریں گے جس سے تعلق خراب ہو سکتا ہے پھر کتابیں پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کا دل کرے گا اس پورے ویک میں ہم زیادہ زیادہ علم جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں ٹریولنگ کچھ اتنی اچھی نہیں میں دیکھ رہا اگر ٹریولنگ کریں تو اپنا صدقہ خیرات دے کر ضرور گھر سے نکلے تاکہ دورانے سفر کسی بھی ناگہانی حادثے سے بچ سکے پھر وہ ہمارے بہن بھائی جن کو چیسٹ انفیکشن ہے کوئی سینے کی پرابلم ہے یا خانسی وغیرہ کی پرابلم ہے آپ کو اپنی صحت پر توجہ دینی ہے کیونکہ یہ چیسٹ انفیکشن لمبا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے اس پورے اچھے ویگ کو آپ اپنی بیماری کی نظر نہ کر دیجئے گا اپنے ڈاکٹرز کسے رابطے میں رہتے ہوئے بروقت اپنا علاج کریں تاکہ کوئی بھی بیماری آپ کو تنگ نہ کریں کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن کو کندو کی پرابلم ہے شورلس کی پرابلم ہے وہ بھی اس ہفتے میں اپنی ہلتھ کو لے کے تھوڑی سی سنجیدگی اختیار کریں پھر کمیونکیشن لیول جیسے کہ پہلے میں نے بتایا کسی بھی حوالے سے ہے اس میں بولنے سے پہلے ضرور سوچ لیں کیونکہ زیادہ بولنا آپ کے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے وہ خواب جو آپ بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں اور ان خوابوں کی تعبیر آپ کو نہیں مل رہی اس ہفتے میں وہ تعبیریں تو نہیں ملے گی لیکن ایک ویجن یا ایک رہنمائی ضرور اس ہفتے میں آپ کو ملے گی کہ آنے والے دنوں میں آپ نے اپنی سمت جو ہے اس کو درست رکھتے ہوئے کس طرف جانا ہے پھر وہ والدین جن کے بچے ہیں ان کو اپنے بچوں کے دوستوں پر نظر رکھنی ہے کہ بچوں کے دوستوں میں کوئی ایسا شخص اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز پر ضرور نظر رکھیں کیونکہ بچوں کی طرف سے آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پھر چھوٹے بہن بھائی ان کے ساتھ ناراضگیاں ہو سکتی ہیں اگر پہلے سے ناراضگی چل رہی ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش مت کریں کیونکہ یہ ناراضگی آپ کے گلے بھی پڑ سکتی ہے اور مزید یہ خرابی کی طرف جائے گی پھر اس کے بعد اگر میں دیکھوں ایریز والوں کا تو زراد کے حوالے سے اگری کلچر کے حوالے سے بہت سارے میرے بہن بھائیوں نے پوچھا کہ زنجانی صاحب ہمارا تعلق اگری کلچر سے یا ہمارے بارے میں تو آپ بالکل بھی ذکر نہیں کرتے وہ بہن بھائی جن کا زراد کے حوالے سے یا اگری کلچر کے حوالے سے پولٹری یا پیسٹی سائٹس کے حوالے سے کوئی بھی کام ہے ان لوگوں کے لیے ہفتہ بہت زیادہ اچھا ہے پروپٹی کے حوالے سے آپ لیندین کرنا چاہتے ہیں سیل پچیز کرنا چاہتے ہیں تو اس ہفتے میں آپ کے پروپٹی کے معاملات آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں بلکہ اتنا فائدہ دیں گے کہ آپ اگر کوئی پروپٹی اپنی سیل کرتے ہیں تو وہ آپ کو دگنا پروفٹ دے کر جائے گی یہاں پہ ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ اس ہفتے میں وہ چیز ملنے جا رہی ہے جو ماضی میں نہیں تھی وہ ہے ذہنی سکون کہ ایریز والے ہمیشہ ذہنی سکون کی تلاش میں رہتے ہیں اور بہت اچھا افتہ ہے کہ اس میں ذہنی سکون آپ کو کیوں ملے گا اس کی سب سے بڑی ریزن ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ وقت اپنا کتابوں کے ساتھ گزاریں تعلیم حاصل کرنے پہ گزاریں اپنی اصلاح کرنے پہ گزاریں کیونکہ ایریز والوں کو سب سے زیادہ سکون تب ملتا ہے جب وہ اپنے اصولوں پہ چلتے ہوئے اپنی بہتری کرتے ہیں دوسروں کی تو اصلاح کرتے ہیں لیکن اپنی بہتری زیادہ سکون جو ہے وہ دیتی ہے پھر آپ نے اگر کسی کو کوئی گھر رینٹ پہ دیا ہوا ہے قرائے پہ دیا ہے تو اپنے قرائے داروں کے ساتھ تعلقات کو بہتر رکھیں کیونکہ ان کی وجہ سے کوئی پریشانی آ سکتی ہے سٹمک کا بہت زیادہ خیال رکھیں سٹمک اگر بہت عرصے سے قراب ہے اس میں بھی بہتری آئے گی اور اگر آپ اپنا گھر تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو گھر تبدیل کرنے کے حوالے سے بھی یہ ہفتہ اچھا ہے اور پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا ہے ابھی میں پیچھے بتا آ رہا تھا کہ سٹمک کی پرابلم ہے تو پانی کا استعمال جتنا زیادہ رکھیں گے آپ کی ہلتھ اتنی زیادہ اچھی اور بہتر رہے گی فنی صلاحیتوں کو اگر دیکھیں جس میں فنون لطیفہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ آرٹس سے ریلیٹڈ اپنی تعلیم کو امپروف کریں گے وہ سٹوڈنٹس جو فائن آرٹس کی سٹوڈنٹس ہیں یا کسی بھی تعلیمی شعبے سے آپ کا تعلق ہے اس کے اندر خوب آپ ڈوب کے پڑھائی کریں گے یا اتنے اس میں ڈوب جائیں گے کہ آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی ہوش نہیں رہے گا اور خاص طور پہ والدین کو ابھی پیچھے بھی میں بتا رہا تھا کہ اولاد کی طرف سے کوئی ناخوشکواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو خاص طور پہ اولاد کی صحت کا خیال رکھیں اور ان کی ایکٹیوٹیز پہ ضرور نظر رکھیں اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی مقابلے بازی کرتے ہیں یا آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی آپ کا کمپیٹیٹر ہے اور آپ کو اس سے بہتر ہونا ہے تو برائے مہربانی وہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں آپ ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتے کیونکہ آل اڈی اب بہت زیادہ اچھے ہیں اگر آپ مقابلے بازی میں آئیں گے تو وہ بہتری کی طرف چیز نہیں جائے گی الٹا آپ کو نقصان ہو سکتا ہے لوگوں کے ساتھ آپ کے جو رابطے ہیں کمیونکیشن جو ہے وہ اس ہفتے کچھ اچھتریں زیادہ اچھے نہیں ہیں تو بہتر ہیں جو چیزیں جس طرح چل رہی ہیں اسی پہ عمل کرتے رہیں میوزک کی طرف لگاؤ رہے گا اور مخفی علوم خاص طور پر جیسے اسٹرولوجی ہے پامیسٹری ہے اکنڈ سائنسز کے بہت سارے سے مخفی علوم ہیں کہ روحانیت کا پہلو بھی آپ کے اندر کافی نمائع رہے گا اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو زیارات کا شوق ہے زیارات پہ بھی جا سکتے ہیں مزارات پہ جا سکتے ہیں کافی کافی دیر مزارات پہ اگر گزاریں اس سے بھی ذہنی سکون آپ لوگوں کو ملے گا اور وہ خواتین جو پرگننٹ ہیں ان کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے تھوڑی سی بھی بے احتیاطی کسی مسئلے میں ڈال سکتی ہیں میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر اس بری نظر اور برے شر سے محفوظ رکھے لیکن پھر بھی احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے مذہب کے ساتھ لگاؤ روحانی چیزوں کے ساتھ لگاؤ رہے گا اور جن لوگوں کی خواہش ہے کہ جو آپ کا سب سے بڑا بچہ ہوتا ہے پہلا بچہ جس کو ہم کہتے ہیں فرسٹ کیڈ اس کی طرف بھی آپ کی توجہ زیادہ رہے گی اور آپ کی کوشش ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے جو بڑا بچہ ہے اس کی تعلیم ایڈوکیشن فیوچر کریئر پہ توجہ دیں تو یہاں پہ ایک اور چیز بھی اہم میں دیکھوں گا کہ بہت سارے ایسے بہن بائی ہیں جن کو گھر میں توتے پرندے یا مختلف قسم کے جو اینیملز ہیں وہ اپنے گھر میں پیٹس رکھتے ہیں اور وہ بلکل گھر کا حصہ بن کے رہ جاتے ہیں ان کی احتیاط ضروری ہے اگر احتیاط نہیں کریں گے ان میں سے کوئی گم سکتا ہے یا کوئی دنیا سے بھی جا سکتا ہے ان کا خاص طور پر آپ نے خیال رکھنا ہے پالتو جو جانور ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ اپنے پالتو جانوروں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے بڑی آنٹ کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی بیماری یا سوزش ہے اس کا بھی اپنی خوراک کو بہتر رکھتے ہوئے علاج کرنا ہے نہیں رکھیں گے تو یہ بیماری بڑھ سکتی ہے اور آپ کو پرابلم بھی دے سکتی ہے کرزہ ضرور لیں اگر آپ کو ضرورت ہے ادروائز اس چیز سے دور رہے کیونکہ اگر آپ نے اس ویک میں کسی سے کوئی کرزہ لے لیا اس کو واپس کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا آپ لوگوں کے لئے پھر صحت پہ توجہ دینی ہے میں شروع سے کہتا ہوا آ رہا ہوں اور مختلف بیماریوں کے نام لے رہا ہوں کہ ایریز والوں کو اس پورے کے پورے ہفتے میں اپنی صحت پہ توجہ رکھنی ہے چاہے آپ کو کوئی شگر کی پرابلم ہے یا بلڈ پیشر کی پرابلم ہے اگر آپ ڈر اور خوف کی بیماری میں بھی مقتلع ہیں آپ کی نید پوری نہیں ہوتی اس وجہ سے یا کڈنی کی پرابلم ہے ان تمام معاملات کو آپ نے بہتر رکھنا ہے اور وہ بہن بھائی جن پہ کوئی جادو ٹونا کر دیتا ہے اور بہت سارے ایسے لوگ کمپلینز بھی کرتے ہیں تو اس پورے ویک میں جادو ٹونا آپ پہ حاوی ہو سکتا ہے تو اپنے روحانی وظائف علاج ضرور کرتے رہیں کیونکہ خفیہ دشمن بہت حاوی ہیں خفیہ دشمن سے پرہیز کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ اپنی چیزوں کو اپنے تک محدود رکھیں آپ کے نوکر آپ کے سرونٹس آپ کو تنگ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ زیادہ غصے کا اظہار کرنا آپ کے لیے خرابی کا باعث ہوگا یا کسی حادثے کا باعث بن سکتا ہے تو اپنے گھر میں جتنے بھی ملازمین ہیں ان پہ ضرور نظر رکھیں کہ وہ کن ایکٹیوٹیز میں مبتلا ہیں آپ کے گھر سے باہر کن لوگوں سے مل رہے ہیں یہ اگر نہیں کریں گے تو کسی پرابلم میں مبتلا ہو سکتے ہیں آپ کی محنت کا صلح اس ہفتے میں ضرور ملے گا اور قانونی مسائل اگر چل رہے ہیں اس میں بھی تاخیر کا اندیشہ ہے شراکہ داری اگر ہم دیکھیں بزنس پارٹنرز جو ہیں بزنس پارٹنرز کے حوالے سے یہ ہفتہ بہت اچھا ہے کہ آپ کے جو بزنس پارٹنرز ہیں وہ آپ کو فائدہ دیں گے آپ ان کے لیے فائدہ مند ہیں اور وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہیں خواتین اس پورے پورے ویک میں جو ایریز ہیں وہ بھی خوبصورت لباس جو ہے وہ خریدتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کچھ نئے معاہدے نئے کانٹریکس ہو سکتے ہیں جو آنے والی زندگی میں آپ کو فائدہ دیں گے گھر کی بناوٹ سجاوٹ میں بہت زیادہ رجعان رہے گا اور میں سوچ رہا تھا کہ میں اس چیز کو نہ ڈسکس کروں لیکن چونکہ یہ بھی ہماری زندگی کا حصہ ہے وہ بہن بھائی جو خدا نہ خواستہ جن کی ہزبن وائف کی آپس میں کوئی ناراضگی ہے ناچاکی ہے اور نوبت طلاق تک پہنچ گئی ہے تھوڑی سی سنجیدگی بڑوں کی مشاورت کے ساتھ یہ ہفتہ ان مسائل سے آپ کو نکال سکتا ہے اور اگر بات طلاق تک پہنچ گئی ہے میں آپ کو یہ کہوں گا تھوڑا سا پیار محبت بڑوں کی مشاورت اگر آپ حاصل کر لیں تو اس چیز سے بچ سکتے ہیں اس لانت سے بچ سکتے ہیں آپ لوگ چونکہ ایریز والے ویسے ہی بہت زیادہ خوش اخلاق ہوتے ہیں دل کے بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں اصول پسند ہوتے ہیں اور ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ کبھی بھی نیچر کے حلاف کوئی بھی کام نہ کریں تو اس ہفتے میں یہ چیز اچھی اور بہتر ہوتی بھی نظر آ رہی ہے پھر پھولوں کے ساتھ پیار محبت گارننگ کا شوق وہ بھی اس ہفتے میں رہے گا لائف پارٹنر کے ساتھ پیار محبت اور دل کی باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ناراضگیوں کو دور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کی ہیلپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اکثر خواتین یہ کمپلینز کرتی ہیں کہ ہمارے جو ہزبن ہیں وہ اپنے کاروباری معاملات میں اتنے مصروف ہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں دیتے تو اس ہفتے میں ان کا یہ گلہ ضرور دور ہوگا اور بلکہ جو مرد حضرات ہیں ان کا بھی گلہ دور ہوگا کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ یہ ہفتہ انشاءاللہ گزاریں گے پھر یہاں پہ وہ لوگ جو گم جاتے ہیں گم شدہ جن کا تعلق برج حمل سے ہے اگر ان کی کوئی خیر کی خبر نہیں آرہی اس ویک میں آ سکتی ہے یا وہ واپس اپنے گھر کو لوٹ کے بھی آ سکتے ہیں اور جو کبھی آپ شاپنگ پہ جائیں تو وہاں پہ اپنی پاکٹس کا اپنی جیب کا ضرور خیال رکھیں کوئی سرپیرہ جیب خطرہ مل کے آپ کو پریشان کر سکتا ہے شادی شدہ زندگی اچھی ہے اور دوسرا بچہ سیکنڈ شائل جو ہے ان کے ساتھ آپ کے معاملات اچھے رہیں گے ان کی طرف توجہ بھی رہے گی پیار بھی ہوگا اور ان کی بہتری کے لیے آپ کو اچھی پلانی کس ہفتے میں کر سکتے ہیں ٹریولنگ کے دوران ابھی میں بتا رہا تھا کہ جب بھی گھر سے نکلیں تو صدقات ضرور دیں کیونکہ ناگہانی حادثات جو ہے وہ پیش آ سکتے ہیں اگر آپ بہت عرصے سے ہڈیوں کی بیماریوں میں مبتلا ہے آپ کے گھٹروں میں ٹانگوں میں یا جسم میں کہیں بھی ہڈیوں میں درد ہے اس ہفتے ریلیف ملے گا صحت اس حوالے سے اچھی اور بہتر ہے وہ حضرات جو سرکاری ملازم ہیں یا کسی بھی جگہ پہ نوکری پیشہ ہیں جوب کر رہے ہیں اور وہاں پہ ان کو کرپشن کے مواقع ملتے ہیں ان سے میں یہ درخواست کروں گا اپنے آپ کو اس چیز سے لا تعلق رکھیں کیونکہ آنے والے دنوں میں لانگر رن میں جا کے آپ کو سکتا ہے سنجیدہ اگر میں دیکھوں تو آپ اس ہفتے میں بلکل ہیں سنجیدگی کا انصر کافی زیادہ ہے اور آپ کوشش کریں گے کہ کوئی غیر سنجیدہ حرکت ہم سے نہ ہو پریشانیوں کو دور بکائیں گے اور سیکھنے کی قابلیت شروع میں بھی میں نے بتایا کہ سیکھنے کی قابلیت بہت زیادہ ہے بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن دورانے سفر اپنے سامان کی حفاظت کریں اور اگر ہو سکے کوئی مجبوراً کہیں پہ جانا پڑ رہا ہے تو ضرور جائیں ادر وائز شوقیا جانا کسی نقصان میں آپ کو ڈال سکتا ہے نیند ڈسٹرپ رہے گی نیند پروپر نہیں ہے اس پورے ویک میں والد صاحب کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر رکھیں والد صاحب آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں اور کامیابیاں اس ہفتے میں آپ کو ملیں گی لیکن تھوڑا سا رک رک کے مل سکتی ہے وہ سٹوڈنٹس جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں ان کو بھی اپنی تعلیم پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ ایجوکیشن کی طرف ادم دلچسپی اور بلکل بھی دل نہیں کرے گا کہ ہم اپنی تعلیم پہ فوکس کرے اگر نہیں کریں گے تو آپ کی زندگی کا اہم ہفتہ آپ کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے اور اس ہفتے میں تھوڑی سی توجہ دینا آنے والی زندگی میں آپ کو بہتر طرف لے کے جا سکتی ہے روحانیت میں اگر آپ اچھے ہیں لیکن اس ہفتے روحانیت تھوڑی سی ڈسٹرب رہے گی اس کے لیے میں بتا چکا ہوں کہ اگر آپ مزارات پہ جاتے ہیں صدقے خیرات کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے محبت کے حوالے سے جو لوگ محبت کرتے ہیں کسی سے اور ان کو اپنی دل کی بات کہنا چاہتے ہیں بلکل بھی دیر کر دیں میں یہاں پہ یہ کہنے لگا تھا دیر نہ کریں لیکن میں نے یہ کہا کہ بلکل اس کو تھوڑا سا پینڈنگ کر دیں کیونکہ اگر پینڈنگ نہیں کریں گے جلد بازی کریں گے تو جو محبت کا اظہار جو ہے وہ آپ کا کسی نا خوشگواری میں بدل سکتا ہے اور اس کی ریزن آپ نہیں ہیں چونکہ سٹارز کی پوزیشن اس وقت فیور میں نہیں ہے محبت کا اظہار کرنے سے تھوڑا سا گریز کریں محبت کا اظہار بلکل کریں لیکن جو آپ کی شریکہ آتا ہے لائف پارٹنر ہیں ان کے ساتھ کریں جو خفیہ محبتیں ہیں ان کو خفیہ ہی رہنے دیں اور ان سے کنارہ کر لینا ہی آپ کے لیے بہتر ہے اور پھر یہاں پہ سب سے اہم چیز دیکھوں کہ اگر آپ administrative ہیں کسی بھی firm میں کسی بھی company میں یا اپنی ہی company میں تو آپ پہ ذمہ داریاں بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں اور وہ والدین جن کی اولاد نہیں ہوتی اور انہیں جو بچے ہیں adopt کیے ہوتے ہیں ان کے ساتھ پیار محبت لگاؤ اس ہفتے میں بہت زیادہ رہے گا بزنس کے حوالے سے اچھا ہفتہ ہے بلکہ حکم چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ اپنی بزنس میں command جو ہے وہ آپ لوگوں کی پوری رہے گی کیونکہ فائدہ اس پورے week میں ہے respect اچھی ہے اور چہرے پہ بہت زیادہ چمک ہے اور آپ کا جو وکار ہے وہ بہت زیادہ بلند نظر آ رہے ہیں جوڑوں کا درد اس میں احتیاط کرنی ہے اور decision power اگر آپ لینا چاہتے ہیں yes or no اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں اب کوئی decision لینے کی position میں ہیں تو decision لے اور جو خرابیاں ہیں ان کو دور کریں یہ ہفتہ اس حوالے سے آسانیہ پیدا کرے گا پھر اس کے بعد promotion ترقی جاب میں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں وہ حضرات جن کو نوکریاں نہیں مل رہی ان کے لیے یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا اور بہتر ہے ایڈوائزرز اگر آپ کے ہیں وہ آپ کو بہت ہی اچھی اچھی باتیں ایڈوائز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن مکمل ان پہ بھروسہ نہیں کرنا کیونکہ خود کے فیصلے آپ کو کامیاب بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ بردن اللہ کہ آپ کی جو شریک حیات ہیں ان کے جو بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی تعلق خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تخلیقی صلاحیتیں بھی ڈسٹرب رہیں گی اور بڑے بھائیوں کے ساتھ بھی تعلقات کسی نہ کسی وجہ سے خراب ہو سکتے ہیں خواہشات اس ہفتے اس انداز میں پوری نہیں ہوں گی کیونکہ کاموں میں کچھ تھوڑی سی تاخیر اور ڈلے ہے دوستوں کے ساتھ آپ کے جتنے بھی تعلقات ہیں وہ پہلے کی نسبت کچھ تھوڑے سے اچھے نہیں ہیں کیونکہ میں نے آغاز میں بھی اس چیز کا بتایا تھا ارز کیا تھا کہ دوستوں میں ہی خفیہ دشمن موجود ہیں دوستوں سے تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہے آپ کو آپ کے والدین سے خاص طور پر والد صاحب سے فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اس پورے ہفتے میں آمدن پہلی کی نسبت تھوڑی سی کم رہے گی اگر آپ کوئی ٹانگ کی بیماری میں مبتلا ہے کوئی درد ہے تکلیف ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے ذہنی استراب بہت زیادہ نمائع ہے دباؤ ڈپریشن پریشانیاں کچھ معاملات میں ہیں کیونکہ بہت سارے ایسے معاملات جو آپ کرنا چاہتے تھے وہ آپ کے ہاتھ سے ہو نہیں رہے اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ آپ کا دھیان چیریٹی ورک کی طرف نہیں ہے فلاہی کام کریں لوگوں کی خدمت کریں ان کی دعائیں لیں تاکہ یہ دباؤ ڈپریشن کی کیفیت سے نکل سکیں اگر کسی کے ساتھ کوئی اختلافات چل رہے ہیں وہ بھی اس ہفتے میں ختم ہوں گے اخراجات پہ کچھ حد تک کنٹرول پا سکیں گے نوکری سے اگر فارق ہونے کا خطرہ ہے یا آپ لوگ کو یہ لگتا ہے کہ ہماری اب اس کمپنی میں ضرورت نہیں ہے یا کسی بھی وقت ہمیں ڈسمس کر دیا جائے گا تو اس ہفتے میں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا اور بہتر ہے اور اگر کسی سے علیدگی کرنا چاہتے ہیں تو اس ہفتے میں علیدگی بھی اختیار کر سکتے ہیں کہ دوسرا شخص بغیر کسی ناراضگی کے آپ کو کچھ نہیں کہے گا اور علیدگی اختیار کرنے سے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں بہت سارے ریلیشنز میں ہوتا ہے کہ لوگوں کی کمپیٹیبلیٹی میچ نہیں ہوتی اور وہ کسی نے کسی مجبوری میں اس ریلیشن میں بندے ہوتے ہیں اور اس موقع کی تو یہ ہفتہ اس حوالے سے اہم بھی ہے اچھا بھی ہے اور اپنے صدقہ خیرات ضرور دیں کیونکہ آپ کی صحت پہ بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے میری دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں یہ ہم نے بتایا برج حمل کا اب ہم بات کرتے ہیں برج سار ٹارس کی برج سار ٹارس سترہ مارچ سے لے کر تئیس مارچ تک اگر آپ لوگ کا یہ ہفتہ دیکھیں خاص طور پہ آپ کی شخصیت کے حوالے سے تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کو اپنی شخصیت کو نکھارنے میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرے گا کیونکہ کامیابیاں سیکسس آپ کی اس ہفتے میں قدم چومتی ہوئی نظر آنی ہے کچھ کام آپ کے جو ہیں وہ رک رک کے تو ہوں گے وہ کون سے ایسے کام ہیں یہ میں آگے چل کے بتاؤں گا لیکن آپ کی ساری کی ساری توجہ اپنی زندگی میں کامیابیوں کی طرف ہے کہ وہ ناکامیاں جو ماضی میں آپ نے فیس کی ان کو اب ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے اور ایک نئے کام کا آغاز کرنے کا ٹائم ہے یہ ہفتہ کسی بھی نئے کام کو شروع کرنے کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے آپ لوگ اپنی زندگی کے جتنی بھی اچھے پل ہیں یا اپنی زندگی کو لطف اٹھانا چاہتے ہیں اپنی زندگی کا اس ہفتے میں بلکل بھی لطف اٹھاتے ہوئے نظر نہیں آرہے کیونکہ آپ کو لطف ملے گا اپنے کاموں کی وجہ سے اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی وجہ سے حوصلہ حمد جو ہے وہ تھوڑی سی کم محسوس ہو رہی ہے لیکن گھبرانا نہیں ہے کیونکہ بے تہاشا قوت انرجی آپ لوگوں میں موجود ہے جس کی وجہ سے ایک انجانی سی خوشی آپ لوگوں کے دل میں بھی ہے دماغ میں بھی ہے اور چہرے میں بھی ہے اور خاص طور پہ وہ بہن بھائی جو کسی بھی قسم کی چہرے کی الرجی بیماری میں مبتلا ہے ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ بروقت اپنا علاج کریں چونکہ موسم کی تبدیلی ہے یہ کسی سکن الرجی میں بہت زیادہ آپ کو مبتلا کر سکتی ہے کہ سکن پہ پمپلز وغیرہ یہ تو ڈاکٹر زیادہ بہتر بتائے گا لیکن سٹاز مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ سکن الرجی جو ہے وہ آپ کو ہو سکتی ہے سر میں درد ہو سکتا ہے مائگرین کی شکایت ہو سکتی ہے اور آپ لوگ یہ کمپلین کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہماری نیند پوری نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے سر بہت زیادہ بھاری ہے آنکھوں میں سویلنگ ہو سکتی ہے صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے شناخت اپنی بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت بھی کریں گے اور آپ کی طرف متوجہ بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ اس پورے ویک میں وہ شخصیت نہیں ہیں جو ماضی میں تھے کہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہیں اور اپنے چیزوں کو خود سے انڈپینٹلی بہتر کرنے کی کوشش کریں گے معیشت آپ لوگوں کی دیکھیں فائنانس اگر دیکھیں اس ہفتے میں بلکل بھی اچھا اور بہتر نہیں ہے بہت سارے معاملات میں نقصان ہو سکتا ہے کوشش کریں کہ اس ہفتے کوئی نئی انویسمنٹ نہ کریں اگر نئی انویسمنٹ کریں گے تو اس میں نقصان ہونے کا اندیشہ ہے کہ پیسہ آتا ہوا نظر تو نہیں آ رہا بلکہ پیسہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے ضرورت سے زیادہ اخراجات جو ہیں وہ بلا وجہ آپ کو تنگ اور پریشان کر سکتے ہیں اور خاص طور پہ وہ ٹارس والے افراد جو چھوٹے ہیں چھوٹی ایج ہے ان کی پندرہ سال سے چھوٹے ہیں ان کو اپنی پڑھائی پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اپنی صحت پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے والدین خاص طور پہ میں ان کو یہ تعقید کروں گا کہ آپ کے بچوں میں سے اگر کوئی ٹارس ہے ان کے کھانے پینے کا بہت زیادہ خیال رکھیں کیونکہ کھانے پینے کی وجہ سے ہیلت ایشیوز ان کے بڑھ سکتے ہیں زیادہ فاس فوڈ کھانا ان کے لیے اچھا اور بہتر نہیں ہے آنکھوں کی کمزوری میں اگر آپ مبتلا ہیں تو آنکھوں کی بینائی آپ کو تنگ کر سکتی ہے آپ کو آئی سائٹ کی پرابلم ہو سکتی ہے اور اگر ابھی تک آپ نے اپنی آئی سائٹ چیک نہیں کروائی تو ضرور چیک کروائیں اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے سر میں درد ہو یا مایگرین کی پرابلم ہو دادا دادی کے ساتھ ناراضگی ہو سکتی ہے دادا دادی اگر بڑھیں آپ اگر حیات ہیں ان کی خدمت کریں کہ ان کے ساتھ بلا وجہ کی ناراضگیاں آپ کے لیے اچھی نہیں ہیں انہوں نے اگر چھوٹی سی بھی اچھی دعا نہ دی تو اس پورے ہفتے میں نہیں بلکہ آنے والی زندگی میں بھی آپ لوگوں کے لیے نقصان پیدا کر سکتی ہیں تو اپنے بڑوں کا بزرگوں کا خیال رکھیں اور خواتین کو خاص طور پر تاقید کروں گا کہ اپنے گھروں میں جو زیورات رکھے ہوئے ہیں اپنی علماریوں میں کبرز میں یا سیف میں آپ نے رکھے ہیں ان کو کسی محفوظ جگہ پر رکھیں کیونکہ ان کے چوری ہونے کا بھی خچہ ہے میمری اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے میمری لوس بہت زیادہ ہے کہ چیزیں رکھ کر بھول سکتے ہیں اور ایسے بھولیں گے کہ آپ کو یہ لگے گا کہ ہمارا نقصان ہوا ہے اور اس کا الزام بھی آپ کسی اپنے پہ لگا دیں گے جس کی وجہ سے آپ کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں تو سوچ سمجھ کے کسی پہ الزام لگائیں بلکل احتیاط کریں تاکہ آپ کے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں ان کے بارے میں کوئی بھی اسی سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے آپ اپنی سامان کی اور اپنی چیزوں کی خود حفاظت کریں تاکہ تعلقات جو ہیں وہ آپ کے خراب نہ ہو سکیں پھر اس کے بعد کیونکہ میں ابھی پہلے بتا چکا ہوں کیونکہ بولنے سے پہلے آپ نے سوچنا ضرور ہے اور بلا وجہ بولنے سے بھی پرہیز کریں چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں چھوٹے بہن بھائی اگر آپ سے کسی بھی چیز کی خواہش کرتے ہیں یا آپ سے اس چیز کو مانگتے ہیں تو بغیر کسی لالج کے آپ ان کو دے دیں کیونکہ اگر نہیں دیں گے تو ان کی طرف سے کوئی ریاکشن آئے گا جو تعلقات کو خراب کر سکتا ہے آپ لوگوں کی قابلیت اس ہفتے میں اچھی ہے بہتر ہے بہت زیادہ حساب کتاب بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں برے خیالات سے آپ لوگ بچ کے رہیں گے کہ ذہن میں اتنے زیادہ برے خیالات نہیں آ رہے ایڈوکیشن کے حوالے سے بہت زیادہ میں اس تعلیم کی بات نہیں کر رہا جو ہم سکول یا کالیجز میں کرتے ہیں عام جنرل روٹین میں آپ میگزینز اور بکس جو ہیں وہ بہت زیادہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ٹریولنگ اس ہفتے میں بہت زیادہ رہے گی کہ ایک شہر سے دوسرے شہر دوسرے شہر سے تیسرے شہر اپنے کام کے حوالے سے یا شوکیہ بھی سہر و تفریج جو ہے وہ آپ لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر کسی بھی چیسٹ انفیکشن میں محتلہ ہیں اس ہفتے میں وہ چیسٹ انفیکشن آپ لوگوں کی دور ہو جائے گی اور وہ لوگ جو کسی آفس میں کلرک ہیں ان کی پرموشن کے چانسز ہیں کندوں میں جوڑوں میں ہڈیوں میں کہیں پہ بھی درد ہے تو وہ پہلے کی نسبت بہتر ہے کہ اس سے آپ کو ریلیف ملے گا کمیونکیشن کسی کے ساتھ اپنی کوئی بات دل کی کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی آسانیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں خاص طور پر کزنز کے ساتھ کہ آپ کے چاچا ماما نانا فیملی میں جتنے بھی رشتے دار ہیں ان کے بچوں کے ساتھ جو کزنز ہیں آپ کے ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں بہتر ہیں اور اس ہفتے میں اپنے خوابوں کی تعبیر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ خواب جو آپ بہت عرصے سے دیکھ رہے تھے اور پورے نہیں ہو رہے اس ہفتے میں اس حوالے سے بھی آسانیاں ہیں کہ ایک نئی انرجی نئی قوت آپ کو اس طرف لے کے جا رہی ہے بچوں کے جو دوست ہیں کہ آپ کے جو بچے ہیں ان کے دوستوں کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہو سکتی ہیں اور بلکہ ان کی طرف سے کوئی گفت بھی آپ کو مل سکتا ہے کہ اچھے اور نیک والد ہونے کا ثبوت جو ہے ان کا جو گفت ہے وہ ثابت کرے گا اور خاص طور پر وہ بہن بھائی جن کو کوئی ہاتھ سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے کہ ہاتھ سو جاتے ہیں ہاتھوں میں درد رہتی ہے ناخن کا کوئی انفیکشن ہے وہ بھی اگر بڑے عرصے سے چلتا بار ہے تو اس ہفتے میں اس بیماری سے بھی ریلیف آپ کو ملے گا گھر چینج کرنا چاہتے ہیں گھر کی تبدیلی میں آسانی ہے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات پہلے سے زیادہ بہتر ہیں بلکہ حب الوطنی بھی آپ لوگوں کے اندر بہت زیادہ ہے کہ اگر ٹورس والے افراد نیوز بہت شوق سے سنتے ہیں تو حب الوطنی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے اندر موجود ہے اور نظر آ رہی ہے اس پورے ہفتے میں بلکہ ایک ورڈ ہے آج کل بہت زیادہ چلتا ہے کہ گوسم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں شیئر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اگر آپ کی کوئی شاپ ہے دکان ہے اس میں فائدہ پروفٹ ملے گا چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں بہتر ہیں اور ذہنی قوت اور طاقت اور اگر کوئی داند کی تکلیف میں بھی آپ ہمتلا ہیں اس سے بھی ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں تو ایک یوگا جو ہے بہت اچھی ایکسرسائز ہے اگر آپ اس کو کریں تو اس سے آپ کو صحت جسمانی بہتر کرنے میں بہت زیادہ فائدہ انشاءاللہ ملیں گے وہ برج سور والے افراد جن کا تعلق زراد کے ساتھ ہے ان کا اگریکلچر کی طرف دھیان جو ہے بہت زیادہ رہے گا بلکہ اگریکلچر سے فائدہ پروفٹ اور اپنے بزنس کو مزید گرو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور چیسٹ انفیکشن میں مبتلا افراد میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یا چھاتی کی اگر کوئی پرابلم ہے قواتین کو وہ بھی اس سے نکلتی بھی نظر آ رہی ہیں کنسٹرکشن کے حوالے سے اگر کوئی کام آپ نے شروع کیا ہوا ہے اس میں جو ہرڈلز تھے یا کوئی بھی پرابلمز تھیں وہ دور ہوں گی اور شاپنگ کپڑے خریدتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سینے کی بیماری میں اگر مبتلا ہیں وہ بھی دور ہوگی جذبات بہت ہی زیادہ ہائی ہیں کہ جذباتی لیول بہت زیادہ عروج پہ ہے کسی ناخوشگواری کا سامنا کرنا پڑ سکے تو اپنے رولز اینڈ ریگولیشن میں رہتے ہوئے اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھیں اور اس کے علاوہ جو مرضی آپ کریں جائدات سیل پرچیز کے لیے پراپٹی سیل پرچیز کے لیے یہ ویک آپ کا بہت زیادہ اچھا ہے اگر کسی وجہ پہ آپ کے اوپر کوئی الزام لگا تھا ماضی میں اور وہ چیز آپ کو بہت زیادہ ڈپریس کر رہی تھی پریشان کر رہی تھی تو وہ ڈپریشن بھی آپ کا دور ہوتا وہ نظر آ رہا ہے کہ آپ سچ کہ آپ پہ جو الزامات تھے وہ جھوٹے قرار دیے جائیں گے اور آپ ایک سچے اور نیک انسان بن کے ابریں گے فیملی کی سپورٹ بہت زیادہ رہے گی اور خوشیاں بھی ملتی بھی نظر آ رہی ہیں گھر کا سکھ رہے گا میڈیسن کے حوالے سے آپ اگر کوئی میڈیسن استعمال کرتے ہیں کسی بیماری کی وجہ سے ان میڈیسن سے چھٹکارہ حاصل ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اور ماں کے ساتھ اپنی مدر کے ساتھ آپ کا تعلق بہت اچھا رہے گا کہ آپ کو آپ کی والدہ سے دعائیں بھی ملیں گی اور ان کے ساتھ رہنا آپ کے لیے باعث برکت تو ہے لیکن ان کے ساتھ گزارا ایک ایک لمحہ ایک ایک پل آپ کو زندگی کے اتار چڑھاؤ میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرے گا پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ذہن کا سکون ذہنی سکون بھی اس ہفتے میں رہے گا اور خفیہ زندگی جو ہے آپ کی ایسی زندگی جو ابھی تک آپ نے کسی پہ ظاہر نہیں کی بہتر ہے کہ اس کو ظاہر نہ کریں اگر کر دیں گے تو کچھ پرابلمز میں مبتلا ہو سکتے ہیں سٹمک کی پرابلم میں اگر مبتلا ہے تو سٹمک کی پرابلم بھی ٹھیک ہوگی اور اگر آپ اپنا گھر رنڈ پہ دینا چاہتے ہیں کسی کو قرائے پہ دینا چاہتے ہیں تو اچھے قرائے دار بھی اس ہفتے میں آپ کو مل سکتے ہیں پھر اس کے بعد ایڈوکیشن کے حالے سے اگر میں دیکھوں تو بلکل بھی یہ ہفتہ ٹارس والوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے سٹوڈنٹس کو اپنی پڑھائی پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کوشش کریں کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ایڈوکیشن پہ دیں اگر نہیں دیں گے تو ایڈوکیشن کے حوالے سے کچھ پریشانیاں پیش آ سکتی ہیں ناف کی تکلیف ہو سکتی ہے اولاد کی طرف سے بھی کچھ ایسی چیزیں سننے کو ملیں گی جو آپ کو پریشانی میں ڈال سکتی ہیں تو اپنے اولاد پہ نظر بھی رکھیں توجہ بھی رکھیں آپ ٹارس والے ویسے ہی بہت اچھے والدین ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ رابطے میں بھی رہتے ہیں اور ان سے پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ زندگی میں انہیں کس چیز کی ضرورت ہے اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کو فریڈم دیتے ہیں لیکن یہ فریڈم آپ کو کو کسی پریشانی میں ڈال سکتا ہے اس کی وجہ ہے کہ اپنے بچوں کے دوستوں پہ ضرور نظر رکھیں بیرون ملک اگر آپ کا کوئی بزنس کے حوالے سے کوئی کانٹریکٹ چل رہا ہے اس میں اتنی کو خاطر خواہ کامیابی نہیں ہے اس کو ڈلے کر دینا ہی آپ کے لیے بہتر ہے انام یا لوٹری کے حوالے سے اس ہفتے کو دیکھیں تو یہ بھی کوئی اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں رہے گا غیر قانونی کام کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچ لیجئے گا کیونکہ اگر اس ہفتے میں آپ کی گرفت ہو گئی یا آپ کسی پکڑ میں آگئے تو اس کے بعد بڑی سے بڑی سفارش بھی آپ کو اس سے نہیں نکال سکے گی لوگوں کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں اسی وجہ سے ایڈوکیشن تو پہلے ہی دستراب ہے اور دوست آپ کے دشمن بن سکتے ہیں تو دوستوں کے ساتھ بھی تعلقات ذرا تھوڑے سے محتحت انداز میں رکھیں تاکہ کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا نہ ہو اور خاص طور پہ جو خواتین پریگننٹ ہیں ان کے لیے میں ایک بات یہاں پہ کرتا چلوں کہ آپ لوگ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ آپ لوگوں کی صحت اس ہفتے کچھ اتنی زیادہ اچھی نظر نہیں آ رہی اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ درابطے میں رہتے ہوئے اپنا بروقت الاز ٹریٹمنٹ جو بھی ہے وہ ریکمینڈ کرتے ہیں وہ آپ نے کرنا ہے مجھے سٹارز یہی بتاتے ہیں کہ آپ کے لیے احتیاد ضروری ہے بڑی آنٹھ کی اگر کوئی پرابلم ہے یا ہیلتھ کے ایشیوز ہیں تو اس ہفتے میں اس سے ریلیف ملے گا اگر آپ کے گھر میں کو پالتو جانور ہیں جو آپ نے رکھے ہیں تو اس حوالے سے بھی کچھ نئے پیٹس گھر میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہی پیٹس آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں یا آپ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں کہ آپ کی کوشش ہوگی کہ ان کی ہم زیادہ سے زیادہ خدمت کریں اور اگر آپ ان کی خدمت کرتے ہیں تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے اور یہاں پہ ایک چیز اور دیکھوں کہ کرزہ اگر کسی سے کرزہ لیا ہے وہ واپس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس میں آسانیاں ہیں صحت پہلے سے زیادہ اچھی ہے اگر آپ کو شگر کی یا بلڈ پیشر کی پرابلم ہے تو اس ہفتے اس حوالے سے آپ کی ہیلتھ بہت زیادہ اچھی اور بہتر رہے گی بیرون ملک اگر سفر کرنا چاہ رہے ہیں اس میں بھی بہتری ہے اگر کڈنی کا کوئی انفیکشن ہے یا گردوں میں کوئی پرابلم ہے اگر آپ کی کڈنی میں کوئی سٹون ہے اور آپ بڑے عرصے سے یہ پلان کر رہے ہیں کہ ہم اس کو آپریٹ کروا کے نکلوا دیں تو یہ ہفتہ اس حوالے سے اچھا ہے بغیر تاخیر کے اس ہفتے آپریٹ کروانا اچھا اور بہتر رہے گا اگر آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ ہم پہ کسی نے جادو کیا ہوا ہے یا ہم کسی نظرِ بد کا شکار ہے تو اس ہفتے میں کسی بھی قسم کی نظرِ بد آپ کا کچھ نہیں بگاڑے گی کیونکہ ان تمام چیزوں پہ آپ ہاوی نظر آرہے ہیں خفیہ دشمن آپ سے کوسوں دور نظر آرہے ہیں اور آپ کے جو ملازمین ہیں جو سرونٹس ہیں وہ آپ کے لیے باعث راحت کا سامان فرام کریں گے کہ ان سے آپ کو ریلیکس اور ریلیف ملتا ہوا نظر آرہے ہیں اور جو بھی محنت کریں گے آپ اس کا پھل اس ہفتے میں ضرور آپ لوگوں کو ملے گا اگر کوئی چیز گم گئی تھی تو وہ اس ہفتے میں مل سکتی ہے یا اس کے ملنے کی انڈیکیشن ہو سکتی ہے کہ فلان جگہ پہ ہم نے وہ چیز دیکھی ہے اب وہاں سے جا کے لے آئیں لائف پارٹنر کو دیکھیں شراکت داری کو دیکھیں لائف پارٹنر اس پورے ہفتے میں آپ کے ساتھ اچھا وقت گزاریں گے اور آپ کی کوشش ہوگی کہ ہم اپنے لائف پارٹنر کے لیے بہتر وقت فرام کریں اور کوئی بھی ایسا کام یا عمل نہ کریں جس کی وجہ سے ہمارے لائف پارٹنر کو کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے لیکن بزنس پارٹنر کو کر دیکھیں تو وہ بالکل اس حوالے سے برعکس ہے کہ بزنس پارٹنر آپ کے لیے کچھ تھوڑا سا ٹاف ٹائم لے کے آ سکتے ہیں کہ آپ کو اس چیز کا احساس دلائیں گے کہ آپ کی توجہ کاموں پہ نہیں ہے تو اپنے کاموں پہ توجہ ضرور دیں بہت زیادہ فضول اخراجات سے پرہیز کریں چونکہ شاپنگ بھی بہت زیادہ کریں گے اس میں خواتین کو میں خاص طور پہ یہ کہوں گا کہ اخراجات کے اوپر توجہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے اگر نہیں دیں گے تو آنے والے دنوں میں فیننشلی طور پہ تنگی جو ہے وہ ہو سکتی ہے گھر کی بناوٹ سجاوٹ پہ دھیان رہے گا اور وہ بہن بھائی جن کا کسی نہ کسی وجہ سے جو ریلیشن ہے وہ خراب ہو گیا تھا اور بات طلاق تک پہنچ گئی ہے تو ان کے لیے یہ ہفتہ اچھا ہے بہتر ہے اگر اس ہفتے میں معاملات کو مشاورت کے ساتھ بڑو کی مشاورت کے ساتھ یا قانونی مشاورت کے ساتھ اس کو حل اور بہتر کرنے کی طرف جاتے ہیں تو آسانیاں رہیں گی اس پورے کے پورے ہفتے میں پھر اس کے بعد گارڈننگ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور خاص طور پہ شریک حیات کے ساتھ آپ کچھ شاپنگ میں زیادہ وقت اور ٹائم جو ہے وہ گزاریں گے حادثات سے سفر کرنے سے پہلے تھوڑا سا صدقہ خیرات ضرور کریں حضب توفیق کوئی بھی صدقہ خیرات آپ کے لیے کرنا بہتر ہے چونکہ اس ہفتے میں میں ابھی پیچھے بتا رہا تھا کہ ٹریولنگ بہت زیادہ رہے گی تو جب بھی گھر سے نکلیں اپنا صدقہ خیرات ضرور دے کے نکلیں کیونکہ دورانے سفر کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے تو صدقہ روحانی طور پہ اور غیبی طور پہ آپ کی مدد کرے گا کہ آپ خیر و آفیت دوسری جگہ پہ پہنچ جائیں گے وہ بہن بھائی جن کو ہڈیوں کی تکلیف ہے ان کی اس ہفتے میں تکلیف بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے کہ جسم کے کسی بھی حصے میں ہڈیوں سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے تو وہ اس ہفتے میں وہیں پہ بھی ملازمت کرتے ہیں اور وہاں پہ کوئی غیر قانونی کام اگر ہو رہا ہے تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں کیونکہ اس ہفتے میں کوئی الزام لگ سکتا ہے اور نوکری سے ہاتھ بھی دھونا پڑ سکتا ہے شکست اور نا امیدی یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی عزت نفس کو مجروب کر سکتی ہیں اور اس پورے کے پورے ویک کو بلکہ آنے والے دنوں میں بھی آپ کا مرال جو ہے وہ تھوڑا سا ڈاؤن کرے گی تو کوشش کریں کہ ان تمام معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھیں اپنی راست کی باتوں کو اپنے حد تک رکھنا ہی آپ کے لئے بہتر ہے اور وہ لوگ جو ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنمنٹ بڑے عرصے سے لینا چاہ رہے تھے تو ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنمنٹ بھی آپ کو ملیں گی لیکن کاموں میں کہیں نہ کہیں پہ کچھ نہ کچھ پرابلمز جو ہیں وہ ضرور ہیں اپنی بیماریوں پہ خاص طور پہ ضرور توجہ دیں سیکھنے کی قابلیت اس ہفتے میں کچھ اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے کیونکہ آپ بہت زیادہ مصروف ہیں جس کی وجہ سے کوئی نئی چیز تو سیکھتے ہوئے نظر نہیں آرہے لیکن کوشش کریں گے کہ جو زندگی میں معاملات چل رہے ہیں اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں نید ڈسٹرب ہے روحانیت کا پہلو بہت زیادہ کم دکھائی دے رہے بلکہ والد کے ساتھ بھی تعلقات کوئی اتنے زیادہ اچھے اور بہتر نہیں ہیں ہائر ایڈوکیشن والے عالی تعلیم والے جو برج سور والے افراد ہیں ان کے لیے بھی یہ ہفتہ اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے اگر آپ بیرون ملک یا لمبا سفر کر رہے ہیں اس میں بھی احتیاط کریں اور کیونکہ آپ کی قسمت اس پورے کے پورے ہفتے میں اچھی تو ہے کامیابیاں تو مل رہی ہیں لیکن تھوڑا سا رک رک کے مل رہی ہیں اور محذب کے ساتھ آپ کا لگاؤ پہلے کی نزبت تھوڑا سا کم ہے اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کی مصروفیت ہے اگر آپ آپ کسی بھی جگہ پہ ایڈمنسٹریٹیو پوسٹ پہ ہیں کسی بڑی پوسٹ پہ ہیں ذمہ داریاں پہ بہت زیادہ ہیں لیکن ذمہ داریوں کو اچھی طرح نبھانے کی کوشش کریں کیونکہ خفیہ دشمن اور حاسدین جو ہیں ان کی پوری پوری کوشش ہے کہ آپ کو اس پوسٹ سے ہٹایا جائے اور اس وجہ سے آپ لوگ پریشان ہوں گے اور آپ کے جو کام ہیں وہ بھی ڈسٹرپ ہو سکتے ہیں بزنس کاروبار کو اگر دیکھوں اس ہفتے میں کچھ اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے دوسروں پہ حکم چلانے سے بہتر ہے کہ خاموشی سے اپنے کاموں پہ توجہ دیں تاکہ آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہو اور آپ کے کام جو ہیں اس میں بھی نکھار آئے آپ کی عزت وقار یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی خاموشی پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں جتنا خاموشی سے اپنا کام کریں گے اتنا ہی بہتر آپ لوگ اپنے آنے والے دنوں میں فائدے اٹھا سکتے ہیں پھر اس کے بعد پرموشن اور ترقی کے اگر خواہش مند ہیں تو یہ ہفتہ ویسے ہی گزرے گا جیسے پچھلا ہفتہ گزر گیا کہ پرموشن کے چانسز کوئی اتنے زیادہ برائٹ نظر نہیں آ رہے اپنے ایڈوائزرز کے ساتھ ضرور رابطے میں رہا کریں کیونکہ اس ہفتے میں مشاورت آپ کو کسی اچھی جگہ پہ لے کر جا سکتی ہے یا زندگی میں آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو مزید نکھار سکتی ہے اور اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسا کام جو آپ اپنی خواہش کے مطابق کرنا چاہتے ہیں اس میں ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات اس ہفتے میں اچھے ہیں بہتر ہیں کہ ان کی طرف سے پیار بھی ملے گا محبت بھی ملے گی سپورٹ بھی ملتی بھی نظر آ رہی ہے اور بلکہ آپ کی جو دوست ہیں وہ آپ کو کچھ حتک فائدہ بھی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بلکہ والد صاحب جن کے ساتھ آپ کا تعلق اس ہفتے میں اتنا اچھا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کی طرف سے آپ کو فائدہ ضرور ملے گا اور پروفٹ بھی ملتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کے بزنس اور کاروبار کے اندر اگر آپ کو کوئی ٹانگو کی بیماری ہے اس میں کافی عرصے سے آپ مبتلا ہیں تو اس ہفتے میں ٹانگو کی بیماری بھی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے بلکہ سماجی تعلقات اور میل ملاقاتیں اس ہفتے میں عروج پہ رہیں گی اور اس وجہ سے آپ بہت زیادہ مصروف بھی رہیں گے اور اگر آپ کے بچوں کی جو بیغمات ہیں کہ آپ کی جو بہو ہیں جس کو ہم ڈاٹر ان لاؤ کہتے ہیں ڈاٹر ان لاؤ کہتے ہیں جو آپ کی ڈاٹر ان لاؤ ہیں ان سے بھی آپ کو پیار ملے گا بلکہ آپ خود ان کو پیار بیٹیوں کی طرح پیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ذہنی اس طرح آپ میں بلکل بھی مبتلا نہیں ہیں خوشمندی سے سارے کے سارے کام کر رہے ہیں چاہے وہ اچھے ہیں چاہے وہ برے ہیں ہر چیز کا ادراک آپ کو بہت اچھی طرح ہے بلکل بھی دباؤ ڈپریشن میں آپ نظر نہیں آ رہے بلکہ چیریٹی ورک بہت زیادہ کریں گے اور کسی کے ساتھ اگر کوئی اختلافات ہیں اس کو بھی ختم کریں گے اور اخراجات پہ کابو پاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ اخراجات اس ہفتے میں ضرورت سے زیادہ ہیں انکم اتنی نہیں ہے لیکن اخراجات بہت زیادہ ہیں لیکن ایک چیز اچھی ہے کہ اخراجات پہ کابو پاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جوب کے حوالے سے تھوڑا سا محتاط رہیں اور کیونکہ کوئی ناگہانی پرابلم آ سکتی ہے کہ کوئی دشمن آپ کو یا خفیہ دشمن جوب میں پرابلم پیدا کر سکتا ہے اور شریع کے حیات اگر کسی بیماری میں مقتلع ہیں تو ان کی بیماری اس ہفتے میں صدقہ خیرات ضرور دیجئے گا بہت سارے بہن بھائی میرے سے یہ پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں کون سا نگینہ پہننا چاہیے یا کون سے جیم سٹونز پہننے چاہیے تو کوشش کریں کہ اپنے جیم سٹونز اکارڈنگ ٹو برت چارٹ بنوا کے پھر پہنا کریں صرف اور صرف اپنے زارڈک سائن کے مطابق جیم سٹون پہننا اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہوتا وہ جنرل ہی ہوتے ہیں اپنے برت چارٹ کے اکارڈنگلی اپنا برت سٹونز سجسٹ کروا کہ کسی بھی اچھے اسٹرولیزر سے پوچھ کے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ میں ایک اور بات بھی آٹ کرتا چلوں کہ برت چارٹ کے مطابق پہنا گیا سٹونز ہی آپ کو صحیح طور پہ فائدہ دیتا ہے بہت زارے بین بھائی یہ بھی کمپلین کرتے ہیں کہ ہم نے نگینہ بہنا لیکن اس نے فائدہ نہیں دیا یہاں پہ اصل اور نکل کی پہچان بھی بہت زیادہ ضروری ہے جیسا کہ قرآن اور احادیث میں بھی بہت ساری جگہ پہ ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں تو کسی اچھی جگہ سے سٹونز پرچیز کریں تاکہ اس کے فائدے اور اثرات جو ہیں وہ آپ تک پرپرلی پہن سکے یہ ہم نے بتایا برجہ سار کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ جوزہ جمنائی کی برجہ جوزہ جمنائی سترہ مارٹ سے لے کر تئیس مارٹ تک اگر یہ ہفتہ آپ لوگ کا دیکھیں تو انتہائی خوشگوار ویک ہے بہت عرصے سے ذہنی استراب میں مبتلا تھے لیکن اس ویک میں ان تمام چیزوں سے آپ نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر میں آپ کی شخصیت کو سب سے پہلے دیکھوں تو آپ کی شخصیت پہلے کی نسبت بہت اچھی ہے موٹیویشنل ہیں انرجی بہت زیادہ ہے بہت سارے کام ایک وقت میں کرنا چاہتے ہیں اور اکثر یہ لگتا ہے کہ ہماری یہ جو زندگی ہے یہ بہت تھوڑی ہے ہماری زندگی زیادہ ہونی چاہیے تو ہمیں بہت سارے کام جو ہیں وہ کرنے چاہیے اور بلکہ اسی چیز کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے کاموں پہ دیں گے اور کام میں گزاریں گے اور اپنی نیند کو بھی ڈسٹرپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ کام اپنے بلکل نہیں کرنا کیونکہ اگر نیند پروپر نہیں ہوگی تو ہیلتھ کی ایشیوز ہو سکتے ہیں اس ہفتے میں پینڈنگ کام مکمل اس ہفتے میں جو پینڈنگ کام تھے وہ مکمل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اپنی زندگی کا لطف اچھے طور سے گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اپنی لائف کو انجوائے کریں گے اگر اس میں کوئی خامیہ ہیں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے حوصلہ احمد خود بھی پکڑیں گے اور دوسروں کو بھی حوصلہ اور احمد جو ہے وہ دیں گے کیونکہ بہت زیادہ انیجیٹک ہیں بہت زیادہ انرجی اس وقت میں دیکھ رہا ہوں پورے کے پورے ہفتے میں آپ لوگ کے ساتھ رہے گی اگر کسی سردرد کی شکایت میں مبتلا تھے یا مایگرین کی کوئی پرابلم تھی یا کوئی سکین الرجی تھی ان تمام چیزوں سے نکلتے ہوئے آپ پہلے سے زیادہ اچھے اور بہتر ہیں اپنی شناکت کو بنائیں گے لوگوں سے تعریفیں کرواتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ لوگ جو ہوسٹلز میں اپنی زندگی گزارتے ہیں ان لوگوں کے لئے اچھی بات یہ ہے کہ وہاں پہ ان کے لئے آسانیاں ہوں گی گھر والا محول ملتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ آپ کی آداد پہلے سے زیادہ بہت اچھی ہیں اور ایک مصبت جانب آپ جاتے ہوئے بہتر جانب جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کسی نئی چیز کا آغاز بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فانانشلی طور پہ فانانشلی طور پہ ان کا تعلق فانانسیز سے تھا وہ چلیں گے اور ان کی وجہ سے جو رکے ہوئے پیسے تھے یا رکی ہوئی انمیسمنٹ تھی اور وہاں سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا وہ بھی اس ہفتے میں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں بچپن کے دوستوں کے ساتھ تعلقات اس ہفتے میں رہیں گے اور دوستوں میں موجود کچھ ایسے لوگ جو آپ کی برائی کرتے تھے وہ آپ کے سامنے ظاہر ہوں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ میرا اپنا ہی دوست میرا دشمن تھا یہ اس ہفتے میں سب سے اچھی بات ہے تو اچھا ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں پتہ چل جانا چاہیے بروقت فیملی کے ساتھ خاندان کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں وہ بھی اچھے ہیں بہتر ہیں کہ ان کی طرف سے کسی اچھی اور خیر کی خبر بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے خاص طور پہ اگر آپ کے فادر کسی بیماری میں مبتلا ہیں بہت عرصے سے اور آپ فکر مند ہیں ان کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور دوبارہ سے ان کو صحت ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور فادر کی جو فرنڈز ہیں دوست ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کا تعلق پہلے سے زیادہ اچھا اور بہتر نظر آ رہا ہے خوش خورا کی بہت زیادہ کریں گے اگر آئی سائٹ کی پرابلم ہے اور آنکھوں میں کسی بھی وجہ سے جو آپ کے گرینڈ پیرنٹس ہیں دادہ دادی ہیں ان سے پیار ملے گا دعائیں ملیں گی اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کوئی ایسا گفت دے دیں جو بڑے عرصے سے آپ سوچ رہے تھے کہ ہمیں ہمارے دادہ دادی سے ملنا چاہیے تو اس ہفتے میں وہ بھی ملتا ہوا نظر آ رہا ہے خواتین اور بلکہ کچھ مرد حضرات بھی جن کا تعلق جمنائی سے ہے وہ جولری جیم سرونز ان کی شاپنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میمری کسی بھی وجہ سے کمزور تھی ویگ تھی ماضی میں چیزیں بھول رہی تھیں کیونکہ ذہن بہت ساری جگہ پہ الجا ہوا تھا وہ دوبارہ سے درست اور بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور اپنا تعلق بہتر رکھیں کیونکہ اگر وہ کسی بھی بزنس میں مبتلا ہیں کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں اس سے ان کو فائدہ ہوگا لیکن ان کے ساتھ جو ان کے پارٹنرز ہیں وہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو آپ کی توجہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پہ لازمی ہونی چاہیے کیونکہ اس ہفتے میں آپ کی قابلیت پہلے سے بہت اچھی ہے کہ آپ کی سکس سنس آپ کو اشارہ دے گی کہ آگے آنے والی زندگی میں میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اور اس سکس سنس سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے اگر آپ پوزیٹیولی اس کو لیتے ہیں کیونکہ حسابی کتابی تو آلریڈی آپ پیدائشی ہیں لیکن مزید حساب کتاب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کہاں کہاں پہ آپ کی زندگی میں خامیہ ہیں آپ کے کاروبار میں خامیہ ہیں آپ کے تعلقات میں خرابیاں ہیں ان کو کیسے درست اور بہتر کیا جائے اور ان وجہ سے اگر کوئی ذہن میں کوئی برے خیالات آ رہے تھے تو وہ برے خیالات بھی آپ کی زندگی سے نکل جائیں گے ٹریولنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سیرو تفریق کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکہ اس سے لطف اندوز بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کوشش آپ کی یہی ہوگی کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی اب لے کے آئے ہیں کہ بہت عرصے سے ایک ہی کام کر رہے ہیں اب اس کو تھوڑا سا چینج ہونا چاہیے بچوں کے جو دوست ہیں کہ والدین کو اپنے بچوں کے دوستوں پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ آپ کے بچوں کو کسی غلط عادت میں مبتلا تو نہیں کر رہے کندوں کے درد میں اگر آپ مبتلا ہیں تو کندوں کے درد سے ریلیف ملے گا کمیونکیشن کا لیول آپ لوگوں کا پہلے سے زیادہ بہت زیادہ اچھا ہے بہتر ہے کزنز کے ساتھ آپ کے رابطے رہیں گے خوابوں کی تعبیریں ملنے کا یہ ہفتہ ہے کہ اس پورے کے پورے ہفتے میں جو قوت اور انرجی آپ میں موجود ہے وہ آپ کے خوابوں کی تعبیر ثابت ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ گھر چینج کرنا چاہتے ہیں تبدیل کرنا چاہتے ہیں کہیں بھی رنڈ پہ رہ رہے ہیں اور آپ کی یہ کوشش ہے کہ اب ہمیں کسی اور جگہ موف کرنا چاہیے تو اس میں آسانیاں ہیں پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات پہلے سے زیادہ بہتر ہیں کانوں کی اگر کوئی تکلیف ہے کہ کان میں درد ہے اس سے بھی چھٹکارہ ملے گا اور اگر آپ کی کوئی شاب ہے اور وہ پہلے اتنی اچھی نہیں چل رہی تھی اس میں بھی کافی زیادہ آسانیاں اور بہتری نظر آ رہی ہے چھوٹے بہن بھائی آپ سے پیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ بھی ان کو پیار دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خاص طور پہ بہت زیادہ خیال رکھیں اور ذہنی قوت طاقت اور اگر کسی دانت کی تکلیف میں مبتلا ہے تو اس سے بھی آپ کو ریلیکس ملے گا وہ بہن بھائی جو کنسٹرکشن کے کام میں مبتلا ہے اور ایڈوکیشن ہی حاصل کر رہے ہیں جیسے آرکیٹیک بننا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ اچھا ہے اور کنسٹرکشن کے کام میں بھی آپ کو کافی حد تک فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں اور وہ بہن بھائی جن کا کپڑے کا کام ہے ان کو کپڑے کے کام میں خاطر خواہ فائدہ ہوگا منافع جو ہے وہ ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں اگریکلچر سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں پولٹری کے کام سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کو بھی کافی زیادہ فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں آپ کے جذبات پہلے سے زیادہ کافی ہائی ہیں اچھے ہیں بہتر ہیں اور پوزیٹیو جذبات ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں بہت ساری ایسی چیزوں سے جن سے تنگ تھے کہ اب ہمیں ان کو ترک کرنا ہے جیسے ابھی میں نے بتایا کہ تبدیلی چاہتے ہیں تو آپ کو اس پورے ویک میں موقع ملے گا کہ وہ تبدیلی آپ اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے اور کسی نہ کسی وجہ سے اگر آپ کے اوپر بہت عرصے سے کچھ ایسے الیگیشنز لگے ہیں جو آپ کو تنگ کر رہے تھے گا فیملی کی سپورٹ بہت زیادہ نظر آ رہی ہے گھر میں خوشیاں گھر کا سکھ گھر کا سکون اور لین دین کے حوالے سے پراپٹی سیل کرنا چاہتے ہیں پرچیز کرنا چاہتے ہیں یہ ویک اس حوالے سے اچھا ہے اور اب کی جو والدہ ہے ان کے ساتھ گزارا ہوا ہر لمحہ ہر پل آپ کو زندگی میں بہت ساری دشواریوں کو صحیح انداز میں گزارنے کا موقع دے گا اور آپ ان سے بہت کچھ سیکھ سکیں گے اور بلکہ والدہ سے آپ کو بہت زیادہ پیار بھی ملتا ہوا نظر آ رہا ہے خفیہ دشمن ابر کر سامنے آ سکتے ہیں اگر آپ کسی سٹمک کی پرابلم میں مقتلہ ہیں تو وہ بھی پہلے سے بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور آپ کے جو ٹیننٹز ہوتے ہیں کرائے دار جو ہیں وہ آپ کے ساتھ دوستی کریں گے ان کے ساتھ اچھا ٹائم گزرے گا اور ایک دوسرے کے ساتھ تباطلہ خیال بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایڈوکیشن کے حوالے سے اگر میں دیکھوں تو تعلیمی اعتبار سے یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا اور بہتر ہے سٹوڈنٹز کے لیے لیکن وہ سٹوڈنٹز جن کے ایکزیم چل رہے ہیں ان کے لیے ہفتہ بلکل بھی اچھا نہیں ہے تو اچھے بچوں کی طرح اپنی پڑھائی پر توجہ دینی ہے کیونکہ اگر آپ نے توجہ نہ دی تو آپ کو تعلیم میں نقصانات اٹھانے پڑ سکتے ہیں اور پھر لوگوں کے ساتھ رابطہ کچھ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے لوگوں کی طرف سے جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا آپ کے ساتھ کسی نہ کسی وجہ سے وہ رابطے میں رہتے ہیں ان کی طرف سے کوئی گلے شکوے آپ کو سننے کو مل سکتے ہیں آپ اپنے دوستوں کا ضرور خیال رکھیں کہ دوستوں کو کچھ ان کے خفیہ دشمنوں سے نقصان ہو سکتا ہے آپ اگر کسی سے محبت یا پیار کرتے ہیں دوستوں کی بات کہہ رہا ہوں تو ان کے خفیہ دشمنوں سے ان کو بچائیں آپ کی چونکہ سیکسنس بہت زیادہ سٹرانگ ہیں آپ کی اچھی سجیشن جو ہے ان کو ان لوگوں سے بچا سکتی ہے موسیقی بہت زیادہ سنتے وے نظر آرہے ہیں بلکہ موسیقی کو بہت زیادہ انجوائے کریں گے مخفی علوم جیسے اسٹرالوجی ہے اکنڈ سائنسیز ہیں بہت سارے جو دیگر مخفی علوم ہیں ان پہ توجہ اس ہفتے میں اچھی رہے گی پیار محبت کے معاملات آپ کے لئے اتنے اچھے نہیں ہیں اگر آپ نے کسی سے دل کا اظہار کرنا ہے تو کوشش کریں کہ ابھی کچھ عرصہ رک جائیں کیونکہ آپ کو محبت میں کامیابی اس ہفتے میں بلکل بھی ملتی بھی نظر نہیں آرہی جو پہلا بچہ ہوتا ہے فرس چائل ان کے ساتھ بھی آپ کے معاملات کچھ اتنے اچھے نہیں ہیں کچھ ایسی باتیں آپ کو بڑے بیٹے کے بارے میں یا بیٹی کے بارے میں پتا چل سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہوں گے کہ ہم نے بروقت ان کی اصلاح کیوں نہیں کی تو بہتر ہے کہ ان کے ساتھ ابھی سے رابطے میں رہیں تاکہ اگر وہ کسی بھی دشواری کا شکار ہیں یا پرابلم فیس کر رہے ہیں آپ کے ساتھ بات چیت کر کے وہ ریلیکس ہو سکتے ہیں اور جو پرگنٹ خواتین ہیں ان کو بھی احتیاط کے لیے میں کہوں گا کہ آپ کے لیے احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے ایسے بہن بھائی جنہوں نے اپنے گھر میں پیٹس رکھے ہوتے ہیں پالتو جانور کے لیے کچھ پرابلم پیدا کر سکتے ہیں اور چھوٹی موٹی پرابلم نہیں کوئی پرابلم پیدا کر سکتے ہیں تو ان پہ توجہ دیں اور اگر کسی بڑی آنٹ کی پرابلم ہے یا کرزہ کسی سے لینا دینا ہے آپ نے تو اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے صحت کچھ اتنی اچھی نظر نہیں آ رہی پہلے سے اگر کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہے اس میں بلکل بھی نیگلیجنسی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے احتیاط کرنی ہے ڈاکٹرز کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے چوری چکاری سے پھریز کریں اپنے ملازمین پہ ضرور نظر رکھیں کہ وہ کن لوگوں سے ملتے ہیں اور کہاں کہاں جاتے ہیں کہیں آپ کے گھر میں فنانچلی طور پہ آپ کے پیسے چوری تو نہیں کر رہے یا کسی اور حوالے سے کوئی نقصان تو پیدا نہیں کر رہے ان کو بلکل بھی فری ہینڈ دینا آپ کے لیے بہتر نہیں ہے لائف پارٹنر کو یہاں پہ دیکھیں تو لائف پارٹنر کے ساتھ تعلقات آپ کے اس ہفتے میں کچھ اتنے اچھے نہیں رہیں گے ان کے ساتھ گزارا ہر لمحہ ہر پل کسی ناخشگواری میں آپ مبتلا ہو سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ اپنی گفتگو کو یا اپنے اندازے گفتگو کو سوچ سمجھ کے بیان کریں آپ کے لائف پارٹنر جو ہیں وہ آپ کی باتوں کو کسی غلط رنگ میں بھی لے سکتے ہیں تو بہتر ہے زیادہ سے زیادہ خاموش رہے یا اگر آپ نے بات کرنی ہے تو بات کرنے سے پہلے دو تین بار ضرور سوچ لیں کہ ہمیں یہ بات کرنی ہے یا نہیں کرنی پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو قانونی معاہدے کے اگر کوئی قانونی معاہدے کرنے جا رہے ہیں اس میں بھی احتیاط کریں کیونکہ قانونی معاہدوں سے کوئی فائدہ آپ کو حاصل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اپنے بچوں پہ ضرور توجہ دیں کبھی بھی آپ کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں کہ جہاں پہ بہت زیادہ رش ہو یا بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہو تو آپ کے کوئی بچے مس پلیس ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی کا سامنا وقتی طور پہ کرنا پڑ سکتا ہے باقی میری دعا ہے کہ اللہ تمام بچوں کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے شادی شدہ زندگی جو میں بتا چکا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی احتیاط کریں اور سیکنڈ چائلڈ جو ہے دوسرا بچہ اس حوالے سے بھی آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے کہ اپنے سیکنڈ چائلڈ پہ دوسرے بچے پہ توجہ دیں ان کی صحت پہ تعلیم پہ کھانے پینے پہ ہر لحاظ سے آپ نے ان پہ توجہ دینی ہے ٹرائول کرتے ہوئے اپنے صدقات ضرور دیجئے گا کیونکہ کسی بھی قسم کا حادثہ جو ہے وہ پیش آ آسکتا ہے بہتر ہے کہ اس ہفتے میں اگر کوئی بہت امرجنسی ہے تو پھر ٹرائول کریں اس کے علاوہ آپ کے لئے سفر کرنا اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے ہڈیوں کا درد بڑھ سکتا ہے جھوڑوں کا درد بڑھ سکتا ہے بڑی عمر کے افراد خاص طور پہ اپنی صحت پہ بہت زیادہ توجہ دیں اور آپ اگر کسی ایسی جگہ پہ جاب کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ کرپشن کے چانسز ہیں تو وہاں پہ احتیاط لازمی ہے ورنہ نوکری سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے نا امیدی تھوڑی زیادہ رہے گی اور آپ کی عزت بھی مجروح ہو سکتی ہے اپنی راز کی باتوں کو اپنے تک محدود رکھیں اور سنجیدگی کا پہلو اس کو اپنے ہاتھ سے مت چھوڑیں سیکھنے کی قابلیت آپ لوگوں کے اندر بہت زیادہ ہے کیونکہ جمنائی والوں کا یہ خاصہ ہے کہ کسی بھی چیز کو یاد کر لیتے ہیں تو اس کو بھولتے نہیں ہیں اس ہفتے میں سیکھنے کا عمل بہت زیادہ رہے گا بیرون ملک اگر آپ سفر کرنا شاہتے ہیں اس میں بھی آسانیہ ہے نیند تھوڑی سی ڈسٹرب ہے والد صاحب کی طرف سے فائدے ملیں کامیابی ملتی بھی نظر آ رہی ہیں آلہ تعلیم جو حاصل کر رہے ہیں سٹوڈنٹس ان کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا رہے گا پھر کچھ ضرورت سے زیادہ فلوسفی جو ہے وہ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اور فلوسفی سیکھتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں کہ سیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کسی بھی پوسٹ پہ اگر ایڈمنیسٹریٹیو پوزیشن پہ آپ فائز ہیں تو ضرور احتیاط رکھیں کہ آپ کے کلیگز آپ کو تنگ کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ کام کرنے والے آپ کو تنگ کر سکتے ہیں آپ کا بزنس کاروبار اس ہفتے میں کچھ اتنا زیادہ بہتر نہیں ہے لیکن اس کے باوجود کچھ حد تک فائدہ آپ لوگوں کو ضرور ملے گا اور کوشش کریں کہ دوسروں پہ حکم چلانے سے بہتر ہے کہ چیزوں کو سوچ سمجھ کر اپنے ہاتھ سے کرنے کی کوشش کریں پروموشن ترقی کے اگر آپ خواہش مند ہیں تو یہ ہفتہ اس حوالے سے کچھ اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے ایڈوائزرز اچھے رکھیں کیونکہ ایڈوائزرز اگر آپ کے اچھے ہوں گے تو آپ کو ان سے فائدہ بھی ہوگا جو کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس ہفتے میں آپ کو ایڈوائزرز کی طرف سے اچھی ایڈوائز بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے بڑے بہن بھائیوں کی طرف سے ہیلپ ہوگی اپنی خواہشات پوری کرتے ہوئے نظر آ رہے دوستوں کی طرف سے بھی فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہے سماجی تعلقات پہلے سے زیادہ اچھے اور بہتر ہے والد صاحب سے فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہے اور اس کے ساتھ اچھی بات یہ ہے کہ وہ بہن بھائی جن کو گھٹنوں کی ٹانگوں کی قدر تھی پرابلم تھی اسے بھی ریلیف ملے گا اور اس ہفتے میں ہر لحاظ سے منافع ہی منافع ہے چاہے وہ دوست عباب ہیں چاہے کوئی اچھا اور بہتر کام کرنا ہے تو آپ نے اس کو کر جانا ہے کہ ذینی الجنوں کا دباؤ کا ڈپریشن کا شکار اتنا زیادہ آپ نظر نہیں آرہے بلکہ چیارٹی ورک فلاہی کام کرتے ہوئے نظر آرہے اختلافات کو ختم اور دور کرتے ہوئے نظر آرہے اور اخراجات کے اوپر بھی کنٹرول کر رہے اگر آپ نے تھوڑا سا احتیاط کیا تو آپ دھوکے سے اور فراڈ سے بھی بچ سکتے ہیں ہسپٹلز کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اپنی صحت پر توجہ دیں ہسپٹلز کے چکر لگ سکتے ہیں اور بار بار لگ سکتے ہیں اور اگر وہ جو مجھے سن رہے اور اس وقت قیدو بند کی جو صحبتیں ہیں اس کو برداشت کرنے ان کے لئے یہ ہفتہ اچھا ہے کوئی اچھی خبر جو ہے ان کو مل سکتی ہے ان کی آزادی کے حوالے سے اور بلکہ یہاں پہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر کوئی بہتر ہے یہاں پہ ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ بہت سارے بہن بھائی میرے سے یہ پوچھتے ہیں کہ زنجانی صاحب ہمیں کون سا سٹون پہننا چاہیے اپنے زارڈک سائن کے مطابق ان کو میں ایک چیز یہاں پہ واضح اور کلیر کرتا چلوں کہ زارڈک یہ ہے کہ بہت سارے بہن بھائی یہ بھی کمپلین کرتے ہیں کہ ہم نے جیم سٹون پہنے لیکن ہمیں کوئی ان سے فائدہ نہیں ہوا بلکہ الٹا نقصان ہوا اس کی ریزن یہ تھی کہ زارڈک سائن کے مطابق تو آپ کا جیم سٹون وہی بنتا تھا لیکن آپ کے ذائچے کے اہم بات یہ کہ نقل اور اصل کی پہچان کہ نگینہ لینا کہاں سے ہے اس کی اصلیت کی پہچان کیا ہوگی اور اس کو قرآن و حدیث کے مطابق کس طرح استعمال کرنا ہے کس ٹائم پہ آپ نے نگینہ پہننا ہے کون سی دھات میں پہن نا ہے یہ سب سے زیادہ اہم پہلو ہے اس کو ضرور مد نظر رکھئے گا انشاءاللہ اس پہ میں مزید بھی گفتگو کرتا رہوں گا یہ ہم نے بتایا برج جوزہ کا اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان کینسر کی برج سرطان کینسر سترہ مات سے لے کے تیس مات تک آپ لوگ یہ ہفتہ اگر میں دیکھوں تو چونکہ مون اس ہفتے کے آغاز میں موجود ہے برج سرطان میں تو یہ ہفتہ بہت ہی زیادہ اچھا اور بہتر رہے گا کیونکہ اس ہفتے کا آغاز آپ لوگ کے لئے بہت اچھا ہے کہ آپ اپنی سوچوں کو ذہنی صلاحیت کو نکارتے ہوئے نظر آرہے اور آپ کی کوشش ہوگی کہ دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ تھوڑے سے غیر مزاج ہوتے ہیں تو غیر مزاج اس ہفتے میں بلکل بھی نظر نہیں آری بلکہ سنجیدگی کا انصر اور سنجیدگی کا جو پہلو ہے وہ بہت زیادہ نمائیہ ہے کہ آپ نے ٹھان لیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو دوبارہ سے اس دیگر پر یا اس را پر نہیں لے کے جانا جہاں ہمیں ناکامیاں فیس کرنی پڑیں برج سرطان والوں کی شخصیت اس ہفتے میں دیکھیں تو بہت اچھی ہے بہت زیادہ چامنگ ہے بے تہاشا انرجی قوت طاقت آپ لوگوں کے اندر نظر آرہی ہے اور یہ طاقت کس کرتے ہوئے نظر نہیں آرہی کہ جس سے آپ لوگوں کو کسی بھی ناکامی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے بے انتہا خوشیاں ملیں گی اور اگر آپ کوئی سردد کی شکایت میں مختلہ ہیں یا مائگرین کی شکایت میں مختلہ ہیں یا آپ کے چہرے پہ کسی بھی قسم کی کوئی بیماری بہت عرصے سے چل رہی ہے کوئی داند کا درد ہے جبرو کا درد ہے یہ تمام چیزیں اس ہفتے میں آپ لوگوں سے دور ہوتی ہوئی نظر آرہی ہے آپ کی عزت آپ کی رسپیکٹ آپ کی شخصیت جو ہے وہ پہلے سے اچھی ہے بہتر ہے آپ کو رسپیکٹ بھی ملتی بھی نظر آرہی ہے اور وہ لوگ جو ہوسٹل کی زندگی گزارتے ہیں وہاں پہ سہولیات کی وجہ سے اگر وہ پریشان ہیں یا ہوم سکھنکس کی وجہ سے پریشان ہیں گھر والوں کی بہت زیادہ یاد آتی ہے اور اس ہفتے میں گھر والوں کے ساتھ آپ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ایسی چیز اگر آپ اس ہفتے میں اس کا آغاز کریں جو آپ کے بزنس یا کاروبار سے ریلیٹڈ ہے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی معیشت فائنانسز اس ہفتے میں بہت زیادہ اچھے ہیں کہ ایسی رقم جو بہت دوستوں میں موجود اگر کوئی ایسا شخص موجود ہے جس کی وجہ سے آپ اکثر پریشان رہتے ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہوتے ہوئے نظر آرہ ہے کہ آپ کی میمری بھی پہلے سے زیادہ شاپ ہے اچھی ہے اور اگر کسی بھی قسم کی کوئی ہاتھ کی انگلیوں کی دردیں ہیں کہ اس ہفتے میں اس حوالے سے بھی آپ مہتر رہیں گے اور وہ لوگ جو کھلے دشمن ہیں کہ آپ کے سامنے ہی آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بدلہ لیں گے اور آپ کو نقصان پہنچائیں گے اس ہفتے میں ان کی طرف سے بھی اچھی خبریں ملتی بھی نظر آرہی ہے ناخوشگواری کا سامنا جو ہے وہ نہیں کرنا پڑے گا اور خاص طور پہ بہنوں کی طرف سے آپ کو بے تہاشا پیار ہمدردی ملتی بھی نظر آرہی ہے آپ ضرورت سے زیادہ گفتگو بھی کریں گے لیکن بولنے سے پہلے یہ ضرور سوچتے ہوئے نظر آرہیں کہ ہمیں کون کون سے الفاظ کا استعمال جو ہے وہ کرنا چاہیے اور خاص طور پہ اگر چھوٹے بہن بھائی کسی بھی قسم کی کسی نقصان میں مبتلا ہیں ان کے نقصان میں آپ کی طرف سے ہیلپ جو ہے وہ جاتی ہوئی نظر آرہی اور آپ ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں قابلیت کے اعتبار سے اگر دیکھوں تو یہ ہفتہ اچھا ہے بہتر ہے لیکن اس کے باوجود آپ کو پھر بھی اپنے اوپر تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مس انڈرسٹیننگ ہو سکتی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ عجیب و قریب خیالات آئیں گے ڈر خوف بہچینی کی کیفیت جو ہے وہ آپ کے اندر رہے گی آپ کو یہ بھی محسوس ہو سکتا ہے کہ اگرم سے سب کچھ اتنا اچھا ہو رہا ہے کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے تو آپ کو اپنی خود کی نظر بھی لگ سکتی ہے تو بلکل بھی اپنے کام یہ سوچ کر آپ نے پینڈنگ یا ڈیلے نہیں کرنے کہ آپ کے کام خراب ہوں گے یا کسی کی نظر لگ جائے گی آپ کو بلکل بھی اس ہفتے میں کسی کی نظر لگتی ہوئی نظر نہیں آرہی اور اپنے بچوں کے دوستوں پر ضرور توجہ دیں کیونکہ بچوں کے جو دوست ہیں ان کو کسی غلط سمت میں یا غلط را میں مبتلا کر سکتے ہیں جو آگے چل کے پریشانی کا باعث بنیں گے اگر آپ کسی چیسٹ انفیکشن میں مبتلا ہے تو وہ انفیکشن یا بیماری بھی بڑھ سکتی ہے اپنی صحت پر بہت زیادہ توجہ دیں کندوں کا درد ہو سکتا ہے پٹھوں کا کچاؤ ہو سکتا ہے اٹھنے بیٹھنے میں گھٹنوں میں جوڑوں میں درد محسوس کریں گے کمیونکیشن کا لیول دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ کزنز کے ساتھ بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے کسی لڑائی جھگڑے سے بچنے سے بہتر ہے کہ ان کے ساتھ ملاقات اس ہفتے میں اگر نہ کی جائے تو زیادہ بہتر رہے گا آپ لوگ کوشش کریں کہ جو بھی گفتگو کریں یا جو بھی چیز آپ بولیں تو بولنے سے پہلے تین چار پانچ دفعہ اچھی طرح سوچ لیں اگر گھر شفٹ کرنا ہے گھر تبدیل کرنا چاہتے ہیں یہ ہفتہ بلکل بھی اس حوالے سے اچھا اور بہتر نہیں پڑوسیوں کے ساتھ معاملات خراب ہو سکتے ہیں لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے اور ایسے ناخوش گوار واقعات ہو سکتے ہیں جس کے بارے میں تصور بھی نہیں کرتے تھے اور ملک سے دوری اپنے ہوملینڈ سے دوری جو ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اگر آپ کسی داند کی تکلیف میں مبتلا ہیں تو اس میں بھی تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے وہ لوگ جو اگریکلچر کا کام کرتے ہیں زراد کا کام کرتے ہیں پولٹری یا پیسٹی سائٹس کا کام کرتے ہیں ان کو اپنے کاموں پہ بہت زیادہ توجہ دینی ہے کہ آپ کے جو امپلائز ہیں یا اس پہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ آپ کو کوئی دھوکہ یا کسی پریشانی میں مبتلا نہ کریں چیسٹ انفیکشن پہ بہت زیادہ رکھیں کہ جذبات میں آ کر اس اچھے ویک کو آپ نے خراب نہیں کرنا کہ اگدم ہائپر نہیں ہونا غصے میں نہیں آنا غصہ جو ہے ہر معاملے کو خراب کر سکتا ہے زمین جائدات یا پراپٹی سیل پر چیز کرنا چاہتے ہیں یہ ہفتہ اس حوالے سے بہت زیادہ اچھا جو ہے جو کہ بہت اہم اور امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ گھر والوں کی طرف سے سپورٹ کے ساتھ سکھ اور سکون بھی ملتا ورہ نظر آ رہے اور اپنی والدہ کے ساتھ اگر آپ زیادہ سے زیادہ وقت گزارتے ہیں یہ بھی آپ کے لیے سکون کا باعث ہوگا اور آپ کو ذہنی سکون ضرور دے گا اور خفیہ زندگی ایسی زندگی جس کے بارے میں علم آپ کی ذات کے علاوہ کسی کو نہیں ہے کوشش کریں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اپنی خفیہ باتوں کو اپنے بہنوائیوں کے ساتھ یا والدین کے ساتھ دوستوں کے ساتھ یا اپنے چلتی ہوئی آ رہی ہے تو وہ بہتر ہوگی آپ کے جو کرائے دار ہے ان کی طرف سے بھی آسانیہ پیدا ہوں گی اور تبدیلی کے حوالے سے میں بتا چکا ہوں کہ اگر آپ گھر شفٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ایڈوکیشن اچھی ہے سٹوڈنٹس کے لیے ایڈوکیشن کے حوالے سے یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا ہے کہ صرف وہ اپنی ایڈوکیشن پر توجہ نہیں دیں گے دنیا داری کے معاملات اور دنیا میں کیا چل رہا ہے بہت سارے ایسی چیزوں پر بھی توجہ رہے گی جن کا تعلق کہیں نہ کہیں ان کی تعلیم کے ساتھ ہے اگر آپ کو ناف کی تکلیف ہے اس سے بھی نجات ملے گی اور اولاد کی طرف سے سکھ ملتا وہ نظر آ رہے کہ پیار محبت آپ اولاد کو بھی دیں گے اور اولاد بھی آپ کے نقشے قدم پر چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے بلکہ آپ کی توقع سے زیادہ آپ کو عزت بھی دلوائے گی اور آپ کی توقع سے زیادہ ان کا جو ہنر ہے اور ان کی جو صلاحیت ہے وہ آپ کو فخریہ طور پر بلکہ دوسروں کو بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی اولاد سے اچھی چیزیں ملی اور ہمیں فخر ہے کہ ہم ان کے والدین ہیں اولاد کی صحت اگر کوئی آپ کا بچہ بیمار ہے تو ان کی ہیلتھ بھی امپروف ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کسی کے ساتھ اگر آپ کی کوئی مقابل بازی ہے یا آپ کا کمپیٹیٹر ہے چاہے وہ بزنس میں ہے چاہے فیملی میں کسی کے کے ساتھ کمیونکیشن اور گفتگو بھی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے دوستوں کا ضرور خیال رکھیں کیونکہ آپ کے جو دوست ہیں ان کے جو دشمن ہیں جو ان کو تنگ کرتے ہیں وہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں مذہب کی طرف لگاؤ بہت زیادہ رہے گا اگر آپ اپنی دل کی بات کسی سے کرنا چاہتے ہیں یہ ہفتہ اچھا ہے اپنی دل کی بات کر لیجئے کسی کو محبت کا پیغام دینا ہے یا رشتے کا پیغام دینا ہے شادی کے حوالے سے کنسیرینز کے لیے یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا ہے کہ بہت عرصے سے اگر آپ کی شادی میں رکافتیں ہیں تو وہ بھی اس ہفتے میں دور ہوتی بھی نظر آ نہیں ہے اور بلکہ آپ کی یہ کوشش ہوگی کہ ہم اپنی زندگی کو ایک نئے انداز میں نئے پہلو سے اس کا آغاز کریں پریگننٹ خواتین جن کا تعلق کنسیرینز سے ہے ان کی صحت اچھی اور بہتر نظر آ رہی لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں نے احتیاط بہت زیادہ کرنی ہے اگر آپ کوئی روحانی وظائف کر رہے ہیں وظیفے کر رہے ہیں روحانی عمل کرتے ہیں اس میں کامیابی اس ہفتے میں آپ لوگوں کو ضرور ملے گی پھر ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پالتو جانور ہیں یا پیٹس ہیں ان کو تھوڑا سا محتاط رہنا ہے کہ ان کی وجہ سے کوئی بیماری آپ کے گھر میں پھیل سکتی ہے اگر وہ بیمار ہیں تو فوری طور پہ جو جانوروں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں ان سے ان کی بروقت تشخیص کروائیں یا ان کو اپنے گھر سے دور کریں کیونکہ ان کی خراب صحت آپ کے گھر میں بیماری میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے اس ہفتے میں ان کی صحت اس حوالے سے اچھی اور بہتر ہے کرز اگر آپ نے کسی سے لیا ہوا ہے تو وہ لوگ آپ کو تنگ کریں گے بہتر ہے کہ آپ ان کے ساتھ کوئی ایسا وعدہ مت کیجئے جس کو آپ پورا نہ کر سک کیونکہ وہ لوگ آپ کی صرف ذہنی طور پہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے آپ کی جان یا مال کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں اسی لیے کوئی ایسا وعدہ نہیں کرنا جو آپ پورا نہ کر سکیں محنت کا پھل اس ہفتے تو نہیں ملے گا لیکن آنے والے دنوں میں آپ کی کی گئی محنت کا پھل ضرور ملے گا چوری چکاری سے بھی بچ کے رہیں اپنے ملازمین پہ توجہ دیں کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی چیز غائب ہوتی ہے تو اس کا تعلق سٹیٹ وے آپ کے گھر میں موجود ملازمین سے ہو سکتا ہے تو کوشش کریں کہ بغیر تفتیش کیے اپنے گھر میں کسی بھی ملازم کو مت رکھیں اگر کوئی بہت پرانے ملازم بھی آپ کے گھر میں موجود ہیں وہ بھی کوئی ایسی حرکت کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے ناغواری کا باعث بنے گی قانونی معاہدے کرتے ہوئے ضرور احتیاط کریں کیونکہ قانونی معاملات آپ کے تاخیر کا شکار ہے لائف پارٹنر کے حوالے سے یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا شریک حیات کی طرف سے سکھ ملتا ونظر آرہ ہے پیار ملتا ونظر آرہ ہے خوصلہ اوضائی ملتی بھی نظر آرہ ہے اور آپ میں یا گھر میں کسی بھی قسم کی کوئی ایسی ناچاکی ہو جاتی ہے اس چیز کو بھی ختم کرنے کی کوشش کریں گے کہ شریک حیات کی طرف سے بہت زیادہ آسانیہ ہے اور رشتے کے حوالے سے تو میں بتا چکا ہوں کہ وہ کنسیرینز جن کی شادیاں نہیں ہو رہی تو یہ ہفتہ اس حوالے سے بھی اچھا اور بہتر ہے پھر آپ کو اپنے ہی کاموں پہ بہت زیادہ فخر بھی ہوگا کیونکہ آپ اس ہفتے میں بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہیں اور شادی شدہ زندگی میں ایک چیز کا بس خیال رکھی گا کہ اگر کسی بھی قسم کی کو ناچاکی ہے تو اس کو خود سے دور کرنے کی کوشش کریں کسی اور کی انوالمنٹ آپ کی اچھی بھلی زندگی کو خراب کر سکتی ہے ٹریولنگ سے پہلے اپنے صدقہ خیرات ضرور دیں کیونکہ کسی بھی ناخوش قوار واقعے سے بچ سکیں حاصیات سے بچ سکیں صدقہ خیرات دینا آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے اگر بہت عرصے سے آپ ہڈیوں کی بیماریوں میں مبتلا ہیں درد ہے جوڑوں کا درد ہے اس سے بھی نجات ملے گی اس ہفتے میں بیرون ملک اگر سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے ہفتہ آپ کے لئے اچھا اور بہتر ہے آپ کو کوئی شخص اس ہفتے میں شکست نہیں دے گا کیونکہ آپ نے اب یہ ٹھان لی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو اچھا اور بہتر کرنا ہے اور بہتری کی طرف اس کو لے کر جانا ہے نا امیدی بالکل بھی نظر نہیں آرہی اور آپ کی عزت اور رسپیکٹ میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آرہا ہے اور راز کی جو اپنی باتیں ہیں ان کو اپنے حد تک محدود رکھیں تاکہ کسی بھی الزام سے بچ سکیں رکاوٹیں ماضی میں جو تھیں اس ہفتے میں بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ کے کام اچھے اور بہتر انداز سے چلتے وہ اس ویک میں بہت زیادہ ہائی ہے اچھا ہے کہ آپ بہت ساری چیزیں سیکھتے وے نظر بھی آرہے اور بلکہ دوسروں کو بھی یہ تعلیم کرتے وے نظر آرہے کہ اپنی زندگی کو بہتر کیسے گزار نہ ہے اور اپنی جو بھی قابلیت آپ میں موجود ہے اس سے وجہ سے آپ کی ہیلت متاثر ہو سکتی ہے تو نیند پروپر کریں لیکن ضرورت سے زیادہ سونا آپ کو بیمار کر سکتا ہے والد کے ساتھ کسی بھی قسم کی ناچاکی ناراض گی ہے وہ اس ہفتے میں دور ہوگی کامیابیاں آپ کو ملتی بھی نظر آرہی ہے کہ کاموں میں جو رکاوٹے ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح سے ماضی میں تھیں ہائر ایجوکیشن کہ وہ بچے بچیاں جو عالی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بہت ہی اچھا اور بہتر ہے قسمت آپ دھنی ہیں بہت ہی زیادہ باتیں بھی کر رہے ہیں اور اس سے دوسروں کو حیران بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے کیونکہ ذہن کی پختگی اس پورے ویک میں رہے گی اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ روحانیت کا پہلو اور مذہب سے لگاؤ یہ بہت زیادہ ہے اگر آپ کسی عالی پوسٹ پہ موجود ہیں جہاں پہ جاب کر رہے ہیں وہاں پہ پرموشن کے چانسز ہیں اگر نوکری کی تلاش کر رہے ہیں نوکری بھی ملتی بھی نظر آ رہی ہے ترقی یہ بھی ملے گی بزنس میں فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں دوسروں کے درد کوشش کریں کہ سیکھنے کے عمل کو بلکہ کوشش کریں کہ ان سے سیکھنے کی باتیں بلکہ کوشش کریں کہ ان سے زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں کیونکہ ان کی زندگی میں وہ جو بھی تجربات کر چکے ہیں وہ آپ کے لیے ایک بہتر رہنمائی ثابت ہوں گی خواہشات پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں دوست اب آپ کے ساتھ وقت زیادہ زیادہ گزے گا سماجی تعلقات سماجی محفلوں میں اٹھنا بیٹھنا یہ بہت زیادہ رہے گا نئے لوگ نئے دوست آپ کی زندگی میں شامل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بزنس میں فائدہ پروفٹ ملتا نظر آ رہے ہیں اور جو آپ کے بچے ہیں ان کی جو بیگمات ہیں ان کی طرف سے بھی اچھی خبریں اور خوشیوں کی خبریں ملتی نظر آ رہی ہیں ذہنی دباؤ دپریشن جو ہے پہلے کی نسبت کافی حد تک کم ہے کہ آپ اگر اپنے آپ کو تنہائی میں محسوس کر رہے تھے یا قید و بند میں محسوس کر رہے تھے تو آپ اب اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ لوگ جو بہت عرصے سے قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ تھوڑا سا احتیاط طلب ہے کہ ان کی کسی نہ کسی ایسی غلطی کی وجہ سے ان کی یہ جو قید ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے یہاں پہ میں ایک اور چیز بڑی اہم آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ بہت سارے بہن بھائی میرے سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں اپنے زارک سائن کے مطابق کون سا جیم سٹون جو ہے وہ پہننا چاہیے کون سے نگینے پہننا چاہیے زارک سائنس کے مطابق جتنے بھی جیم سٹون آپ لوگوں کو انٹرنیٹ پر ویب سائٹ میں جنتریوں میں رسالوں میں ملتے ہیں وہ جنرل ہی ہوتے ہیں کوشش کریں کہ ہمیشہ نگینہ اپنے زائچے کے مطابق ہی لے کر پہنے کیونکہ وہی صحیح طریقہ ہے نگینے جوہرات پہننے کا کسی بھی اچھے اسٹرالجر سے کنسلل کر کے آپ اپنے نگینے تشویز کروا سکتے ہیں یہ بھی مجھے شکایت اکثر سننے کو ملتی ہے کہ ہم نے نگینہ پہنا لیکن ان کے کوئی اثرات ہم پر نہیں ہوئے بلکہ ہمارے کام مزید خراب ہوتے چلے گئے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اصل اور نکل کی پہچان یہ ضرور آپ لوگوں نے کرنی ہے کہ جم سٹون جب بھی پرچیز کریں جہاں سے بھی خریدیں کسی اچھے اور مستند ادارے سے یا کسی اچھی جگہ سے لیں تاکہ اگر جم سٹون اوریجنل نہ ہوا تو اس کے کوئی اثرات نہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں یا جس مقصد کے لیے آپ اس کو پہننا چاہتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج سرطان کا اب ہم بات کرتے ہیں برج اسد لیو کی برج اسد لیو سترہ ماج سے لے تئیس ماج تک آپ لوگ یہ ہفتہ کیسا گزارنے والے ہیں یہ ہفتہ اگر ہم دیکھیں برج دباؤ کا شکار رہیں گے دپریشن کا شکار رہیں گے ذہنی الجنوں کا شکار رہتے وے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کی شخصیت میں وہ سہرہ انگیزی پہلی کی طرح نظر نہیں آ رہی آپ نے اس ہفتے میں کوشش کرنی ہے کہ اپنے ہفتے کا آغاز ہی صدقات اور خیرات سے کرنا کیونکہ سترہ مارچ کو سنڈے کا دن ہے تو کوشش کریں کہ پیلی چیزوں کا صدقہ اپنا زیادہ سے زیادہ دیں کیونکہ آپ کی شخصیت مجھے یہ بتا رہی ہے کہ آپ نے جو بھی کام شروع کیے تھے یا جن بھی چیزوں کا آغاز کیا تھا وہ اب باب کے اندر اتنا زیادہ کانفیڈنس نظر نہیں آرہا کہ وہ انرجی وہ طاقت وہ قابلیت آپ سے کچھ عرصے کے لیے روٹ گئی ہے لیکن یہ وقتی ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پھر سے آپ بہتر ہو جائیں گے اگر آپ یہ صدقہ دیتے ہیں جو میں نے شروع میں بتایا تو ان چیزوں کو بہتر انداز میں بھی گزار سکیں گے اور اس ہفتے کو بھی بہتر انداز میں گزار سکیں گے اپنی عزت اور رسپیکٹ کا ضرور خیال رکھیں کہ گفتگو کرتے ہوئے یا کوئی بھی عمل کرتے ہوئے اس چیز کا احتیاط رکھیں کہ اس وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو یا دوسرے لوگ جذبات میں آ کر آپ کچھ ایسے الفاظ نہ کہہ دیں جس کی وجہ سے آپ کی عزت مجروح ہو آپ کی عزت خراب ہو اور لوگ آپ سے روٹ جائیں دوسروں کو آپ نے ناراض نہیں کرنا ان کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے اور وہ لیو والے افراد جو ہوسٹل کی لائف گزارتے ہیں وہ لوگ خاص طور پہ بہت زیادہ احتیاط کریں کسی بھی قسم کا ناخوشکوار واقعہ وہاں پہ پیش آ سکتا ہے اگر آپ کسی چہرے کی بیماری میں مبتلا ہیں آپ کے سر میں درد رہ سکتی ہے فیس کی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے جبروں میں دانت میں درد ہو سکتی ہے اس کی اگر کوئی تکالیف آپ بہت عرصے سے برداشت کر رہے ہیں ان تکالیفوں میں اضافہ ہو سکتا ہے تو اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ رابطے میں رہتے ہوئے بروقت اس کا علاج اور ٹریٹمنٹ کروانا ہے کسی بھی نئے رہے گا خوش خوراکی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنے بچپن کی باتوں کو بچپن کی یادوں کو یاد کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت اپنی پرانی یادوں میں گزاریں دوستوں میں موجود اگر کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کو تنگ کر رہے فیملی والے لوگ جو خاندان ہیں آپ کا ان کی طرف سے اچھی خبریں ملیں گی ان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے چونکہ آپ کی کوشش پوری ہوگی کہ ہم اپنی فیملی سے تھوڑا سا کٹ کر رہیں لیکن اس کے باوجود ان کی سپورٹ ان کا ساتھ آپ کو ایک نئی خوت اور ایک نئی انرجی دے سکتے ہیں والد صاحب اگر کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو ان کی بیماری میں کچھ حد تک ریلیف ہوگا اور والد کے جو دوست اہباب ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات اچھے اور بہتر رہیں گے اگر اپنے والد کے فرنڈ سے آپ نے فائدہ خاص طور پر جو سونا ہے اس میں احتیاط کریں تاکہ گم سکتا ہے لاؤسٹ ہو سکتا ہے بعد میں آپ پریشان ہو کہ ہم نے احتیاط کیوں نہیں کی میمری پہلے سے زیادہ اچھی ہے بہتر ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جیسے شروع میں بتا چکا ہوں کہ پرانی چیزوں کو یاد کرتے وے نظر آ رہے ہیں اور جو آپ کے دشمن ہیں وہ کھل کر بھی آپ کے سامنے آتے وے نظر آ رہے ہیں بہنوں کی طرف سے پیار ملے گا سپورٹ ملے گی ہمدردی ملے گی اور بولنے سے پہلے ضرور سوچ لیں کیونکہ آپ کے الفاظ دوسروں کا دل دکھا سکتے ہیں قابلیت پہلے سے زیادہ تھوڑی سی کم ہے کہ آپ کا مورال تھوڑا سا ڈاؤن ہے تھوڑے سے سلو ہیں ویک ہیں اتنے زیادہ کیا کہتے ہیں کلکولیٹیو نہیں ہے اس پورے ہفتے میں کہ مسرنسٹیننگز بہت زیادہ ڈیولپ ہو سکتی ہیں عجیب و غریب خیالات جو ہیں وہ آ سکتے ہیں اگر آپ بہت عرصے سے کریں کہ اگر بہت کوئی امپورٹنڈ اور اہم کام ہے اپنے کریئر کو لے کر تو پھر ٹریول کریں چیسٹ انفیکشن ہو سکتا ہے اور یہ بیماری لمبا عرصہ بھی چل سکتی ہے کمیونیکشن کا لیول دوسروں کے ساتھ اس ہفتے میں تھوڑا سا کم رہے گا اپنے کزنز کے ساتھ تعلقات کو بہتر رکھیں کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس ہفتے میں کزنز کے ساتھ بھی ناراضگی ہو سکتی ہے خوابوں کی تعبیر کے لیے یہ ہفتہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے بلکہ بہت سارے کام خرابی کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کے اندر وہ انرجی وہ قوت جو ماضی میں تھی وہ اس ہفتے میں بلکل بھی نہیں ہے بچوں کے جو دوست ہیں ان پہ ضرور نظر رکھیں کہ اپنے بچوں کو ہر اس برے دوست سے در رکھیں وہ بچے جو برجِ اسد والے ہیں ان کو بھی اپنے والدین کے ساتھ اپنی ہر دل کی بات کرنی چاہیے بلکہ ان کی ڈانٹ کو نصیت سمجھنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ گھر چینج کرنا چاہتے ہیں تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی اور گھر میں شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں تو بہتر ہے کہ کچھ عرصہ بھی رک جائیں گھر کی تبدیلی اتنی زیادہ آپ کے لیے اچھی اور بہتر نہیں ہے کانوں کی تکلیف ہو سکتی ہے اس سے بھی احتیاط کریں چھوٹے مہن بھائیوں کے ساتھ بھی تعلقات نہ خوشگواری کا باعث بن سکتے ہیں اور دانتوں کی تکلیف بھی آپ لوگ کو ہو سکتی ہے اس ہفتے میں سب سے اچھی چیز آپ لوگوں کے ذائچے میں یہ نظر آ رہی ہے ہورسکوپ میں یہ نظر آ رہی ہے کہ وہ لوگ جن کا تعلق زمین جائدات یا پروپٹی سے ہے سیل پرچیز کے لیے اچھا ہے بہتر ہے تبدیلی کے لیے میں نے بتایا کہ اچھا نہیں ہے لیکن کچھ چیز خریدنا چاہ رہے ہیں یا بیجنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے بہت اچھا ہے اگر آپ کا تعلق زراد کے ساتھ ہے اگرکلچر کے ساتھ ہے پولٹری یا فارمنگ کے کام کے ساتھ ہے تو یہ ہفتہ آپ کو فائدہ دے گا منافع دے گا اس کام پہ زیادہ فوکس رکھیں اس سے بہتریاں آ سکتی ہیں فیملی کی سپورٹ پوری رہے گی آپ چونکہ اس ہفتے میں تنہائی کا شکار ہے لیکن فیملی کی طرف سے سکھ ملے گا فیملی کی سپورٹ ملے گی اور فیملی والے یہ کریں گے کہ کسی بھی قسم کی اگر کوئی ناگہانی پریشانی ہے یا الجن آپ کے ذہن میں چل رہی ہے آپ کو اس سے دور رکھنے میں کوشش کریں کہ اگر بہت زیادہ عدویات کا استعمال کر رہے ہیں تو اس ہفتے میں آپ ان کو ترک کرنا چاہتے ہیں چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ بھی چھوٹتی بھی نظر آ رہی ہے مدر کے ساتھ ماں کے ساتھ آپ کے تعلقات اس ہفتے میں اچھے رہیں گے بلکہ آپ کو اپنی مدر سے فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے ذہن کا سکون رہے گا حالات جیسے بھی ہو اگر آپ زیادہ سے زیادہ وقت اپنی فیملی اور گھر کے ساتھ گزارتے ہیں تو ذہنی سکون رہے گا جو خفیہ زندگی ہے آپ کی اگر آپ اپنی خفیہ زندگی کے بارے میں دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خفیہ شادی کر رکھی ہوتی ہے کسی کے ساتھ کو خفیہ تعلق ہے یا کوئی خفیہ بزنس ڈیل چل رہی ہے اور بہت عرصے سے آپ اس موقع کی تلاش میں ہیں کہ اب کب وہ وقت آئے گا کہ جب ہم سب کو اس بات کے بارے میں بتائیں گے تو یہ ہفتہ بہت اچھا ہے اس ہفتے میں اس حوالے سے آپ اگر بتانا چاہتے ہیں سب کو تو بالکل بتا سکتے ہیں کرائے داروں کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر رہیں گے اور پڑوسیوں کے ساتھ بھی تعلقات کچھ اتنے اچھے نہیں ہیں تو پڑوسیوں کے ساتھ آپ نے اگر کوئی پریشانی ہے یا کوئی ناچاکی ہے تو کوشش کریں کہ ان کے ساتھ اتنی زیادہ گفتگو نہ کریں ان کے ساتھ اپنے تعلق کو تھوڑا سا کم رکھیں اگر ان کو آپ کی ہیلپ اور مدد کی ضرورت ہے تو ضرور کریں اچھی بات ہے نیکی کا کام ہے صدقہ جاری ہے دوسروں کی مدد اور ہیلپ کرنا حقوق کے بعد میں اولین چیز یہ ہے کہ اپنے پڑوسی کے حقوق کا ضرور خیال رکھنا چاہیے آپ ضرور کریں لیکن اگر وہ کسی وجہ سے آپ کو تنگ کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں تو اس چیز کو اگنور کر دیں درگزر کر دیں یہاں پہ سٹوڈنٹس کو اگر ہم دیکھیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں تعلیم کے حوالے سے یہ ہفتہ سٹوڈنٹس کے لیے اچھا ہے کہ اپنی تعلیم میں ایڈوکیشن میں اور اپنی میمری کو مزید امپروف کرتے وے نظر آرہیں اگر آپ کسی ناف کی تکلیف میں مبتلا ہیں یا آپ کو ناف کی تکلیف ہو سکتی ہے تو اس حوالے سے تھوڑا سا خیال رکھیں کیونکہ سٹمک کی پرابلم ناف کی پرابلم یا کوئی جگر کی پرابلم ہے وہ بھی ہو سکتی ہے تو اپنے کھانے پینے میں اپنی خوراک میں بہت زیادہ احتیاط کریں ایکسرسائز کریں جم کریں واک کریں یہ آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے اور میں کوشش کروں گا کہ میں بھی اس بات پر عمل کروں اچھا جی بیرون ملک اگر آپ کا کسی کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ چل رہا ہے کوئی اگریمنٹ سائن کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بالکل بھی ایک دن کی دیری نہ کریں اس کو فوری طور پر کر لینا آپ کے لئے اچھا ہے غیر قانونی تعلقات جو ہے وہ آپ کو نقصان دے سکتے ہیں خفیہ تعلقات آپ کو نقصان دے سکتے ہیں محبت کے معاملات بھی آپ کو نقصان دے سکتے ہیں تو محبت اس جگہ پہ کریں جو آپ کے لیول اور سٹیٹس کے مطابق ہو اپنی سوچ سے بڑھ کر کسی کے ساتھ یا اپنی حیثیت سے بڑھ کر کسی کے ساتھ محبت کرنا آپ کو ڈیس آرڈ بھی کر سکتی ہے تو اس محبت ضرور کریں کوئی پابندی نہیں ہے لیکن سوچ سمجھ کے اور اپنے مزاج کے مطابق محبت کریں پرگننٹ خواتین کو میں یہ کہوں گا کہ یہ ہفتہ احتیاط طلب ہے اس ہفتے میں آپ ضرور اپنی صحت کا خیال رکھیں اگر آپ کوئی وظائف کر رہے ہیں اور اس میں کامیابی چاہتے ہیں تو اس حوالے سے یہ ہفتہ کچھ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے اپنے وظائف کو جاری رکھیں ان کو ترک کرنا آپ کے لئے اچھا بہتر نہیں ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ کو ان وظائف سے فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھر میں کوئی پالتو جانور یا پیٹس رکھے ہوئے تو پالتو جانور کے ساتھ محبت زیادہ نظر آ رہی ہے ان کا خیال زیادہ نظر آ رہا ہے بلکہ ان میں اضافہ بھی نظر آ رہا ہے کسی بھی قسم کی صحت کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ پہلے سے زیادہ اچھے اور بہتر ہیں کہ صحت امپروف ہوگی لیکن نظر بعد آپ کو بہت زیادہ تنگ کرے گی اگر کوئی جادو ٹونے کے اثرات ہیں وہ زیادہ حاوی ہو سکتے ہیں تو روحانی طور پر اس کا علاج کرنا آپ لوگوں کے لئے اہم ہے تو ابھی وقت ہے اس کو کر لیجئے ورنہ آنے والے دنوں میں رکاوٹیں بندشیں آپ کو کسی ذہنی استراب میں مبتلا کر سکتی ہیں خفیہ دشمن بھی تنگ کر سکتے ہیں ملازمین بھی تنگ کر سکتے ہیں اور آپ کی محنت کا صلاح اس ہفتے میں بالکل بھی ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا اور اگر کوئی قانونی مسائل چل رہے ہیں تو ان مسائل میں مزید گھر جائیں گے تو بہتر ہے کہ اس ہفتے میں ان کو پرسو کرنا یا ان کے پیچھے اپنی انیرزی کو ویس کرنا یہ آپ لوگوں کے لئے کوئی اچھا اور بہتر نہیں ہے لائف پارٹنر کے ساتھ اس پورے کے پورے ہفتے میں آپ کے تعلقات اچھے رہیں گے بلکہ آپ کا جو لائف پارٹنر ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو سپورٹ کرے گا لیکن آپ اپنی ذہنی الجنوں کی وجہ سے اپنے لائف پارٹنر سے دور رہنے کی کوشش کریں گے جو ناخوشگواری کا باعث بن سکتا ہے آپ کے تعلقات کو خراب کر سکتا ہے اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ اپنے تعلقات کو درست رکھیں دنیا کے ساتھ لڑ جائیں لیکن کچھ لوگ اپنی زندگی میں فلٹر کر دیجئے جس میں والدین ہیں بہن بھائی ہیں اولاد ہے اور خاص طور پر آپ کا لائف پارٹنر آپ کی وائف یا آپ کے ہزبن ان کے ساتھ آپ نے ناراض نہیں ہونا وہ جو کرتے ہیں ان کو کرنے دیں لیکن ان کی باتیں ضرور سنیں ان کا جو ساتھ ہے اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے آپ نے کرنا ہے اگر آپ لوگوں کے کوئی قانونی معاہدے ہیں کسی کے ساتھ چل رہے ہیں اس کو پینڈنگ کر دینا زیادہ بہتر ہے اگر کچھ ایسے برج حسد والے افراد جو لا پتہ ہیں تو اس ہفتے میں ان کی طرف سے کوئی اچھی خیر کی خبر بھی آ سکتی ہے شادی شدہ زندگی آپ لوگوں کی اچھی اور بہتر رہے گی اور خاص طور پر جو سیکنڈ چائل ہے دوسرا بچہ جو ہے اس کی طرف سے بھی کوئی اچھی چیزیں سننے کو مل سکتی ہے کہ ان کی وجہ سے آپ کو فقر ہو سکتا ہے حادثات آپ کی زندگی میں دور رہیں گے آپ سے اس ہفتے میں صدقہ خیرات تو ضرور دیں آغاز میں جس طرح میں نے بتایا لیکن حادثات جو ہیں وہ کوسو دور ہیں اگر آپ کسی ہڈیوں کی یا جوڑوں کے درد کی بیماری میں مبتلا ہے یہ ہفتہ اس حوالے سے اچھا ہے کہ یہ بیماریاں دور ہوتی وی نظر آ رہی ہیں اور آپ کی صحت جسمانی پہلے سے زیادہ امپروو نظر آ رہی ہے آپ کسی بھی حال میں شکست کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے وہ لوگ جو نوکریاں کرتے ہیں اور وہاں پہ ان کو تھوڑا سا بھی احساس ہو کہ یہاں پہ کرپشن کا علیمنٹ بہت زیادہ ہے تو اپنے آپ کو ان معاملات سے دور رکھیں کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی یا ان کی انبولمنٹ آپ لوگوں کی نہیں بھی ہوگی پھر بھی کوئی نہ کوئی الزام لگ سکتا ہے جس سے آپ کی عزت خراب ہو سکتی ہے نا امیدی آ سکتی ہے اور اپنی راز کی باتوں کو کوشش کریں کہ اپنے حد تک مہندود رکھا کریں سیکھنے کی قابلیت اس ہفتے میں بہت زیادہ احروج پر ہے کہ نئی چیزیں نئی باتیں سیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ٹریولنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نئی جگہوں پر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور دنیا کو ایکسپلور کرنے کی خواہش آپ کے اندر پہلے سے بہت زیادہ ہے بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں ہوای سفر اس میں بھی آسانیاں ہیں نیند پہلے سے زیادہ بہتر ہے صحت نیند کے حوالے سے اگر میں دیکھوں تو اچھی ہے روحانیت کا پہلو بھی آپ کے اندر بہتر ہے اگر آپ شاک ہے یا لگاؤ ہے کہ آپ سپورٹسمن بننا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس ہفتے میں کافی زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ اس حوالے سے آپ کے ذہن میں جو پختگی ہے وہ آپ کو مزید بہتری کی طرف لے کے جا رہی ہے قربانیاں لیوز والے ویسے ہی بہت دیتے ہیں کہ اپنے حصے کی چیز دوسروں کو دے دیتے ہیں اور یہی کام بھی آپ اس ہفتے میں کرتے ہوئے نظر آرہے کہ دوسروں کو موقع دیں گے کہ وہ آگے نکل سکیں دوسروں کے لیے ہر اچھی چیز کریں گے اپنے مفاد کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے لیکن کہیں نہ کہیں یہ چیز آپ کو ضرور تنگ کرے گی کہ ہم لوگ زندگی میں اس طرح سے کامیاب نہیں ہیں دوسروں کا بہت اچھے مشورے دیتے ہیں لیکن اس ویک میں خود اپنے مشوروں پہ عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آرہے اگر آپ کسی administrative پوسٹ پہ ہیں کسی بڑی پوسٹ پہ فائز ہیں تو احتیاط کی ضرورت ہے کہ آپ کا جو نچلا طبقہ ہے جو آپ کے کلیکز ہیں جو آپ سے چھوٹی پوسٹ پہ ہیں وہ آپ کے لیے کچھ پریشانیاں پیدا کر سکتے ہیں کچھ الجھاؤ پیدا کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ سے کچھ ایسے کام ہو جائیں گے جو آگے چل کے آپ کو پریشان کر سکتے ہیں بزنس کاروبار کے حوالے سے یہ ہفتہ کوئی اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں رہے گا لیکن کام اور بزنس آپ کے متواتر اور بہتر انداز میں چلتے رہیں گے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرنا کہ فائدہ ہوگا وہ تسراز میں نظر نہیں آرہا لیکن پھر بھی کچھ حد تک فائدے ضرور آپ لوگوں کو ملتے ہوئے نظر آرہے ہیں اپنے ایڈوائزر کے ساتھ اپنے مشیر کے ساتھ ضرور رابطے میں رہے کیونکہ وہ آپ کو ان تمام الجنوں سے مشکلوں سے نکال سکتے ہیں اور وہ ایڈوائزر کون ہو سکتے ہیں وہ آپ کے اچھے دوست ہیں اور وہ دوست جو ہمیشہ زندگی میں مشکل وقت میں آپ لوگوں کے کام آئے کیونکہ آپ لوگوں کی نیچر میں یہ چیز شامل ہیں کہ آپ ہمیشہ مشکل وقت میں دوسروں کے کام آتے ہیں تو اس ویک میں آپ کے دوست احباب آپ کو فائدہ دیتے وے نظر آرہے ہیں سوشل ایکٹیوٹیز بھی کافی حد تک زیادہ رہیں گی خواہشات اس ہفتے میں پوری ہوتی ہوئی نظر آرہی ہے اگر کوئی درینہ خواہش ہے بہت پرانی خواہش شلتی ہوئی آرہی ہے وہ بھی اس ہفتے میں پوری ہوگی بلکہ فادر سے والد سے بھی فائدہ ملتا وہ نظر آرہے ہیں اور کچھ ہو نہ ہو بزنس میں کچھ نہ کچھ حد تک فائدہ یا پروفٹ ضرور آپ لوگوں کو ملے گا ٹانگو کی تکلیف میں اگر آپ محتلہ ہیں تو ٹانگو کی تکلیف سے بھی نکلتے ہوئے نظر آرہے ہیں اور سماجی ملاقاتیں سماجی تعلقات آپ کو ایک بہتر اور درست سمت کی طرف لے کے جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں ذہنی استراب ذہنی دباؤ ذہنی دپریشن آپ کو تھوڑا بہت تو ہے شروع میں میں نے یہ بتایا کہ الچنوں کا شکار ہیں لیکن آپ کی جو willpower ہے وہ اس ہفتے میں بہت زیادہ سٹرانگ ہے جو ان تمام چیزوں پہ حاوی رہے گی اور بہت سارے لیو والے افراد یہ ہفتہ اچھا اور بہتر گزارنے میں کامیاب رہیں گے کوشش کریں کہ اگر اب آپ کی شریک حیات کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہے تو ان کا بروقت علاج کروانا بہتر ہے ورنہ گھر میں پریشانی پیدا ہو سکتی ہے یہاں پہ میں ایک چیز بڑی اہم بولتا چلوں گا ان لیوز والوں کے لیے وہ لیو والے افراد جو نگینے جوہرات پہننا چاہتے ہیں اور ہمیشہ میرے سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہمیں کون سا نگینہ پہننا چاہیے ایک چیز یہاں پہ بہت اہم ہے نگینے ضرور پہنیں لیکن انٹرنیٹ پہ میکزینز میں جنٹریوں میں جو نگینے دیئے ہوتے ہیں وہ جنرلی ہوتے ہیں اصل طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ذائچے کے مطابق یا دس شناسی کی روشنی میں اپنا نگینہ تجویز کروائے تاکہ وہ آپ کو فائدہ دے بہت سارے بہن بھائی یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہم نے نگینہ پہنا لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اصل اور نقل کی پہچان اگر اصل نگینہ نہیں پہنیں گے تو وہ آپ کو کوئی اثرات یا کوئی فائدے نہیں دیں گے بہت سارے بہن بھائیوں نے بلور پہنا ہوتا ہے جس کو ہم شیشہ بھی کہتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا اور بہت فخر سے ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے یاکود پہنا لیکن جب اس کو دیکھا جاتا ہے تو وہ شیشہ ہوتا ہے یا لوگ زمورت پہنتے ہیں مرجان پہنتے ہیں تو بعد میں پتہ چلتا کہ وہ تو پلاسٹک تھا اس کو دیکھنے کا پرکھنے کا بھی ایک طریقہ کھا رہے کوشش کریں کہ جب بھی نگینے جو حیرات پرچیز کریں کسی اچھی جگہ سے پرچیز کریں جہاں سے آپ پورا اتمنان ہو کہ ہمیں جو چیز دی جا رہی ہے وہ اچھی ہے اور ہمارے لئے بہتر ہے یہ ہم نے بتایا برج اسد کا اب ہم بات کرتے ہے برج سملہ ورگو کی برج سملہ ورگو سترہ مارچ سے لے تئیس مارچ تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزاریں گے برج سملہ والوں کو اگر میں اس فیک میں دیکھوں تو تھوڑا سا دکھ تکلیف پریشانیوں میں مبتلہ نظر آ رہے ہیں کہ اپنے بہت سارے معاملات کو لے کر درست سمت میں چلانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن قسمت اس طرح سے ساتھ نہیں دہری لیکن آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنا صدقہ خیرات خاص طور پر سبز رنگ کی چیزوں کا صدقہ اپنا ضرور دیں تاکہ کسی بھی الجن میں مبتلا ہیں کسی بی دکھ میں مبتلا ہیں کسی روگ میں مبتلا ہیں یا کسی تکلیف میں مبتلا ہیں صحت جسمانی کو لے کر پریشان ہیں تو یہ ہفتہ اس حوالے سے آپ کے لئے آسانیہ لے کر آسکے اور بدھ کے دن اپنا صدقہ خیرات کرنا آپ لوگوں کے لئے ابزل ہے بہتر ہے کہ اس دن آپ صدقہ خیرات ضرور دے سکتے ہیں ویسے تو آپ کسی دن بھی دے سکتے ہیں کیونکہ اللہ کی ذات قبول کرنے والی ہے نیت پہ ورگوز والوں کو اگر میں دیکھوں تو ان کی نیت ہمیشہ صاف گو رہی ہے اچھی رہی ہے اور کبھی بھی انہوں آغاز کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اور کوشش آپ لوگ کی یہی ہے کہ یہ وقت جلد سے جلد کسی طرح گزر جائے اور وہ وقت آ جائے کہ جب چیزیں آپ کے کنٹرول اور اختیار میں رہیں ذہنی طور پہ تو پریشان ہیں لیکن اس وجہ سے آپ کے سر میں درد بھی رہ سکتا ہے آپ کو الرجی ہو سکتی ہے سکن کے حوالے سے دانت میں درد ہو سکتا ہے جبروں کا درد ہو سکتا ہے آنکھوں کی تکلیف ہو سکتی ہے تو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے اور آپ کے بہن بھائی ہیں ان کے دو سہباب ہیں ان سے بھی کوئی لیکن یہ وقتی طور پر ایسے معاملات ہیں بہت جلد اس چیز سے آپ لوگ نکلنے والے ہیں حوصلہ حمد آپ لوگوں کی پہلے سے زیادہ اچھی ہے بہتر ہے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں تشنگی ضرور ہے جو آپ کے حوصلے اور حمد کو تھوڑا سا کم کر رہی ہے کہ بہت زیادہ اینجیٹک تو نہیں ہیں لیکن دوسروں پہ یہ چیزیں آیا نہیں ہونے دیں گے کہ دوسروں کے سامنے آپ بلکل اسی طرح confident رہیں گے جیسے ہر انسان عام زندگی میں رہتا ہے اور خوشیاں بلکل بھی آپ سے روٹی نہیں ہیں خوشیاں آپ کو ساتھ ساتھ سکتے ہیں تو اپنے عمال اپنے کاموں پہ توجہ دیں کہ کوئی ایسی غلطی مت کی جیگا جسے آپ کی شناخ اور آپ کی عزت پہ کوئی حرف آئے یا کوئی شخص آپ پہ یہ انگلی اٹھائے کہ آپ کی وجہ سے یہ کام خراب ہوئے ہیں کیونکہ آپ بہت زیادہ اچھی سوچ کے مالک ہیں انیجیٹک ہوتے ہیں لیکن اس ہفتے میں اس حوال سے تھوڑا سا کمزور اور ویک ہیں لیکن ان تمام چیزوں کو اگر میں ایک سائیڈ پہ رکھوں اور میں یہ دیکھوں کہ زندگی کا سب سے اہم رکھ اور اہم پہلو وہ ہوتا ہے انسان کی معیشت پیسہ فنانچلی طور پہ آپ بہت زیادہ سٹرونگ ہیں کہ اس ہفتے میں غیبی طور پہ پیسے آتے وے نظر آ رہے ہیں چاہے وہ انعام کی صورت میں ہو لوٹری کی صورت میں ہو یا دوسروں سے کوئی ہلپ یا فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے دوستوں میں موجود اگر کوئی ایسا پوشیدہ دشمن ہے یا خفیہ دشمن ہے وہ بھی کھل کر آپ کے سامنے آئے گا اور اس وجہ سے بھی میں بھی آپ دکھ اور تکلیف میں جا سکتے ہیں فیملی کی طرف سے بہت زیادہ سپورٹ رہے گی آپ کے جو ریلیٹیو ہیں وہ آپ سے پیار محبت کرتے وے نظر آرہے بلکہ میل ملاقاتیں پہلے سے زیادہ نظر آرہی ہیں اب اگر آپ کے والد کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو ان کی ہیلتھ اور صحت بھی پہلے سے زیادہ اچھی اور بہتر نظر آرہی ہے خوش خوراکی بھی کریں گے اور کوشش کیجئے گا کہ کھانا کھاتے وقت اگر کوئی بات اپنے والدین سے شیئر نہیں کر پا رہے تو اپنے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ اپنی باتوں کو شیئر کر سکتے ہیں اپنے دادہ دادی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ان کی طرف سے آپ کو عزت بھی ملے گی رسپیکٹ بھی ملے گی دل جوی بھی کریں گے کر کافی زیادہ سنجیدگی کا پہلو جو ہے وہ آپ کے اندر نظر آ رہے اگر آپ نے کہیں پہ کو خفیہ شہادی کر رکھی ہے اور اس کو آپ دوسروں کو نہیں بتانا چاہتے تو اس ہفتے میں یہ چیز دوسروں کے سامنے کھل کے آ سکتی ہیں بولتے وقت آپ اپنے الفاظ کا استعمال اچھا اور بہتر رکھیں کیونکہ بولنے میں کافی زیادہ تاثیر ہے کہ دوسرے آپ کی باتوں کو سن کر لطف اندوز ہوں گے تو یہ بہت اچھی چیز اس پورے ویک میں میں دیکھ رہا ہوں پھر اپنی قابلیت کو مزید نکھارتے وے نظر آ رہے ہیں اپنی کتاہیوں کو اپنی غلطیوں کو اور اپنی اصلاح بھی کریں گے کلکولیٹیو ہیں مس انڈسٹیننگ اگر کسی کے ساتھ چل رہی ہیں خاص طور پر جو چوٹے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ کسی بھی حوالے سے کوئی مس انڈسٹیننگ تھی یا برے خیالات آ رہے تھے تو وہ اس ویک میں ختم ہوں گے ٹریولنگ بہت زیادہ ہے ایک چینج اور تبدیلی جو بہت عرصے سے آپ محسوس کر رہے تھے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس تبدیلی کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے اور اس کو پورا بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر کسی چیسٹ انفیکشن میں مبتلا ہے وہ انفیکشن بھی دور ہوگا کندوں میں درد ہے پٹھو کا کچھا ہوئے اس حوالے سے بھی بہتری ہے کمیونکیشن کا لیول بہت زیادہ کوئی بھی پرابلم آپ فیس کر رہے ہیں تو اس سے متعلقہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنی چیزوں کو شیئر کریں گے اور شیئر کرنا بھی آپ لوگوں کے لیے اچھا اور بہتر ہے کزنز کے ساتھ جو آپ کے اچھے فرنڈز بھی ہیں ان کے ساتھ اچھا وقت گزرے گا اور ان کے ساتھ گزارا گیا وقت آپ کو بہت ساری خرامیوں اور برائیوں سے بھی بچا سکتا ہے اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے اگر میں دیکھوں تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے کہ آپ اس حوالے سے اپنے آپ کو کافی زیادہ انرجیٹک محسوس کریں گے اور خاص طور پر جو والدین ہیں اپنے بچوں کی وجہ سے بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں تو ان والدین کے لیے بچوں کی طرف سے بھی خوشیوں کی خبر آئے گی اور ان کے جو دوست ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی توفہ تحائف جو ہیں وہ آپ لوگوں کو مل سکتے ہیں اگر آپ اپنا گھر چینج کرنا چاہتے ہیں گھر کی تبدیلی چاہتے ہیں تو اس حوالے سے یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے اچھا ہے بہتر ہیں پڑوسیوں کے ساتھ کسی وجہ سے اگر تعلقات بہتر نہیں تھے تو اس ہفتے میں آپ کے یہ تعلقات بھی بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اگر آپ کی کوئی شاپ ہے کوئی چھوٹا بزنس ہے وہ بھی آپ کو فائدہ دے گا چھوٹے بزنس مین کے لیے یا کوئی چھوٹا کاروبار آپ کر رہے ہیں چاہے آپ کی کوئی پرچون کی دکان ہے کوئی کپڑے کی دکان ہے یا کوئی بھی بزنس ہے اس حوالے سے آپ کو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا ذینی قوت اور طاقت پہلے سے زیادہ امپروف ہے پہلے سے زیادہ بہتر ہے داندوں کی تکالیف کا ضرور خیال کیجے گا اور وہ بہن بھائی جو اگری کلچر یا پولٹری یا فارمنگ سے منسلک ہیں زراد کا کام کرتے ہیں وہ اپنے کام کو جس طرح چل رہا ہے اسی طرح ہی چلاتے رہے اس کو مزید بڑھانا یا اس میں اضافہ کرنا آپ کے لیے اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے تعمیراتی کام کنسٹرکشن کے کام بھی اس ہفتے میں کچھ پرابلمز یا رکاوٹ لا سکتے ہیں اگر آپ شاپنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو کوشش کریں یہ ہفتہ اس حوالے سے اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے شاپنگ کرنا فضول خرچی میں شامل ہوگا چیسٹ انفیکشن کا میں بتا چکا ہوں کہ چیسٹ انفیکشن اگر ہے تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں کہ اپنا غصہ خاص طور پر اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے کہ غصے کی حالت میں پانی کا استعمال ایک تو زیادہ سے زیادہ کریں اور اگر آپ غصے میں کسی بھی بات کی وجہ سے ہیں تو آپ کے تعلقات خراب ہونے کا خدشہ ہے تو کوشش کریں کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اپنے والدین کے ساتھ سپیشلی اپنی جو مدر ہیں اپنی ماں کے ساتھ گزاریں ان کے ساتھ گزارا گیا وقت آپ کے غصے میں دباؤ میں ڈپریشن میں کمی لا سکتا ہے فیملی کی سپورٹ اس ہفتے میں کوئی اتنی زیادہ اچھی اور بہتر نہیں ہے کہ فیملی کی طرف سے آپ کو گلے شکوے سننے کو مل سکتے ہیں آپ کے اوپر غیر ذمہ دار ہونے کا الزام بھی لگ سکتا ہے تو اس حوالے سے آپ پہلے سے تیار رہیں تاکہ بعد میں آپ کوئی پریشانی میں مبتلا نہ ہوں اگر کوئی خفیہ زندگی گزار رہے ہیں یا کوئی ایسے خفیہ کام ہیں جو ابھی تک کسی کو نہیں بتا اور اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے یہ بات دوسروں کو بتانی چاہیے تو بہتر ہے کہ اس ہفتے میں آپ یہ بات بلکل بھی نہ کریں کیونکہ یہ بات آپ کے لیے بہت زیادہ پریشانی لا سکتی ہے یا دشوانیاں لا سکتی ہے آپ کے قرائے دار آپ کو تنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی تبدیلی چاہتے ہیں تو بلکل بھی ابھی تبدیلی کے لیے یہ ہفتہ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے ایڈوکیشن کے حوالے سے اگر میں دیکھوں تو سٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ ہفتہ کو اتنا زیادہ بہتری کی امیدیں نہیں لے کے آرہا کہ آپ کی تعلیم آپ کے اوپر ایسے ہوگا کہ جیسے آپ کو لگے گا کہ ہمارے اوپر کوئی بوجھ ہے اور ہم نے بس اپنا ٹائم گزارنا یہ کام آپ نے بلکل نہیں کرنا کیونکہ ایڈوکیشن تعلیم ہی زندگی میں کامیابی کی زامن ہے اگر آپ تعلیم پہ توجہ نہیں دیں گے تو آنے والی زندگی آپ کے لیے خوفناک تباہیاں لے کے آ سکتی ہے یہ کام آپ نے بلکل نہیں کرنا اولاد کی طرف سے والدین اپنے بچوں پہ ضرور توجہ دیں کیونکہ اولاد کی طرف سے کوئی ناخشگواری یا کوئی ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے کہ بچوں کی طرف سے آپ کا موڈ آف ہو سکتا ہے اور آپ اس وجہ سے اپنے گھر میں کسی سے بھی بات نہیں کریں گے اور بلکہ اپنی اولاد کی صحت پہ ضرور توجہ دیں آپ کے بچے کسی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں اگر کسی کے ساتھ کوئی کمپٹیشن چل رہا ہے کوئی مقابل بازی ہے تو آپ کا اس سے وڈرا ہونا دستبردار ہونا آپ کے لئے بہتر ہے کیونکہ آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لوگوں سے اگر آپ بہت زیادہ رابطے میں رہتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس ویک میں زیادہ زیادہ رابطے کرنا آپ کے لئے اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے دوستوں کو یہ تاقید کریں کہ اپنے اردگرد جو لوگ ہیں جو ان کے دوست ہیں ان سے احتیاط کریں کیونکہ ان کو کسی سے نقصان ہو سکتا ہے اور نقصان کا اندیشہ ہے بیرون ملک اگر آپ کا کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے اس میں کوئی بھی نیا معایدہ یا نیا کانٹریک آپ کے لئے کرنا اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے لیکن ایک چیز بہت اچھی ہے کہ غیبی طور پر مدد ہو سکتی اور وہ مدد ہے انام یا لوٹری کی صورت میں آپ کو پیسے مل سکتے ہیں اگر آپ اپنی قسمت آزمانا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا اور بہتر رہے گا غیر قانونی تعلقات سے اجتناب کریں آپ کے عزت پر کوئی نہ کوئی الزام لگ سکتا ہے اور وہ آپ کی عزت کو اتنا زیادہ داگدار کر دے گا کہ دوبارہ سے واپس اپنی عزت لوگوں میں بحال کرنا آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا محبت اگر کسی سے کرتے ہیں تو اس محبت کو دبا کے رکھیں ابھی محبت کا اظہار کرنے کے لئے وقت اور محال درست نہیں ہے کیونکہ ذہنی قابلیت تو آپ لوگوں کے اندر موجود ہے لیکن جلدبازی آپ لوگوں کے لئے اتنی اچھی اور نہیں ہے اگر آپ کوئی وظائف کر رہے ہیں یا کوئی روحانی عمل کر رہے ہیں تو اس حوالے سے ان کو جاری رکھیں کیونکہ اس ہفتے میں میں بھی شاید اتنا کو خاطرخواہ فائدہ نہ ہو لیکن ان کو مسلسل جاری رکھنا ہی آپ کے لئے بہتر ہے جو پہلا بچہ ہوتا ہے یعنی فرس چائل اس پہ بہت زیادہ توجہ دینی اور بلکہ میں ان بچوں سے بھی یہ درخواست کروں گا جن کا تعلق برج سنبلاز سے ہے کہ اگر آپ کے والدین کسی نہ کسی وجہ سے آپ کو روکتے ہیں منع کرتے ہیں تو اس کو ایزا ایڈوائس لیں اس کو اپنی انا کا مسئلہ بلکل بھی مت بنائیں وہ لوگ جو اپنے گھروں میں پیٹس رکھتے ہیں یا پالتو جانور رکھتے ہیں ان کے لئے یہ ہفتہ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے آپ کو کسی دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے صحت پہلے سے زیادہ کوئی اتنی اچھی اور بہتر بھی نظر نہیں آرہی اپنی صحت پر بہت زیادہ توجہ دیں اگر آپ شگر یا بلڈ پیشر کی بیماری میں مبتلا ہیں یہ اچانک انکریز ہو سکتی ہے یا بلڈ پیشر شوٹ کر سکتا ہے پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ رکھیں اپنی ملازمت پہ بھی توجہ دیں کہ آپ کی ادم دلچسپی کی وجہ سے ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑ سکتے ہیں اگر کوئی گردو کا مسئلہ ہے یا گردو کی بیماری ہے اس کا بروقت علاج کروانا اس کی تشریف کروانا آپ کے لئے اچھا اور بہتر رہے گا اگر جادو ٹونے کے اثرات کسی نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کے اوپر رہیں تو اس حوالے سے بھی احتیاط کریں اپنا صدقہ خرات ضرور دیں کیونکہ ایسی چیزیں آپ کے اوپر اس ویک میں کافی زیادہ حاوی رہیں گی اور سپیشلی جو خفیہ دشمن ہیں ان سے بھی تھوڑا سا بچ کے رہیں لیکن پتہ کیسے چلے کہ خفیہ دشمن کون ہے اس کو بجائے اس کے کہ آپ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں اپنی ایکٹیویٹیز کو محدود کریں اپنی ذات تک محدود رکھیں ہر کسی کے ساتھ بہت زیادہ گھلنا ملنا اپنی باتیں ڈسکس کرنا یا شیئر کرنا آپ کو مزید پریشان کر سکتی ہے لائف پارٹنر کے حوالے سے یہ ہفتہ بہت اچھا ہے کہ یہ وہ واحد شخص ہوگا یا صاحبہ ہوں گی جو آپ کی زندگی میں خوشیاں لا سکتا ہے اور اس ہفتے میں آپ کسی بھی ذہنی دباؤ میں مبتلا ہیں تو آپ کا یہ ذہنی دباؤ کم کر سکتا ہے اگر آپ کے درمیان کسی بھی حوالے سے کوئی ناچھاکی چل رہی ہے نا خوشگواری چل رہی ہے تو اس کو ختم کرنا ہی اکل مندی ہے کیونکہ آپ کا لائف پارٹنر آپ کے لئے لکی ہے آپ کی قسمت کو بہتر کر سکتا ہے ان کے ساتھ زیادہ زیادہ وقت گزارنا اچھا وقت گزارنا رومانوی وقت گزارنا آپ کو بہت سارے مسئلے مسائل سے نکال سکتا ہے خواتین کپڑوں کی شاپنگ بہت زیادہ کریں گی جس وجہ سے ان کے جو ہزبنڈز ہیں وہ ذرا تھوڑا سا فانانچلی اپسٹ ہو سکتے ہیں کوئی بھی نیا کانٹریک کرنے سے پہلے اس کی اچھی طرح جانچ پرطال ضرور کر لیں کہ ڈاکومنٹس میں یا پیپر میں چھوٹی سی غلطی آپ کے کام میں تاخیر پیدا کر سکتی ہے اپنے گھر کی سجاوٹ بناوٹ میں زیادہ سے زیادہ دھیان لگائیں وہ آپ کو زیادہ ریلیکس کرے گا ذہنی سکون دے گا کیونکہ فیملی سپورٹ اس ہفتے میں اس طرح سے تو نہیں ہے لیکن فیملی کے گلے شکوے دور کرنے کا سب سے اچھا اور بہتر حل اور رمیڈی یہی ہے کہ آپ اپنے گھر کی تزین و عرائش یا سجاوٹ پہ زیادہ زیادہ وقت گزارتے ہیں تو آپ کے گھر والے اس تبدیلی اور اس چین سے آپ سے اگر کسی بھی بات سے ناراض ہیں تو وہ ناراضگی دور ہو سکتی ہے دورانے سفر یا گھر سے باہر کہیں جاتے ہیں تو اپنی پاکٹس کا اپنی جیب کا ضرور خیال رکھیں جیب کطرے آپ کو مل سکتے ہیں یا خود سے ہی غلطی سے آپ اپنے پیسے یا اپنا والٹ یا اپنا پرس کہیں پہ بھول سکتے ہیں جس کی وجہ سے بھی پریشانی آپ کو اٹھانا پڑے گی اور اس کے بعد جو سیکنڈ شائل ہے دوسرا بچہ ان پہ خاص طور پر توجہ دینی ہے کیونکہ سیکنڈ شائل کی وجہ سے کچھ پرابلمز آپ کو فیس کرنی پڑ سکتی ہیں ٹریولنگ کے دوران صدقہ خیرات ضرور دیں سفر پہ جانے سے پہلے تاکہ کسی بھی ناگہانی حادثے سے بت سکیں اگر آپ کسی ہڈیوں کی بیماری میں مبتلا ہیں جوڑوں کی درد کی بیواری میں مبتلا ہیں تو اس سے آپ کو ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں اور اگر کسی وجہ سے ماضی میں آپ کو شکست ہوئی تھی تو یہ ہفتہ آپ کے لئے فتح کا ہفتہ ہے کہ اس ہفتے میں آپ کی کامیابی امیدیں اور رسپیکٹ بحال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور اپنی راز کی باتیں بھی آپ دوسروں سے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کسی بھی قسم کی رکاوٹ یا پریشانی میں کافی حد تک کمی آئے گی اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ آپ کے اندر جو سیکھنے کی قابلیت ہے سیکھنے کا جو ایلیمنٹ ہے وہ پہلے سے اچھا ہے بہتر ہے بلکہ آپ دوسروں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کا جو پیار اور محبت ہے ان کے لیے اصلاح کی حیثیت رکھے بہت زیادہ فلوسفی بھی کرتے وے نظر آرہے ہے ذہنی اعتبار سے پخت کی اگر میں دیکھ ہوں تو وہ بھی آپ کے اندر رہے گی مذہب سے لگاؤ قربانی دیتے وے نظر آرہے کہ اپنا حصہ دوسروں کو دیں گے اور کوشش کریں گے اگر آپ کی وجہ سے دوسرے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں تو بلکل آپ ان کو پورا پورا موقع دیتے ہوئے نظر آرہے روحانیت میں اضافہ رہے گا اور وہ لوگ جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے بھی کافی زیادہ آسانیہ میں دیکھ رہا ہوں اگر آپ کسی بڑی پوسٹ پہ موجود ہیں اور کوشش کریں کہ تھوڑی سی احتیاط کریں آپ کا نچلا طبقہ یا آپ کے اوپر بھی اگر کوئی بوس موجود ہے ان کی طرف سے ذمہ داریوں میں اضافہ ہوگا اور وہ آپ سے ایسی ایسی چیزیں ڈیمانڈ کریں گے کہ آپ کے لیے ایک وقت میں بہت سارے کام کرنا آپ کو ذہنی اور جسمانی طور پہ تھکھا سکتا ہے تو اتنا کاروبار یا اس میں اضافہ کرنا اس ہفتے میں کچھ اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے اگر آپ اس کو مزید ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ عرصہ رک جائیں اس کے بعد آنے والی زندگی میں یا چند ہفتوں کے بعد آپ اگر اس کو مزید ایکسپینڈ کرتے ہیں پانچ مئی کے بعد تو آپ کے لئے زیادہ بہتر رہے گا پرموشن ترقی کے خواہش بند افراد ابھی تھوڑا سا انتظار کریں ان کی پرموشن اور ترقی میں ابھی تھوڑا سا ڈیلے ہے اپنے ایڈوائزرز کے ساتھ اپنے مشیر کے ساتھ ضرور رابطے میں رہیں اور وہ مشیر کون ہیں آپ کے آپ کے لئے بہتری کے مواقع پیدا کریں اور آپ کو موقع دیں کہ آپ اپنی زندگی میں ان خامیوں کو دور کر سکیں جس کی آپ کو ضرورت ہے اور کسی فیصلے پر اور کسی نتیجے پر پہنچ سکیں آپ کے اندر حاکمانہ صلاحیتیں تو موجود ہیں لیکن ان پر عمل درامت کرنا اس میں تھوڑی سی ابھی پرابلم آ رہی ہے تخلیقی صلاحیتیں اس ہفتے میں بہت زیادہ اچھی اور بہتر رہیں گی بڑے بھائیوں کے ساتھ تعلقات پہلے سے بہتر ہیں لیکن نظر بد کا شکار ہو سکتے ہیں اس کے لئے اپنا صدقہ قرآن ضرور دیں آپ کی خواہشات بھی اس ویک میں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں لیکن ایک خواہش آپ کی جو بڑی امپورٹنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ چیز ضرور کرنی ہے تو وہ چیز تو آپ کی ضرور انشاءاللہ اس ہفتے میں ہوگی بزنس میں کچھ حد تک فائدہ اور آمدن میں اضافہ بھی ہوتا وہ نظر آ رہے اور اگر کسی بھی قسم کی کوئی ٹانگوں کی بیماری میں مبتلا ہے تو اس حوالے سے بھی ریلیف جو ہے وہ آپ لوگوں کو ملے گا پھر اس کے بعد اگر میں یہ دیکھوں کہ اگر آپ ذہنی استراب میں مبتلا ہیں دباؤ و ڈپریشن دباؤ آپ کے جو پارٹنر ہیں چاہے وہ بزنس پارٹنر ہیں چاہے وہ لائف پارٹنر ہیں وہ آپ کے اوپر بہت زیادہ دباؤ یا حاوی رہیں گے کہ آپ کو مجبوراً ہر وہ کام کرنا پڑے گا جو ان کی خواہش ہوگی کہ اپنی خواہش کو چھوڑ کے ان کی خواہش پہ عمل کرتے وے نظر آ رہے ہیں اختلافات ختم کرنے کی کوشش کریں گے یہ چیز اس ہفتے میں بہت اچھی ہے کہ آپ کا اگر کسی کے ساتھ کوئی اختلافات ہیں یا بہت عرصے سے کوئی پرابلم سیل رہی ہیں تو آپ خود سے پہل کریں گے کہ اس ناراض گی کو ختم ہو جانا چاہیے اخراجات پہلے سے زیادہ ہے اور اگر آپ نے اپنے کام میں جہاں جاب کرتے ہیں نوکری کرتے ہیں وہاں توجہ نہ دی تو آپ کو نوکری سے فارغ بھی کیا جا سکتا ہے تو اپنے کاموں کو سنجیدگی کے ساتھ کریں تاکہ آپ کے ساتھ کسی بھی اچھی بات یہ ہے کہ ان فیوچر رہائی کے حوالے سے ان کو کوئی اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے کوئی اچھی پیشرفت ہو سکتی ہے اس حوالے سے آپ اپنے صدقات ضرور دیں اور جو بہتر نگینے ہیں جو آپ کو تجویز کیا جاتے ہیں وہ ضرور پہنیں لیکن نگینہ پہننے کا سب سے نام کے مطابق کوئی نگینہ پہنتے ہیں یا اپنے عداد کے مطابق کوئی نگینہ پہنتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ آپ کو فائدہ دے فائدہ آپ کو نگینہ کون سا دیتا ہے دوسری بات یہ کہ آپ کا زائچہ پیدائشی زائچہ اس سے یہ تشخیص بہتر انداز میں ہوتی ہے کہ کون سا نگینہ آپ کا پیدائشی طور پر فائدہ دے گا اور کون سا آپ پہن چاہیے تو کوشش کریں کہ اپنا زائچہ بنوا کے پھر آپ نگینہ پہنے اگر آپ کو اپنی دیٹو بات وغیرہ نہیں معلوم تو پھر پامیسٹی کی روشنی میں آپ اپنا نگینہ تجویز کروا سکتے ہیں یہ دو طریقے کہا رہے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اور وہ لوگ جن کو نگینہ پہننے کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا اس کی ریزن اصل اور نقل کی پہچان ہے کہ کیا آپ نے نگینہ جو پہنا ہے وہ اریجنل بھی ہے یا نہیں ہے تو کوشش کریں کہ نگینے جب بھی پرچیز کریں کسی اچھی جگہ سے پرچیز کریں تاکہ آپ کو ان کا بینیفٹ اور فائدہ مل سکے یہ ہم نے بتایا برج سنبلہ کا اب ہم بات کرتے ہیں برج لبرا میزان کی جی اب ہم بات کرتے ہیں لبرا کی برج میزان سترہ مارچ سے لے تئیس مارچ تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسے گزاریں گے اگر میں یہ کہوں کہ یہ پورا ہفتہ آپ لوگ محبت کرتے ہوئے محبتیں بانٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ آپ کا حاکم سیارہ وینس موجود ہے کیپریکار میں جو اس بات کی دلیل اور اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی شخصیت میں رمانوی پہلو بہت زیادہ ہے اور یہ ساری کی ساری محبتیں انجان لوگوں کے لئے تو ہیں لیکن اپنے گھر والوں کی طرف آپ کا دھیان آپ کی توجہ بہت زیادہ ہے اور ان چیزوں کو ان غلطیوں کو خامیوں کو دور کرتے وے نظر آ رہے ہیں کہ اگر آپ کے گھر والے آپ کی توجہ جاتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ آپ کا پیار آپ کی محبت اور آپ کی توجہ ان کی طرف ڈائیورٹ ہو تو یہ پورا کا پورا ہفتہ اسی حوالے سے اہم بھی ہے اور آپ کی محبتیں تمام کی تمام آپ کی فیملی کی طرف ہیں آپ کی شخصیت کو اگر میں دیکھ ہوں تو سب سے پہلے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ چونکہ محبت کے حوالے سے بڑا اہم ہفتہ ہے اسی تناظر میں آپ کا یہ جو ہفتہ ہے ایک اچھے چیز کا آغاز یہ کرے گا کہ آپ زندگی میں کوئی بھی کام جو پینڈنگ تھا کرنا چاہ رہے تھے اس ہفتے میں اس کا آغاز اگر کرتے ہیں تو آپ کے لئے بہت اچھا اور بہتر رہے گا اگر آپ کو بہت عرصے سے کوئی شکایت یا پرابلم تھی کہ ہمارے سر میں کوئی درد ہے کوئی تکلیف ہے یا چہرے کے حوالے سے کسی بیماری میں مبتلا ہے تو اس ہفتے میں وہ بھی دور ہوتی ہوئی نظر آرہی آپ کے دوستوں کے جو بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کی دوستیاں بنتی ہوئی نظر آرہی اور میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہر اس وقت اور لہمے کا لطف اٹھاتے ہوئے نظر آرہ کہ آپ کی شخصیت میں پہلے سے زیادہ نکھار ہے قابلیت میں بہت زیادہ اضافہ ہے حوصلہ حمد ماضی کے دنوں سے بہت زیادہ اچھی اور بہتر ہے اور آپ میں بہت زیادہ انرجی محسوس ہو رہی ہے موڈ بہت اچھا ہے خوش بہت زیادہ ہے اور آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ آپ دوسروں میں اپنی شناکت کو پہلے اچھی تبدیلیاں ہیں جس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی آپ سے متاثر ہیں اور امپریس بھی ہوں گے اس ہفتے میں پھر اس کے بعد اگر میں آپ کی محیشت پر نظر ڈالوں فینانشلی طور پہ یہ ہفتہ آپ کا پہلے کی نظبت ایک اچھا ویک ہے کہ فینانشلی بہت سارے معاملات میں آپ کو فائدہ ہوگا اور بہت سارے ایسے پروجیکس جو پینڈنگ تھے اور آپ ان پہ توجہ نہیں دے رہے تھے ان پہ توجہ دے کر ان سے منافع اور فائدہ بھی حاصل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بچپن کی یادیں آپ کو بار بار ستاتی رہیں گی اور آپ کا دل کرے گا کہ ہم پھر سے واپس اسی اپنے بچپن میں چلے جائے جہاں پہ نہ کوئی غم تھا نہ کوئی فکر تھی نہ کوئی پریشانی تھی یہاں پہ ایک اور چیز میں سے پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں فیملی کے ساتھ خاندان کے ساتھ آپ کے تعلقات پہلے کی نسبت بہتر ہوں گے اگر کوئی رنجش ہیں پریشانیاں تھی وہ ختم ہوگی اور آپ خود سے کوشش کریں گے ہماری فیملی کے اندر یونٹی ہونی چاہیے اور ہماری فیملی کے اندر یہ جو روکہ پھن ہے یا دوریاں ہیں ان کو ختم کر کے اب ہم سنگل یونٹ بن کر ایک فیملی کی طرح زندگی گزاریں اگر آپ کے والدین کسی بیماری میں مبتلا ہیں ان کی بیماری میں بھی بہتری آتی نظر آ رہی ہے اور آپ کے فادر کے جو دوست ہیں ان کی طرف سے بھی فائدہ ملتا نظر آ رہے اور جہاں پہ بات ہو ابھی فیملی میں بات کر رہا تھا تو کھانے پینے کے شوکین لبرا والے ویسے ہی ہوتے ہیں خوش خوراکی بہت زیادہ کرتے وے نظر آ رہے ہیں اور گران پیڑنٹس کی طرف سے دادہ دادی کی طرف سے بھی آپ کو پیار محبت اور دعائیں بھی اس ہفتے میں ملیں گی کوشش کریں کہ ان کی جتنی خدمت کر سکیں عدب کے ساتھ پیار کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ اور بے لوس ہو کر ان کی خدمت کریں کیونکہ ان کی دعاوں سے آپ کو آنے والی زندگی میں بہت سارے روحانی فوائد بھی حاصل ہوں گے خواتین کو ایک چیز میں تاقید کروں گا کہ اپنی جلری زیورات کی حفاظت کریں ان کے گم ہو جانے کا اندیشہ ہے میمری پہلے سے زیادہ آپ لوگوں کی بہت اچھی ہے بہتر ہے بھولی باتیں یا بھولی بڑھگی عادت تھی وہ بار بار اور اگر آپ ہاتھوں کی انگلیوں کی یا ناخن کی بیماری میں مبتلہ ہیں اس سے بھی انشاءاللہ چھٹکارہ حاصل ہوگا اور وہ اینمیز وہ آپ کے دشمن جو آپ کے سامنے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نقصان پہنچائیں گے ایک تو خفیہ دشمن ہوتے جو سامنے نہیں آتے لیکن میں ان دشمن کی بات کر رہا ہوں جو آپ کے سامنے ہیں وہ آپ کی فیملی میں سے بھی ہو سکتے ہیں آپ کے دوستوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے رہتے ہوئے ہی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں تو ان سے تھوڑی سی احتیاط بہت زیادہ کرنی ہے پھر بولنے کے حوالے سے اس پورے ہفتے میں کمیونکیشن لیول آپ کا بہت زیادہ ہائی رہے گا کہ دوسرے آپ کی گفتگو سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے اور سپیشلی اگر آپ کے چھوٹے بہنبائی ہیں اگر وہ کسی بزنس قابلیت اس پورے کے پورے ہفتے میں اچھی ہے بہتر ہے چونکہ آپ بہت زیادہ موٹیویشنل ہیں انرجی چونکہ بہت زیادہ ہے لیکن اس انرجی کی وجہ سے آپ کے جذبات اتنے زیادہ ہوں گے کہ کچھ ایسے کام آپ اپنی غلطی کی وجہ سے بھی خراب کر سکتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے کیونکہ اس ہفتے میں کچھ میس انڈرسینڈنگز پیدا ہو سکتی ہیں اور میس انڈرسینڈنگز چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ عجیب و غریب یا برے خیالات دماغ میں آ سکتے ہیں اس وجہ سے آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پر نہیں کر رہے اگر آپ اس ویک میں کوئی تبدیلی چاہتے ہیں کسی بھی حوالے سے تو اس ویک میں کوشش کریں کہ تبدیلی زیادہ بہتر نہیں ہے جو چیزیں چل رہی ہیں انہی کو فالو کرتے ہوئے انہی کو بہتر کرنا زیادہ ضروری ہے چاہے گھر کی تبدیلی ہے یا آپ کے کوئی پڑوسی ہیں ان کے ساتھ آپ کے معاملات بہت عرصے سے بگاڑ کا شکار ہے آپ اس میں نہیں بنتی ان کے ساتھ تعلقات کچھ حد تک بہتر ہوں گے لیکن زیادہ ان کے ساتھ ملنا جلنا آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے اپنے گھر تک محدود رہیں اگر ان کو کسی بھی وجہ سے رنجشوں کو بڑھا سکتا ہے اور چھوٹے بہن بھائی کے حوالے سے میں بتا چکا ہوں کہ ان سے تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے آپ کی ذہنی قوت طاقت انرجی جو ہے بہت زیادہ مسروفیت کی وجہ سے تھوڑی سی ڈاؤن بھی ہو سکتی ہے اگر کسی داند کی تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کا بروقت علاج بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ تکلیف بڑھ سکتی ہے آنے والے دنوں میں وہ ہمارے بہن بھائی جو زراد اگریکلچر کا کام کرتے ہیں پولٹری کا کام کرتے ہیں فارمنگ کا کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بہت اور سوچ سمجھ کے پھر اپنے کام کو مزید بڑھائیں اگر کوئی چیسٹ انفیکشن ہے کوئی چھاتی کی بیماری ہے یسینے کی بیماری ہے اس سے بھی احتیاط ضروری ہے کہ یہ انفیکشن بڑھ سکتا ہے کنسٹرکشن کے حوالے سے تعمیراتی کام کے حوالے سے یہ ہفتہ کنٹرول رکھیں آپ کے جذبات آپ کے خلاف جا سکتے ہیں یا کسی کی دلازاری بھی کر سکتے ہیں کہ اس وجہ سے آپ پہ کوئی ایسا غلط الزام لگ سکتا ہے جس کی آپ توقع نہیں کر رہے تھے بہتر ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنی فیملی کے ساتھ گزار گی گر کا محول اچھا رہے گا اور اپنے والدین کے ساتھ خصوصا اپنی والدہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزار کیونکہ آپ کی والدہ کسی بھی بات سے آپ سے ناراض ہو سکتی ہیں اور ان کی ناراضگی آپ کے لیے بلکل بھی اچھی نہیں ہیں ویسے بھی قرآن پاک میں اللہ نے فرما ہے کہ اپنے والدین کی خدمت ہے وہ کرنی جائیے اور ان کو اف تک نہیں کہنا چاہیے فنی صلاحیتوں کو دیکھیں یا تعلیمی اعتبار سے دیکھیں سٹوڈنٹس کے لیے تو یہ ہفتہ اچھا ہے بہتر ہے بہتر ساری چیزیں آپ سیکھ رہے ہیں اپنی خواہش کے مطابق اپنی تعلیم کو آگے بڑھاتے ہوئے نظر آرے ہیں لیکن اگر وہ خواہش نہیں ہے مجبوری ہے آپ کی کہ آپ فیلڈ میں ہیں اپنی مرضی سے نہیں والدین کی وجہ سے ہیں یا کسی نے آپ کو ایسا مشورہ دے دیا کہ آپ صرف یہی تعلیم حاصل کریں تو ایسا بلکل نہیں کرنا اس فیلڈ کو سلیکٹ کرنا ہے جو آپ کی ذات کے لیے بہتر ہے یا آپ کے مزاج کے لیے بہتر ہے یا آپ کی خواہش کے مطابق ہے اس کے مطابق اپنی تعلیم کو آگے بڑھائیں والدین کو اپنی اولاد پہ خصوصاً توجہ دینے کی ضرورت ہے لیکن اولاد کی طرف سے بہت ساری خوشیاں ملے گی چاہے وہ تعلیمی اعتبار سے ہوں چاہے وہ پیار محبت کے اعتبار سے ہوں اور بچے اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان کی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو اپنی اولاد پہ فخر بھی ہو گا اور اگر کسی کے ساتھ کوئی مقابل بازی ہے یا آپ کا کوئی کمپیٹیٹر ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے زیادہ بہتر ہو تو بلکل آپ ان سے آگے نکلتے وے نظر آنے اس ویک میں تھوڑی سی محنت آپ کو دوسروں سے آگے لے کر جا سکتی ہے لوگوں کے ساتھ رابطے کمیونکیشن آپ لوگوں کے بہت اچھے رہیں گے کہ لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا آپ کو آپ کے کریئر میں ذاتی زندگی میں اور ہر لحاظ سے معاشی طور پہ بھی پہسر فائدے دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور دوستوں کو تھوڑی سی تنبی کرنی ہے کہ اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھیں کہ کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہو جائے اگر وہ پریشان ہوں گے تو ان کی وجہ سے آپ بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں ایسے بہنوائی جن کا بیرون ملک بزنس ہے کونٹرک کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا ہے بہتر ہے آپ اپنے بزنس کو مزید گروہ کرنے کے لئے بڑھانے کے لئے اس ہفتے میں کونٹرک کر سکتے ہیں اور وہ افراد جو انام یا لوٹری کے خواہش مند ہیں ان کے لئے اس ہفتے یوں سمجھ لیں کہ عید کا ہفتہ ہے کہ ان کی لٹری نکل سکتی ہے ان کی چاندی ہو سکتی ہے اور اگر تھوڑی سی بھی کسمت آزماتے ہیں تھوڑی سی نہیں بلکہ پوری ہوش مندی کے ساتھ اپنی کسمت کو آزمانا چاہتے ہیں لبراس والے تو اس ہفتے میں یہ چانس لے سکتے ہیں کہ کہ نہ کہیں سے آپ غیبی طور پہ ضرور ہیلپ ہوگی مدد ملے گی محبت کرنے والے افراد جو ہیں اس ہفتے میں اپنے دل کا اظہار بھرپور طریقے سے کر سکتے ہیں کہ آپ اگر کسی سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں کسی کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں یہ بغیر خود ڈائریکٹ سٹیٹ اوے اگر دیتے ہیں تو آپ کو پوزیٹیو ریسپونس مل سکتا ہے اور آپ کی نئی زندگی شروع کرنے کے لیے بھی ہفتہ اچھا ہے مخفی علوم جیسے روحانیت کے معاملات ہوتے ہیں وظائف ہوتے ہیں اس ویک میں اگر آپ آلیڈی وہ کر رہے ہیں تو ان سے بہتر نتائج اور فوائد کے جس بھی مقصد کے لیے جس بھی حاجت کے لیے آپ نے وظیفہ کیا آپ کو اس ویک میں اس کا فائدہ ضرور ملے گا چاہے وہ بزنس کے حوالے سے تھا اولاد کے حوالے سے تھا یا آپ کی شادی وہاں سے بھی آپ فیض حاصل کر سکتے پرگنن خواتین کی صحت اس ہفتے میں اچھی ہے لیکن پھر بھی اپنی صحت پہ توجہ دیں وہ بلکل بھی نہیں چلے گی وہ لوگ جو اپنے گھروں میں پالتو جانور رکھتے ہیں پیٹس رکھتے ہیں ان کے لیے ایک تاقید کہ کوئی میدے کا مسئلہ ہے کوئی بڑی آند کا مسئلہ ہے وہ مسائل بھی پہلے سے زیادہ بڑھیں گے کانسٹیپیشن کی پرابلم ہو سکتی ہے یا سٹمک جو ہے وہ آپ کا لوز ہو سکتا ہے تو کھانے پینے کا بہت زیادہ خیال لکھنا ہے شگر بلڈ پیشر والے حضرات اپنی ڈاکٹرز کے مطابق جو بھی ٹریٹمنٹ ہے اس کو آپ نے لازمی کرنا ہے ڈر خوف کی کیفیت رہے گی کچھ باتوں پہ پریشان ہو سکتے ہیں قانونی مسائل اگر چل رہے ہیں وہ بھی آپ کو پریشان کر سکتے ہیں خاص طور پہ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ کڈنی کا انفیکشن جو ہے وہ نہ ہو سکے ایسے افراد جن کو یہ شک شبہ ہے کہ ہم پر کسی نے جادو کر دیا ہے تعویز کر دیا ہے ان کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ اس ویک میں کسی بھی قسم کی ایسی ایکٹیویٹی یا ایسی قوتیں آپ کو پریشان نہیں کریں گی اگر آپ حوالے سے یہ ویک بہت اچھا ہے کہ بزنس پارٹنرز آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں یا کسی کے ساتھ آپ شرعہ داری کرنا چاہتے ہیں کسی کو اپنے بزنس میں شامل کرنا چاہتے ہیں کاروبار میں یا خود کسی کے ساتھ مل کر کام کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں تو اس ہفتے میں کیا جا سکتا ہے اس سے آگے چل کے بہت زیادہ فائدہ آپ لوگوں کو ملیں گے اور لائف پارٹنر آپ کا جو جیون ساتھی ہے اس کے ساتھ آپ کے تعلق اچھے ہیں اور ان کی طرف سے پیار محبت اور توجہ آپ کی طرف بہت زیادہ ہے اور آپ کا بھی پیار محبت اور توجہ ان کی طرف بہت زیادہ ہے اگر ماضی میں کوئی رنجشیں تھیں کوئی ناچاکیاں تھیں پریشانیاں تھیں اختلافات تھے وہ تمام کے تمام اختلافات اس ویک میں بلکہ اس ویک کے آغاز سے ہی ختم ہوتے وے نظر آ رہے ہیں اور وہ لوگ جن کی بھی تک چل رہی ہے تو وہاں پہ بات پکی ہو سکتی ہے یا رشتے نہیں آرہے تو رشتے آنا شروع ہو جائیں گے اور ان میں سے کوئی ایک سیلیکٹ کرتے ہوئے آپ اپنی زندگی کو آگے کی طرف لے کے جا سکتے ہیں گھر سے نکلتے وقت ایک چیز کا بہت زیادہ کسی ناگہانی آفت یا پریشانی سے بچنے کے لئے حادثات سے بچنے کے لئے اپنا صدقہ خیرات ضرور دیں وہ بہن بھائی جو ہڈیوں کے درد میں مبتلا تھے اس ویک میں ان کی صحت قدر بہتر نظر آ رہی ہے اور کسی بھی قسم کی اگر آپ اپنی زندگی میں شکست یا ناومیدی محسوس کر رہے تھے تو شکست اور ناومیدی آپ کی زندگی سے نکل جائے گی اور آپ کی عزت رسپیکٹ اور آپ کا جو وقار ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہے کیونکہ اس پورے ہفتے میں آپ کا جو سیکھنے کا عمل ہے وہ بہت ہی زیادہ تیز ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ایجوکیشن وہ کسی بھی حوالے سے ہو آپ اپنے آپ کو مزید ایکسپلور کریں گے دنیا کو ایکسپلور کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ دنیا میں اس وقت کیا کیا ہو رہا ہے وہ لوگ جو بیرون ملت سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے ہوای سفر بلکل کر سکتے ہیں نیند پہلے سے بہتر ہے نیند پوری کرنے سے بھی آپ اپنے آپ کو حشاش بشاس محسوس کریں گے والدین کے ساتھ والدہ کے بارے میں میں نے بتایا لیکن والد صاحب کو اگر میں دیکھوں تو والد صاحب کے ساتھ آپ کے اگر کسی بھی حصہ بن جائے گا قربانیاں بھی دیتے وے نظر آ رہے کہ اپنی چیزیں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اور دوسروں کو موقع دیں گے کہ وہ فیسیلٹیز جو ان کے پاس نہیں ہیں اور آپ کے پاس موجود ہیں دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو آپ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے بھی کریں گے اور کوشش آپ کی یہی ہوگی کہ ہماری وجہ سے اگر کسی کی کوئی ہیلپ یا فیور ہو جاتی ہے تو کیوں نہ ہم دوسروں کی مدد بھی کریں روحانیت کا انصر ویسے ہی بہت زیادہ اچھا ہے وہ لوگ جو عالی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے سیکٹر ہے یا اپنی ہی کمپنی میں آپ کسی بڑی سیٹ پہ فائز ہیں کامیابیاں اس پورے ویک میں تو آپ لوگوں کو ملیں گی لیکن کچھ ایسے خفیہ دشمن جو آپ کے ہی آفس میں موجود ہیں اور آپ کے انڈر کام کر رہے ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ تنگ کر سکتے ہیں اور اعتبار سے آپ کو فائدہ دیں گے اگر آپ نوکری کی تلاش میں ہیں اس ہفتے کی گئی کوشش ہیں نوکری بھی دلا سکتی ہیں پروموشن ہو سکتی ہے ترقی مل سکتی ہے اور جس بھی شعبے میں آپ اپنی فیلڈ کو سوچ کرنا چاہتے ہیں آپ کی فیلڈ بھی چینج اور تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے اپنے قانونی مشیروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ڈسکشن کچھ اچھی نہیں ہے کوشش کریں کہ اپنی باتوں کو اپنے حد تک محدود رکھیں جتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ اپنی چیزوں کو شیئر کریں گے اتنے زیادہ مسئلے مسائل آپ کی زندگی میں آتے چلے جائیں گے اپنی تخلیقی سلائتوں کو ابھی فیلحال بہت زیادہ اجھا کر مت کریں جو کام چل رہے ہیں انہی پہ فوکس کرتے ہوئے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے بزنس کاروبار بہتر تو چل رہا ہے لیکن کچھ ایسی غلطیوں کی وجہ سے آپ کو نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے دوستوں کے ساتھ اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں رنجشیں بڑھ سکتی ہیں لڑائی جھگڑے تک نوبت آ سکتی ہے تو اپنے موڈ کو اچھا اور بہتر رکھتے ہوئے اکلمندی سے ہوش مندی سے اگر ایسا کوئی موقع بنتا ہے تو ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے اور کانوں کی تکلیف ہو سکتی ہیں کان کا انفیکشن ہو سکتا ہے اگر ٹانگوں کی بیماریاں بہت عرصے سے آپ کے ساتھ ہیں ان میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے کسی ٹانگ کی تکلیف میں آپ مبتلا ہو سکتے ہیں سماجی تعلقات اتنے زیادہ اچھے اور بہتر نہیں ہیں بلکہ زیادہ سوشلائز کرنا لوگوں کے ساتھ ہے ڈپریشن کی کیفیت کچھ حد تک کم ہے چیریٹی ورک بہت زیادہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لوگوں کے ساتھ اگر اختلافات چل رہے ہیں اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کریں گے اخراجات پہ پہلے کی نسبت آپ نے کافی حد تک کنٹرول کریں گے اور وہ لوگ جن کی نوکریاں ختم ہو گئی تھی ان کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ اس ویک میں آپ دوبارہ سے اپنی نوکری میں بحال ہوتے وے نظر آ رہے ہیں اور ایسے افراد جو آپ کے ساتھ دھوکہ یا فراڈ کرنے کی کوشش کریں گے وہ آپ کے سامنے آ سکتے ہیں اور ان کی جو حقیقت یا اصلیت ہے وہ بھی آپ کے سامنے کھل کر اس ویک میں آئے گی اور وہ لوگ جو اس وقت کسی بھی قید و بند میں ہیں جیل میں ہیں مجھے سن رہے ہیں ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ اس ویک میں ان کی آزادی کے لیے رہائی کے لیے کوئی اچھی خبر ان کو مل سکتی ہے یہ ہفتہ لبراز کے لیے اس حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے اگر کسی معاملے میں ماضی میں نقصان ہوا تھا وہ نقصان بھی پورا ہوگا کسی کے ساتھ کوئی علیدگی ہوئی تھی وہ بھی ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور شریک حیات اگر آپ کی بیمار تھی ان کی صحت بھی پہلے سے زیادہ اچھی اور بہتر نظر آ رہی ہے یہاں پہ میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ آپ لوگ بہت سارے نگینے جوہرات استعمال کرتے ہیں اور میرے سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ ہمیں کون سا نگینہ یا کون سے جوہرات جو ہے استعمال کرنے چاہیے نام کے حوالے سے برچ کے حوالے سے یا تاریخ پیدائش کے حوالے سے ایک چیز میں کوٹ کروں گا کہ سب سے مستند چیز آپ کا زائچہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی اپنے زائچے کے علاوہ نگینے کو استعمال مت کیجے گا کیونکہ آپ کا پیدائشی زائچہ ہی حقیقی طور پر بتاتا ہے کہ آپ نے کون سا نگینہ استعمال کرنا ہے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے آپ نگینے پہنے اور اس کے بعد آپ کو محسوس ہو کہ ہمارے اوپر تو ان کا کوئی اثر نہیں ہوا اس کی سب سے بڑی وجہ اصل اور نقل کی پہچان ہے کہ آپ نے اصلی نگینہ کہاں سے خریدنا ہے کیسے خریدنا ہے اس کی پہچان کیا ہوگی یہ بہت بڑا ایک پروسس ہے کہ جن کو نہیں معلوم وہ بہت سارے لوگ دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں تو جہاں سے بھی نگینہ پرچیز کریں کوشش کریں کہ آثنٹک جگہ ہو اور باعتماد ادارہ ہو جس سے آپ نگینہ جو ہے پرچیز کریں تاکہ اس کو پہننے کے بعد آپ کو وہی فائدے ملیں جس کی آپ توقع کر رہے تھے اور جس مقصد کے لیے وہ پہنایا جائے اس کا مقصد بھی پورا ہو یہ ہم نے بتایا برج محضان کا اب ہم بات کرتے ہیں برج اکرب سکورپیو کی جی اب ہم بات کرتے ہیں برج اکرب سکورپیو کی سترہ مارچ سے لے کرتے ہیں تیس مارچ تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزاریں گے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی بہت زیادہ توجہ ہے اپنی صحت کے اوپر کہ اپنی صحت کو کیسے بہتر اور امپروف کیا جائے اور وہ تکالیف جو بہت عرصے سے آپ جھلتے آ رہے ہیں بہت سارے ڈاکٹرز سے آپ نے علاج کرایا بہت سارے حکیموں کے پاس گئے لیکن پھر بھی کوئی علاج جو ہے وہ آپ کو فائدہ نہیں دے رہا اس ہفتے میں آپ خود سے آپ کوشش کریں گے کہ ہم اپنی صحت کو امپروف کریں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ برج اقرب میں موجود ہے مشتری جس کا تعلق ہے خیر و برکت کے ساتھ اور ہمیشہ وہ فائدہ دے گا آپ کی ذات کو آپ کی نیچر کو اور وہ کام آپ سے کروائے گا جو بہت عرصے سے آپ نہیں کر رہے تھے شخصیت میں روحانیت کا پہلو پہلے کی نسبت زیادہ ہے روحانیت بہت زیادہ ہے اور ایسے کام جن کا آغاز آپ کرنا چاہ رہے تھے بہت عرصے سے ان کو کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی اور ان کو بہتر حکمت عملی کے ساتھ پروپر پلاننگ کے ساتھ آپ لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس ہفتے میں نظر آ رہے ہیں اگر آپ کو سردرد کے حوالے سے کوئی ہیلتی شیو تھا یا چہرے کی کوئی بیماری میں بہت اثر سے آپ مبتلا تھے وہ بھی دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اپنی زندگی کا لطف آپ روحانی پہلو سے اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں موسیقی اگر سننے کا شوق رکھتے ہیں تو پرانی موسیقی سنیں گے یا صوفی میوزک جو ہے وہ زیادہ سنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کوالی سنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی سناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حوصلہ احمد پہلے سے بہت اچھی ہے پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہے بہتہ ہاشا قوت انرجی آپ لوگوں کے اندر موجود ہے موڈ پہلے کی نسبت بہت اچھا ہے کہ لاسٹ ویک کچھ آپ لوگ کا موڈ اتنا اچھا نہیں تھا کچھ ایسے حادثات یا واقعات آپ کے ساتھ ہو گئے تھے جس کی وجہ جیسے پریشان تھے لیکن ایک چیز اچھی تھی کہ آپ کی زندگی کے تمام کام کامیابی سے ہو رہے تھے جن کی ریلائزیشن جو ہے وہ اس ویک میں آپ لوگوں کو ہوگی اور آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ کی ذات آپ پہ کتنی مہربان ہے کہ بہت سارے لوگوں سے آپ لوگوں کو اچھا رکھا ہوا ہے اچھا کھاتے ہیں پیتے ہیں بلکہ کھلاتے ہیں اور چکن ٹکے کباب کھلاتے ہیں سب کو آپ کی شناکت جو پبلک ریلیشن کا ایلیمنٹ ہے وہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ بہتر ہے کہ وہ سکورپینز جن کو یہ شوق ہے کہ دنیا ان کو جانے تو موقع ہے اس ہفتے میں اپنی شخصیت کو مزید نکھارنے کا دنیا کے سامنے پیش کرنے کا کیونکہ اس ویک میں کچھ ایسی آپورچنیٹیز مل سکتی ہے وہ سکورپینز جو ہوسٹل کی لائف گزارتے ہیں ان کے لیے میں تاقید کروں گا کہ اپنے آس پاس اردگد انجان لوگوں پہ ضرور نظر رکھیں ان کی وجہ سے آپ کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائیں آپ کی آداد بہت مضبط ہیں بہت زیادہ پوزیٹیف ہیں اور آپ کی آداد جو ہیں وہ لوگوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہیں معاشی اعتبار سے یہ ویک کچھ اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے اخراجات ضرورت سے زیادہ ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کسی پریشانی میں مبتلا رہیں گے ذہن جو ہے وہ الجنوں کا شکار رہ سکتا ہے تو اپنے اخراجات کے اوپر نظر سانی کریں آنکھوں کی تکلیف ہو سکتی ہے آئی سیڈ ویک ہو سکتی ہے آنکھوں کے ڈاکٹر کو ضرور چیک کروائیں اور اپنے دوستوں کو ایک چیز ضرور بتائیے گا کہ ان کو کسی دوسرے شخص کی وجہ سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے ان کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ کے وہ بہت اچھے اور پیارے مخلص دوست ہیں فیملی کے ساتھ ریلیشنشپ تھوڑے سے خراب ہو سکتے ہیں تو فیملی کے ساتھ گزارا ہوا لمحہ یا پل احتیاط کریں کم سے کم گفتگو کریں زیادہ ان کے معاملات زندگی کو ٹٹولنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے کام سے گزار کے واپس اپنے گھر میں تشریف لے آئیں والد صاحب کی بیماری بڑھ سکتی ہے یا والد صاحب بیمار ہو سکتے ہیں ان کی صحت جسمانی پہ آپ نے توجہ دینی ہے آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے اگر آپ کھانے پینے کی بہت زیادہ شوقین ہیں تو کھانے پینے کے حوالے سے یا خوش خوراکی کرنے سے آپ کو ہیلتھ کے ایشوز ہو سکتے ہیں فائدہ اس ویک میں اتنا زیادہ نہیں ہوگا فانانچلی طور پہ بلکہ نقصان جو ہے وہ زیادہ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے آپ کی میمری لاؤس ہو سکتی ہے چیزیں بھولنے کی بیماری ہو سکتی ہے چیزوں کو اگر کہیں پہ رکھتے ہیں تو ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ آپ ڈیلی اپنی چیزوں کو رکھتے ہیں کہ اگر آپ بھول بھی جائیں تو آپ کی عادت میں شامل ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ میری گاڑی کی چابی کہاں پہ ہے گھر کی چابی کہاں ہے آپ اپنا والٹ پرس جیلری کہاں پہ رکھتے ہیں جیلری سے خواتین کو یہ بتاؤں کہ آپ کے زیورات بھی گم سکتے ہیں اور وہ کچھ چوری نہیں ہوں گے بلکہ اب خود سے رکھ کے کہیں بھول جائیں گی یا آپ ہی سے وہ گم سکتے ہیں تو اس حوالے سے تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے چھوٹے بہن بھائی اگر کوئی کاروبار یا بزنس کر رہے ہیں ان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے ان کی اصلاح کیجئے ان کی رہنمائی کیجئے اگر آپ نے کو خفیہ شادی کر رکھی ہے تو اس کو خفیہ ہی رہنے دیں ورنہ آپ پہ اتنا بڑا الزام لگے گا کہ آپ اس کو سنبھال نہیں پائیں گے بہنوں کے ساتھ تعلقات بھی تھوڑا سا خراب ہو سکتے ہیں تو بہنیں صرف ہوتی ہیں خیال کرنے کے لیے پیار کرنے کے لیے آپ کی ہمدردی ان کے لیے بڑی اہم ہے لیکن بہنوں کی طرف سے آپ کو دوسروں کی دل ازاری بھی کر سکتے ہیں آپ کے اندر اگر قابلیت کا پہلو میں دیکھوں قابلیت کا الیمنٹ دیکھوں پہلے کی نسبت اچھا ہے اپنی چیزوں کو بہتر اور احسن طریقے کے ساتھ کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں کسی کے ساتھ اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ تھی ماضی میں وہ بھی ختم ہوگی مس انڈرسٹینڈنگ سے نکل جائیں گے بلکہ اگر آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھیں اس ہفتے میں زیادہ پڑھنا آپ کے لئے بہتر ہے آپ کے علم اور آپ کے نالج میں اضافہ کرے گا ٹریولنگ ضرورت سے زیادہ ہے اپنے کام کے لحاظ سے یا دوسروں کی حلپ یا فیور کرتے ہوئے آپ بہت زیادہ ٹریولنگ کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں تبدیلی اور چینج کے لئے یہ ہفتہ کچھ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے اگر آپ نے اپنا گھر تبدیل کرنا ہے یا کوئی گھر پرچیز کر کے وہاں پہ آپ شفٹ ہونے جا رہے ہیں تو اس ہفتے تھوڑا سا انتظار کر لیں کہ اس ہفتے آپ چینج نہ کریں گھر کی تبدیلی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے کزنز کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں کزنز کے ساتھ آپ نے بلکل بھی تعلقات خراب نہیں کرنے اور اگر آپ کے کوئی خواب ہیں جن کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا آپ کی کوئی خواہشات ہیں تو اس ہفتے میں اس حوالے سے بھی کوئی خاطرخواہ کامیابی نہیں محسوس ہو رہی طاقت انرجی پہلے کی نسبت تھوڑی سی کم ہے پچھلے ویک تو بہت زیادہ کم تھی لیکن اس ہفتے تھوڑا سا اس کو ہم اوپر والے لیول پہ جاتے ہوئے دیکھیں کم ہے لیکن پہلے کی نسبت بہت زیادہ بہتر ہے اپنے بچوں کے دوستوں پر نظر رکھیں کہ ان کے درمیان کوئی ایسا ان کا دوست موجود تو نہیں ہے جو ان کو کسی غلط راہ کی طرف لے کے جا رہا ہے کیونکہ اگر ابھی کنٹرول نہ کیا آنے والے دنوں میں بہت زیادہ پریشانی آپ کو فیس کرنی پڑ سکتی ہے اگر آپ کے ہاتھوں میں درد ہے یا ہاتھوں کی کسی بیماری میں مبتلہ ہیں وہ بیماری بھی بڑ سکتی ہے اس حوالے سے تھوڑی سی احتیاط کریں پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں دانتوں کی تکلیف بھی بڑ سکتی ہے زراعت اگریکلچر کے حوالے سے اگر میں دیکھوں وہ لوگ جن کے کاروباری معاملات اگریکلچر کے ساتھ جڑے ہیں کنسٹرکشن کے ساتھ جڑے ہیں تامریاتی کام کے ساتھ جڑے ہیں پراپٹی سیل پرچیس کے حوالے سے وہ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا ہے کہ آپ کو اس میں فائدہ ہو سکتا ہے اگر آپ کوئی چسٹ انفیکشن بہت عرصے سے دیکھ رہے تھے محسوس کر رہے تھے چسٹ انفیکشن سے بھی آپ کو چھٹکارا ملتا ہوا نظر آرہ جذباتی کیفیت بہت زیادہ ہے جذبات میں آکے کچھ اپنے کام خراب نہ کر لیجئے گا جذبات کو کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت ہے اگر نہ رکھا تو دوسروں کی طرف سے وہ غلط الیگیشن یا غلط الزام جو ہے وہ آپ پہ لگ سکتا ہے فیملی کی سپورٹ آپ لوگوں کے ساتھ رہے گی فیملی کی طرف سے پورا جو ہے ساتھ آپ لوگوں کا رہے گا کہ ان کا پیار ان کی محبت اور آپ کی دلجوئی آپ کی فیملی کرتی بھی نظر آ رہی ہیں گھر کا سکھ پہلے کی نسبت بہت زیادہ اچھا ہے بہتر ہے اور گھر میں مصروفیت اگر میں کہوں کہ مصروف بہت زیادہ رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اگر گھر میں کوئی پینڈنگ کام تھے وہ مکمل کریں گے گھر کی تزین و عرائش کے حوالے سے سجاوٹ کے حوالے سے ڈیکوریشن کے حوالے سے پینڈنگ کام چل رہے تھے وہ بھی پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں والدہ کے ساتھ زیادہ زیادہ وقت گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کی دعائیں بھی لیں گے اور آپ کی وجہ سے آپ کی والدہ اس ہفتے بہت زیادہ خوش بھی دکھائی دے رہی ہیں اور ان کی خوشی کی وجہ سے ذہنی سکون بھی آپ لوگوں کو ملے گا اگر کوئی خفیہ زندگی آپ گزار رہے ہیں کسی بھی حوالے سے وہ خفیہ زندگی ہے تو اس کو خفیہ ہی رہنے دیں دوسروں کے سامنے اس کو نمائع کرنا آپ کو نقصان میں ڈال سکتا ہے اگر آپ کے قرائے دار ہیں ان سے آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے ان کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے پرابلم ہے وہ پریشانیاں بھی دور ہوں گی اپنے سٹمک پہ بہت زیادہ توجہ دینی ہے کہ سٹمک کی بیماری میں مفتلا بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایڈوکیشن تعلیم کے حوالے سے سٹوڈنٹس کے لیے یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا ہے بہتر ہے تعلیمی اعتبار سے اپنی فنی صلاحیتوں کو اجاگر کریں گے نالج حاصل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہوگی کہ دوسروں کے ساتھ کمپٹیشن کریں کہ آپ لوگ اپنے ہی دوستوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ کمپٹیشن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ان سے ہم لوگ آگے نکلیں اور اس حوالے سے آپ کے دوسروں کے ساتھ رابطے پہلے سے زیادہ بڑھ جائیں گے کہ اپنے اسادزہ سے آپ رابطہ کریں گے کہ کوئی ایسی چیز جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اگر اس ہفتے میں آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں تو آپ کو وہ چیزیں تعلیمی اعتبار سے سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی بیرون ملک اگر آپ کا کوئی بزنس ہے اور آپ کوئی کانٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ اس حوالے سے اچھا ہے کہ آپ کی مرضی کے مطابق کانٹریکٹ ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں انام یا لوٹری کے خواہش پند ہیں اور بہت عرصے سے آپ کا پرائز بارڈ نہیں نکلا تو اس ہفتے میں آپ کو کچھ خوش خبری جو ہے اس حوالے سے مل سکتی ہے یہ ہفتہ اس حوالے سے بہت زیادہ اچھا بہتر ہے اور محبت کرنے والے افراد اس ہفتے میں اگر اپنا کوئی پیغام کسی کو دینا چاہتے ہیں اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو سمجھیں یہ پورا کا پورا ہفتہ آپ کے لیے ویلنٹائنز ڈے ہے کہ آپ اپنی محبت کا اقرار کریں گے اور دوسروں سے بھی اگر اقرار کروانا چاہتے ہیں تو وہاں سے بھی اچھا اور پوزیٹیو ریسپونس آپ کو مل سکتا ہے سپیشلی وہ بہن بھائی جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں اور اس حوالے سے وہ بہت زیادہ آپ لوگ فکر مند ہیں تو اچھی خبر مل سکتی ہے رشتے اگر نہیں آرہے تو آ سکتے ہیں کہیں پہ بات چل رہی تھی بات پکی ہو سکتی ہے اور اگر بالکل بھی آپ کسی بھی حوالے سے اپنی شادی کو لے کر نا امید ہیں تو اس ہفتے میں کوئی اچھی پیش رفت آپ لوگوں کے لیے ضرور ہوگی میری دعائیں بھی ان تمام بچے بچیوں کے ساتھ ہیں اور کوشش کریں کہ اگر آپ کوئی روحانی وظائف کر رہے ہیں اس میں کنٹینیوٹی رکھیں کنٹینیوٹی رکھیں گے تو آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھر میں پالتو جانور رکھے ہیں ان کا دھیان ان کی محبت ان کا پیار اپنے پیٹس کے ساتھ بہت زیادہ ہے بلکہ اس میں اضافہ بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اگر سکورپینس اس ویک میں اپنے گھر میں مچنیاں لاکھے رکھیں تو ان کو فنانچلی طور پر فائدہ دیں گے بلکہ گھر کا جو سکون اور سکھ ہے اس سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے بیماریوں کو اگر میں دیکھوں تو بیماریاں پہلے کی نسبت بہتر ہے کوئی طویل بیماری جو بہت عرصے سے آپ کے ساتھ چلتی ویڈ آ رہی ہے وہ اس ویک میں ختم ہوگی اور اگر آپ کسی ڈر خوف کی کیفیت میں تھے تو وہ ڈر خوف بھی ختم ہوگا کانفیڈنس لیول پہلے سے زیادہ امپروو ہے قانونی مسائل اگر چل رہے ہیں قانونی مسائل حال ہوتے وے نظر آ رہے ہیں آپ بہت عرصے سے اگر اس تلاش میں ہیں کیوں گھرے لو ملازم نہیں مل رہے وہ بھی اس ویک میں مل سکتے ہیں اور اچھے ملازم آپ لوگوں کو مل سکتے ہیں کہ آپ کے جو سرونٹس ہیں وہ آپ کی خدمت بھی کریں گے آپ کا خیال بھی رکھیں گے لیکن پھر بھی ان کی ایکٹیوٹیز پہ آپ لوگوں نے نظر رکھنی ہے کہ وہ کن سے ملتے ہیں اور کون ان کو ملنے آ رہے ہیں ان پہ بلکل بھی اندہ اعتماد جو ہے وہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا لائف پارٹنر کے حوالے سے دیکھیں تو یہ ویک بہت ہی زیادہ اچھا ہے کہ لائف پارٹنر کی طرف سے سکھ پیار محبت ساتھ اس پورے ویک میں رہے گا اور وہ ادھوری محبت جو بہت عرصے سے جس کا اظہار آپ نہیں کر سکے اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ تو یہ اچھا موقع ہے اگر کسی بات پہ وہ آپ سے ناراض ہیں آپ کی مصروفیت کی وجہ سے کہ آپ پراپر ٹائم نہیں دے پارے تو اس ہفتے میں یہ تمام ناراضگیاں دور ہو سکتی ہیں ان کے ساتھ آپ سیرو تفریح پہ جا سکتے ہیں ٹریول کریں گے تو آپ کو مزید اچھا اور بہتر محسوس ہوگا اور یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کا جو تعلق ہے وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو اور یہ ہفتہ اس تعلق کو بہتر کرنے کے لیے مضبوط کرنے کے لیے بہت اچھا ہے تو تمام زندگی کی مصروفیات کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے اگر توجہ آپ اپنے لائف پارٹنر کو دیں گے تو ان کی طرف سے پیار ہی پیار ملے گا اور سکھ ہی سکھ ملے گا بزنس کے حوالے سے اگر آپ کسی کے ساتھ شراکتاری کرنا چاہتے ہیں یا کسی کو اپنے بزنس میں شامل کرنا چاہتے ہیں یا کسی کے ساتھ مل کر کسی نئے کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ اس حوالے سے اچھا ہے آپ جو بھی کام اس ہفتے میں شروع کریں گے اس میں آنے والی زندگی میں بہت سارے فائدے اور منافع جو ہیں آپ لوگوں کو ملیں گے نا امیدی کے کیفیت بھی اس ویک میں ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے آپ کی لائف ما شاء اللہ ایک نئی رخ کی جانب جاتی بھی نظر آ رہی ہے کہ سوچ میں نکھار مچورٹی میں اضافہ آتا ہوا پہلے کی نسبت بہت زیادہ نظر آ رہا ہے اور وہ لوگ جن کے ریلیشنشپ بہت ہی زیادہ خراب تھے میں ان ریلیشنشپ کی بات کر رہا ہوں وہ ہزبن وائف جو ناراض تھے اور بعد طلاق تک پہنچ گئی اور ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے اگر اس ویک میں تھوڑی سی بڑو کی مشاورت کے ساتھ یا خود سے کوشش کریں تو یہ ناراض کیاں ختم ہو سکتی ہیں اور آپ اس لانت سے بھی بچ سکتے ہیں میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں یہ ہفتہ بہت اچھا ہے اس حوالے سے اس ہفتے کا فائدہ اٹھائیں اپنی رنجشوں کو ناراضگیوں کو دور کریں اور ایک اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کریں قانونی معاہدے ایگریمنٹ جو ہیں آپ کو فائدہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اگر کوئی ایسے سکورپینز جو اپنے گھر والوں سے روٹ کے کہیں چلے گئے تھے ان کی کوئی خیر کی خبر ملے گی یا وہ واپس بھی آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ٹریولنگ کے دوران اپنا صدقہ خیرات ضرور دیں کیونکہ ضرورت سے زیادہ ٹریولنگ کریں گے اس ویک میں آغاز میں بھی میں نے بتایا تھا اور ایسے ہمارے بہن بھائی جو ہڈیوں کی جوڑوں کی درد میں مبتلا ہیں ان کی صحت پہلے سے زیادہ بہتر نظر آ رہی ہے ناومیدی کی قفیت ختم ہو رہی ہے عزت میں اضافہ دیکھ رہا ہوں ہی ہوئی تھی اور اب اچھا وقت ہے اگر آپ ان کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں یا ان سے شیئر کرتے ہیں دوسرے بھی اس کو اپریشیٹ کریں گے اور بلکہ کانفیڈنس لیول بھی آپ کا زیادہ بہتر ہوگا رکاوٹیں پہلے سے زیادہ ختم ہیں مزاج میں سنجیدگی کا پہلو بہت زیادہ ہے پریشانیاں دور دور تک نہیں ہیں فکریں سوچیں ضرور ہیں لیکن پریشانی والی کوئی بات بھی نظر نہیں آرہی کیونکہ آپ کی جو قابلیت ہے سیکھنے کے حالے سے وہ بہت ہی زیادہ اچھی ہے بہتر ہے انرجیٹک ہیں نئے نئے کام کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں اور زندگی کو اچھی طرح سے پلان کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں اگر آپ کی نید کسی بھی وجہ سے ڈسٹرب تھی تو اس پورے کے پورے ویک میں آپ کی نید اچھی ہوگی بہتر ہوگی کیونکہ نید بہتر ہونے کی وجہ سے آپ کی شخصیت اور قابلیت میں بہتری آئے گی اور آپ اپنی زندگی میں سکھون محسوس کریں گے والد صاحب کے ساتھ آپ کے تعلقات پہلی کی نسبت بہت اچھے ہیں ان کے ساتھ آپ اپنی دل کی باتیں کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں اگر زندگی میں کوئی رکاوٹیں محسوس کر رہے ہیں تو اپنے والد کے ساتھ ان کو اگر شیئر کریں تو وہ رکاوٹیں آپ کی ایک دھم سے دور ہو جائیں گی اور آپ کے وہمہ گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ آپ جس چیز کی وجہ سے پریشان تھے اور وہ آپ کو اتنا بڑا مسئلہ لگ رہا تھا آپ کے والد صاحب چند لمحوں میں اس کو حل اور سالف کر دیں گے مذہب کے ساتھ لگاؤ بہت زیادہ ہے کہ سپیوچلزم پہلے کی نسبت اچھا ہے بہتر ہے روحانی قوتیں آپ میں بیدار ہے سکسنس آپ کی بہت زیادہ سٹرونگ ہیں کسی کو کچھ بھی کہہ دیں گے ویسا ہونا شروع ہو جائے گا اس کو اپنی ذات پہ بھی تھوڑا سا امپلیمنٹ کرنا ہے بیرون ملک اگر سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے یہ ہفتہ بہت اچھا ہے بہتر ہے اگر آپ کسی اچھی پوسٹ پہ موجود ہیں آپ کی اچھی جوب ہے اچھی سلری ہے اچھی انکم ہے آپ کی تو تھوڑا سا احتیاط کریں اپنی کام پہ اپنی ذمہ داریوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اگر توجہ نہیں دیں گے تو آگے چل کے پرابلم فیس کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے آس پاس ہی آپ کے حاسدین موجود ہیں جو آپ کے کاموں میں رکافتیں بھی ڈال سکتے ہیں کوشش کریں کہ اس پورے ویک میں زیادہ سے زیادہ حکم مت چلائیں بلکہ خود سے پریکٹیکلی لوگوں کو آپ کی قابلیت کے بارے میں پتا چلے کہ آپ کے اندر کیا کھولٹی ہے سکورپینز کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے لوگ ان سے ڈرتے بھی ہیں کیونکہ ان کا سمبل جو ہے ایک بچو ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ خطرناک ہیں لیکن اس کے بالکل بارکس سکورپینز بہت زیادہ انویٹیو ہوتے ہیں انیجاٹک ہوتے ہیں ان کے اندر انرجی ان کے اندر قوت بہت زیادہ ہوتی ہے کہ زندگی میں ایسے بڑے بڑے مسئلے حل کر لیتے ہیں جو دوسرا کوئی شخص نہیں کر سکتا تو اپنی قابلیتوں کو دوسروں کے سامنے عملی طور پر پیش کریں تاکہ دوسرے آپ کی تعریف کریں آپ کی عزت کریں کیونکہ اس ہفتے میں آپ کی رسپیکٹ میں اضافہ ہوگا آپ کے کریئر میں بہتری کے مواقع آپ کو مل سکتے ہیں بزنس میں ترقی ملے گی کامیابی ملے گی پروموشن اگر رکی ہوئی ہے پروموشن ملتی بھی نظر آرہی ہے جاب بہت عرصے سے تلاش کر رہے تھے تو جاب بھی ملتی بھی نظر آرہی ہے اس ہفتے میں آپ نے تھوڑی سی کوشش کرنی ہے اس ویک کو ویسٹ نہیں کرنا سکوارپینز کے لیے یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا ہے وہ لوگ جو بہت عرصے سے جاب کے متلاشی ہیں ان کو اس ویک میں نوکری ضرور مل جائے گی میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیہ پیدا کریں اپنے مشیر ایڈوائزرز کے ساتھ رابطے میں رہا کریں اپنی چیزیں ان کے ساتھ ڈسکس کیا کریں اور مشیر ایڈوائزر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی قانونی مشیر ہو آپ کے دوست بھی ہو سکتے ہیں آپ کے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں آپ کے والدین بھی ہو سکتے ہیں یا کوئی بھی بڑا بزرگ ہو سکتا ہے یا آپ کی عمر کا کوئی میچور انسان بھی ہو سکتا ہے جو آپ کو اچھے مشورے دے سکتا ہے یہ ہفتہ دوسروں کے ساتھ مشاورت کرنے سے آپ کو بہت سارے تلخ تجربات جس سے آپ گزر رہے ہیں اس میں آسانیاں پیدا کر سکتا ہے بڑے بھائیوں سے فائدہ مل سکتا ہے ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر رکھیں دوستوں سے فائدہ مل سکتا ہے بلکہ کچھ نئے دوست آپ کی زندگی میں شامل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور والد کی طرف سے بھی فائدہ آپ لوگوں کو ملے گا وہ فینانچلی بھی ہو سکتا ہے یا آپ کے مورالٹی کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی والد کی طرف سے فائدہ آپ کو ملے گا اگر آپ ٹانگوں کی بیماری میں مبتلا ہیں آپ کے گھٹنوں میں ٹانگوں میں کوئی درد ہے وہ درد بھی ختم ہو جائے گا اور فائدہ اس ہفتے بہت زیادہ ہے بزنس کے اعتوار سے کہ منافع بھی ملتا ہوا نظر آ رہا ہے سماجی تعلقات پہلے کی نسبت بہت اچھے ہیں بہتر ہیں اگر ان کو آپ پوزیٹیویوز کریں گے تو آپ کو بہت سارے معاملات میں یہ فائدہ ضرور دیں گے ذہنی اس طرح آپ بلکل بھی نہیں ہیں دباؤ ڈپریشن کی کیفیت بلکل بھی نہیں ہے پچھلے ہفتے میں آپ بہت زیادہ دباؤ اور ڈپریشن میں تھے لیکن یہ ہفتہ قدر بہتر ہے فلاہی کام چیریٹی ورگ بھی کرتے بنظر آ رہے ہیں دوسروں کی خدمت کرنے سے آپ کے کاموں میں روحانی طور پہ اور غیبی طور پہ دوسروں کے ساتھ اگر کسی بھی قسم کوئی اختلافات ہیں وہ بھی ختم ہوں گے اخراجات پہ کچھ حد تک کابو پائیں گے حالانکہ فنانچلی طور پہ یہ ویک بلکل بھی اچھا نہیں ہے آپ کے لئے لیکن یہ ہفتہ اخراجات کو کیسے کنٹرول کرنا ہے ان کو کس طرح بہتر کرنا ہے یہ ضرور سکھائے گا اور اس کو صرف سیکھنا ہی نہیں ہے کہ آگے چل کے اس پہ عمل بھی کرنا ہے اور اس کو بھولنا بالکل نہیں ہے یہ ہفتہ فنانچلی طور پہ ایک اچھی پلاننگ کا ہفتہ ہے وہ لوگ جو قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں ان کے لئے خاص طور پہ میں نے اب یہ سوچا کہ میں ہمیشہ ان لوگوں کے لئے بتایا کروں کیونکہ قید و بند ایک ایسی چیز ہے کہ انسان زندگی میں جو مرضی کرے لیکن جو قید ہے وہ انسان کو ججوڑ دیتی ہے اور موقع دیتی ہے کہ وہ دوبارہ سے اپنی غلطیوں کو بہتر کرے اپنی اصلاح کرے اور دوبارہ سے غلطیاں نہ کریں تو آپ لوگوں کے لئے ایک تو بہت ساری میری دعائیں ہیں اور آپ لوگوں کے لئے اچھی بات یہ ہے کہ اس ہفتے میں آپ کو کوئی اچھی کچھ خبری مل سکتی ہے اس حوالے سے کہ آپ کی آزادی یا رہائی کب ہوگی میری بہت ساری دعائیں آپ لوگ کے لئے اگر آپ کی شریک حیات کسی بھی حوالے سے کسی بیماری میں مفتلہ تھی ان کی بیماری میں بھی کمی آئے گی اور وہ تندرست ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں الہدگیاں اگر ہوئی تھی بہن بھائیوں کے ساتھ یا شریک حیات کے ساتھ یا پارٹنرس کے ساتھ کسی سے بھی کوئی الہدگی ہوئی تھی وہ الہدگی بھی ختم ہوگی اور دوبارہ سے آپ ان لوگوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے جو آپ سے دور چلے گئے تھے اور اپنی چیزوں کو مزید بہتر کرنے کے لیے آپ جیم سٹونز کا استعمال ضرور کیا کریں لیکن جیم سٹونز پہننے کیس طرح ہیں یہ سب سے بڑا سوال ہے ہمیشہ نگینے جوہرات جیم سٹونز آپ اپنا ذائچہ بنوا کر اس کے مطابق پہنا کریں نام کے اعتبار سے تاریخ پیدائش کے اعتبار سے یا برج کے اعتبار سے بہتر یا درست انداز نہیں ہے درست انداز ہے کہ جب تک آپ کا ذائچہ نہ بنے تب تک آپ نگینے کا استعمال نہ کریں کیونکہ وہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں بہت سارے ایسے بہن بھائی ہیں جو اکثر یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہم نے نگینہ لے کے پہنا لیکن ہمیں اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا اس کی سب سے بڑی ریزن کیا ہوتی ہے ریزن یہ ہوتی ہے کہ آیا جو نگینہ آپ نے پہنا وہ اصلی بھی تھا یا نہیں تھا اصل اور نقل کی پہشان اب یہ کون کرے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے تو اس کے لیے سب سے بہتر اور آسان حل یہ ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ سے نگینہ پرچیز کریں جو مستنت ادارہ ہو ایک آثنٹک آرگنائزیشن ہو ایک اچھی شاپ ہو ایک اچھا جولر ہو جس کے بارے میں مشہور ہو کہ وہ کوئی بھی چیز آپ کو نقلی یا غلط نہیں دے گا تو ہمیشہ اچھی جگہ سے نگینہ پرچیز کریں تاکہ جس مقصد کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں وہ مقصد آپ کو ملے اور آپ کا مقصد پورا ہو میری دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں یہ ہم نے بتایا برج اقرب کا اب ہم بات کرتے ہیں برج قوس سجیٹیریس کی جی اب ہم بات کرتے ہیں برج قوس سجیٹیریس کی سجیٹیریس کی مقصد سے لیکھ تئیس بارز تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزاریں گے سب سے پہلے ہم آپ کی شخصیت دیکھتے ہیں بہت عرصے سے میں یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ آپ لوگ ذہنی اس طرح آپ کا شکار ہیں دباؤ کا دپریشن کا شکار ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کا حاکم سے آرہ مشتری آپ کے اپنے گھر سے ایک گھر پیچھے برج اقرب میں موجود ہے اور اپنے سے بارویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کو ذہنی دباؤ دپریشن کی قیفیت میں ڈال رہا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت زہل موجود ہے برج قوس میں زہل کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جہاں بھی جاتا ہے وہاں کی چیزوں کو ہائلائٹ کر دیتا ہے وہاں کی چیزوں کو اجاگر کر دیتا ہے تو آپ کی شخصیت کو اس نے بہتر کیا ہے کہ وہ کام جو آپ کرنا چاہ رہے تھے جن چیزوں کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں ذہن میں الجھاؤ کی قیفیت تو بہت زیادہ ہے لیکن حوصلہ حمد آپ لوگوں کا ختم نہیں ہوا اور اسی حوصلے اور حمد کو مزید بہتر کرتے ہوئے آپ اپنے کاموں کو کر جائیں گے اور بغیر کسی ڈھر خوف کے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنی صحت کا بہت زیادہ آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے کیونکہ ذہنی کیفیت ڈسٹرپ ہونے کی وجہ سے آپ کو سرکہ دلد یا مائگرین کی پرابلم ہو سکتی ہے خواتین کو چہرے کی کوسکن انفیکشن یا الیزی بھی ہو سکتی ہے اس حوالے سے تھوڑا سا احتیاط کریں آپ لوگ خاص طور پر جو کھانے پینے کے معاملات ہیں اس پر بہت زیادہ توجہ دینی ہے کہ بہت زیادہ گرم اشیاء جو ہیں کھانے پینے میں استعمال نہ کریں حوصلہ حمد پہلے کی نسبت کچھ تھوڑا سا بہتر ہوا ہے نئی انرزی نئی قوت آپ لوگوں کے اندر میں دیکھ رہا ہوں اور موڈ بھی پہلے کی نسبت بہت زیادہ بہتر ہے اپنی شناک دوسروں میں کرواتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اگر آپ کے اوپر کوئی الگیشن تھے یا الزامات تھے کہ آپ بہت زیادہ سلو ہیں کاموں بے پروپر توجہ نہیں دیتے وہ تمام کے تمام شکایات دوسروں کی آپ دور کریں گے اور اپنی آدات کو بہتر کرتے ہوئے زندگی کو مصبت راہوں پہ ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کسی بھی ڈھائی چیز کا آغاز کرنا اس ہفتے میں آپ کے لیے اچھا اور بہتر رہے گا معیشت کے حوالے سے یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا ہے بہتر ہے فنانچلی طور پہ آپ کو بہت زیادہ سپورٹ ملتی بھی نظر آ رہی ہے کہ سیونگ کی وجہ سے آپ اگر پریشان ہیں کہ پیسے سیو نہیں ہوتے رکتے نہیں ہیں جڑتے نہیں ہیں تو یہ ویک آپ کو پیسے بھی سیو کروائے گا اور فنانچلی طور پہ بھی فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں خوش خوراکی بہت زیادہ کریں گے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ زیادہ خوش خوراکی آپ کے لیے اچھی اور بہتر نہیں ہے کہ کسی سکن الرجی میں آپ کو مبتلا کر سکتی ہے دادہ دادی اگر آپ سے روٹیں ہیں ان کو منائیے ان کو منانے سے روحانی قوت آپ لوگوں کو ملے گی خواتین اپنی جلری کی حفاظت کریں ان کے گم جانے کا خدشہ ہے میمری پہلے کی نسبت کچھ بہتر ہے لیکن پھر بھی کچھ باتیں آپ بھول سکتے ہیں کہ اپنی چیزیں رکھے بھول سکتے ہیں آپ کو اپنے کام یاد نہیں آئیں گے تو بہتر ہے کہ کسی کوپی پہ آپ اپنے کاموں کو لکھ لیں تاکہ کسی بھی قسم کے میمری لاز کی وجہ سے چیزوں کو آپ نہ بھولیں ان لوگ کو میں تعقید کروں گا جن کو ناک کے حوالے سے یا ستمے کی پرابلم ہے سانس کی پرابلم ہے آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے کہ سانس کی پرابلم آپ لوگوں کی بڑھ سکتی ہے احتیاط کریں موسم کی تبدیلی ہے اگر یہ تکلیف بڑھ گئی تو آپ سارے کے سارے کام اس ہفتے میں بہتر انداز میں نہیں کر پائیں گے اگر آپ نے کوئی خفیہ شادی کر رکھی ہے یا کرنے کے خواہش مند ہیں اس حوالے سے یہ ہفتہ بہت ہی اچھا ہے کر سکتے ہیں لیکن تھوڑی سی احتیاط بھی کیجئے گا بولتے وقت اپنے الفاظ کا استعمال اچھا اور بہتر رکھنا ہے کہ آپ کی گفتگو سے دوسروں کی دلازاری نہ ہو لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بہت سوچ سمجھ کے گفتگو کریں گے اور اپنے اچھے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے روٹے ہوئے لوگوں کو بھی مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خاندان کے ساتھ ملنا ملانا آپ کو فائدہ دے سکتا ہے فیملی کی طرف سے پیار محبت ملے گی اگر کوئی ناراضگیاں رنجشیں ہیں تو وہ دور ہوں گی اور پھر سے ایک سنگل فیملی یونٹ کی طرح آپ لوگ رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کی قابلیت پہلے کی نسبت بہت زیادہ بہتر ہے اور آپ کا زیادہ دھیان اور رجحان اس ویک میں رہے گا کہ ہمارے اندر کوئی غلطی کو تاہی ہے اس کی ہم بہتری کریں اس کی اصلاح کریں اور اپنی خامیوں کو دور کرتے ہوئے یا کسی کے ساتھ بھی کوئی مس انڈرسٹیننگ ہے اس کو بھی ختم کریں اور برے خیالات جو آپ کے ذہن میں آ رہے تھے ان کو دور کیا جائے گا ٹریولنگ بہت زیادہ کریں گے ٹریول کرنے سے پہلے اپنا صدقہ خیرات ضرور دیجئے گا تاکہ کسی بھی قسم کے ناغہانی حادثات سے آپ لوگ بچ سکیں اپنے بچوں کے دوستوں پہ بالکل توجہ دیجئے ان کے اندر موجود کچھ ایسے ان کے دوست ہیں جو ان کو کسی غلط راہ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں اگر آپ گھر چینج کرنا چاہتے ہیں گھر کی تبدیلی چاہتے ہیں وہ اس ہفتے میں اگر کریں تو بہت زیادہ اچھی ہے بہتر ہے پڑوسیوں کے ساتھ اگر تعلقات اچھے نہیں ہیں تو اس ہفتے میں وہ بھی بہتر ہو جائیں گے اور آپ کے اندر حب الوطنی بہت زیادہ نظر آ رہی کہ اپنے ملک کے لیے اور اپنی دھرتی ماں کے لیے آپ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اس ویک میں کسی بھی انداز میں آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اچھے مواقع ملیں گے کہ اپنے ملک کے لیے بھی آپ کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کانوں کی تکلیف ہے اس سے بھی ریلیف ملے گا کان کی تکلیف ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اگر آپ کا کوئی بزنس ہے چھوٹا بزنس ہے اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا میں بڑے بزنس مینز کی بات نہیں کر رہا جن کا چھوٹا کاروبار ہے ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو پانینچلی طور پر فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے ذہنی قوت اور طاقت پہلے کی نسبت اچھی ہے بہتر ہے اگر کسی داند کی تکلیف میں مبتلا تھے وہ بھی ختم ہوگی اور بلکہ ایک نئی چیز کہ آپ کا دھیان یوگا کی طرف جاتا وہ نظر آ رہا ہے یوگا کرنے سے بھی آپ اپنے اندر ایک نئی انرجی اور قوت جو ہے وہ محسوس کریں گے وہ میرے بہن بھائی جن کا تعلق زراعت ایگری کلچر یا پروپٹی کے حوالے سے ہے ان کو اس ہفتے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے کہ زمین جائدات میں دھوکہ فراڈ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کوئی چیٹ کر سکتا ہے لیندن کے معاملے میں یا جو ریجسٹریاں ہوتی ہیں اس کے معاملے میں اپنے کانونی مشیر کے ساتھ رابطے میں رہیں اور کسی بھی ڈاکومنٹ کے اندر کوئی مسنگ اگر کوئی چیز ہے اس کو پورا کریں اگر جانچ پڑتال پوری نہیں کریں گے تو آپ کسی دھوکے میں رہیں گے کسی کے اوپر بھی کھلا اعتماد کرنا آپ کے لیے اچھا ٹھیک اور بہتر نہیں ہے کسی بھی کنسٹرکشن کا کام شروع کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس ہفتے میں مت کیجئے کنسٹرکشن کا کام شروع کرنا آپ کے لیے اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے اور عدویات کا استعمال بھی اگر کرتے ہیں تو ان کو استعمال کم سے کم کریں کیونکہ صحت آپ کی اجازت نہیں دیتی زیادہ عدویات استعمال کرنا والدہ کے ساتھ کچھ ناراضگیاں ہو سکتی ہیں یہ ایسی ہستی ہے جن کے ساتھ ناراض ہونا کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہے تو کوشش کریں کہ اپنی والدہ کے ساتھ کسی بھی حوالے سے کوئی ناراضگی ہے اس کو دور کریں یا خاموشی اختیار کرنا آپ کے لیے بہتر ہے اور اگر ان سے آپ کوئی فائدہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو ابھی تھوڑا سا انتظار کرنا ہے کیونکہ والدہ آپ کی بات نہ سنیں گی نہ مانیں گی تو بہتر ہے کہ خاموش رہیں کچھ عرصے کے بعد آپ کی والدہ ہر وہ بات ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گی جو آپ ان سے منوانا چاہتے ہیں وہ کسی بھی حوالے سے ہو سکتی ہے میرے خیال ہے کہ اکل مندوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے ایڈوکیشن کے حوالے سے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے کہ آپ لوگ تعلیمی صلاحیتوں کو مزید اجاگر کریں گے بہتر کریں گے اپنے نالج میں اضافہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اپنے اندر موجود جو فن ہے اس کو بھی بہتر کریں گے اور وہ کام جو آپ کی خواہش کے مطابق نہیں ہو رہے تھے سٹوڈنٹس کے لیے وہ اب آپ کی خواہش کی مطابق ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اپنے شعبے سے ریلیٹڈ لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں بھی رہیں گی اور اپنی تعلیمی قابلیت کو بھی اس حوالے سے بہتر کریں گے اگر کسی ناف کی تکلیف میں مبتلا تھے اس تکلیف سے چھٹکارہ ملے گا اولاد کی طرف سے سکھ اولاد کی صحت اگر خراب تھی ان کی صحت بھی پہلے سے زیادہ بہتر نظر آ رہی ہے کسی کے ساتھ اگر کوئی کمپیٹیشن ہے چاہے وہ تعلیمی اعتبار سے ہے چاہے بزنس میں ہے یا بہن بھائیوں کے ساتھ ہی اگر آپ کوئی مقابلے بازی کرتے ہیں اس میں بھی آپ لوگوں کو فائدہ بالکل ملے گا لوگوں کے ساتھ رابطے پہلے کی نظبت بہت زیادہ اچھے ہیں دوستوں کو ایک تنبیہ کیجئے گا کہ اپنے دشمنوں سے تھوڑا سا محتاط رہیں بہنون ملک اگر آپ کو کوئی بزنس ہے اس حوالے سے کانٹریک کرنا چاہتے ہیں ایگرمنٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں یہ ہفتہ اس حوالے سے بہت زیادہ اچھا ہے بہتر ہے اس ہفتے میں آپ اس معاملے سے ضرور فائدہ اٹھائیں انام لوٹری کے چانسز لگ سکتے ہیں غیبی طور پر کسی بھی لحاظ سے آپ کی ہلپ یا مدد ہو سکتی ہے قانونی معاملے کے حوالے سے کسی سے ملنا چاہ رہے ہیں یا مشاورت کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ہفتہ اس حوالے سے بہت اچھا اور اہم ہے کہ اس ہفتے میں قانونی تعلقات آپ کو فائدہ دیں گے پیار محبت کی بات اس ہفتے میں کرنا آپ کو فائدہ دے گی آپ کسی کو پسند کرتے ہیں یا کوئی آپ کو پسند کرتا ہے وہاں سے بھی پیغام آ سکتا ہے یا اگر نہیں آیا تو آپ پیغام بھیجوا دیں بلکل بھی تاخیر مت کریں تاخیر کریں گے تو آگے چل کے یہ پیار محبت جو ہے ادھورہ رہ جائے گا اس ہفتے میں اپنی محبت کو آپ اگر مکمل کرنا چاہتے ہیں تو بلکل کر لیجئے کیونکہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے آپ کے اندر وہ سہر انگیزی ہے جو دوسروں کو پہلے نظر نہیں آ رہی تھی اب وہ بلکل نظر آئے گی اور اگر آپ خاص طور پہ میں ان خواتین کو جو پریگنٹ ہیں ان کی صحت پہلے سے زیادہ بہتر دیکھ رہا ہوں لیکن پھر بھی اپنی صحت پہ بہت زیادہ توجہ دیں خاص طور پہ کھانے پینے کے لحاظ سے بہت زیادہ آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے وہ برجے کاؤس والے افراد جن کو شوق ہے اپنے گھر میں پیٹس رکھنے کا یا پالتو جانور انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اس میں بھی اضافہ دیکھ رہا ہوں اور ان کی طرف آپ کا زیادہ دھیان اور لگاؤ بھی رہے گا کسی بھی حوالے سے اگر کوئی بیماری تھی وہ بیماری ختم ہو رہی ہے چاہے شگر ہے بلڈ پیشر ہے یہ ختم تو نہیں ہوگی لیکن اس پہ کافی حد تک آپ کا کنٹرول بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس پہ کنٹرول پا لیں گے خاص طور پہ اپنی کڈنیوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں وہ لوگ جو گردوں کی بیماری میں مبتلا ہیں آپ کو گردوں کے لیے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کسی بھی قسم کا جادو ٹونا اس ہفتے میں آپ لوگوں پہ اثر انداز بلکل بھی نہیں ہوگا ملازمین کی طرف سے ریلیکس رہیں گے ان کی طرف سے آپ کو فائدہ اور فیور ملتی بھی نظر آ رہی کہ وہ آپ کی کام میں بہت زیادہ ہیلپ اور آپ کی مرضی کے مطابق ہیلپ کرتے وے نظر آ رہے ہیں اور محنت کے ساتھ ہیلپ کریں گے چوری چکاری کے معاملات میں احتیاط کریں جیسے آغاز میں میں نے بتایا کہ خواتین خاص طور پر اپنے زیورات کی حفاظت کریں لائف پارٹنر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو لائف پارٹنر اس ہفتے میں آپ کے ساتھ بہت زیادہ سپورٹیو ہے لیکن کچھ تھوڑا سا آپ کی اگنورنس ان کو پریشان کر سکتی ہے تو اپنی دلی باتوں کو دل کی باتوں کو اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ شیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر نہیں کریں گے تو اخلافات بڑھ سکتے ہیں رنجشے بڑھ سکتی ہیں اور ناراضگی کا پہلو بھی بڑھ سکتا ہے تو اپنے لائف پارٹنر کو اعتماد میں لیتے ہوئے ان کو بتائیں کہ آپ کے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہے کس وجہ سے آپ ان سے دور ہیں ان دوریوں کو ختم کرنا ہے بزنس پارٹنر کے ساتھ احتیاط کریں تاکہ بزنس پارٹنر آپ کو کسی بھی قسم کا دھوکہ نہ دیں اور اپنے کاموں پر خود توجہ دیں فیننچلی معاملات شادی کے مسئلے مسائل ہیں کہ شادی نہیں ہو رہی ان کے لیے یہ ہفتہ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے کہ آپ کی شادیوں میں ابھی بھی ڈیلے کی صورت نظر آ رہی ہے لیکن ایک چیز اچھی ہے کہ اگر ابھی اس ہفتے میں آپ آغاز کرتے ہیں رشتے دیکھنے کا جیون ساتھی سیلیکٹ کرنے کا تو اس حوالے سے یہ ہفتہ آپ کے لیے اچھا اور بہتر ہے حادثات اس ہفتے میں اگر میں دیکھوں ٹرائولنگ کے دوران پیش آ سکتے ہیں صدقہ خیرات اپنا ضرور دیجئے گا وہ میرے بہن بھائی جو ہڈیوں کی بیماریوں میں مبتلا ہے ان کی صحت پہلے سے زیادہ اچھی رہے گی بہتر رہے گی کوئی بھی شخص کسی بھی حوالے سے آپ کو شکست نہیں دے گا مایوسی آپ کے اندر بلکل بھی نہیں ہے ذہنی الجاؤ الجاؤ ہے لیکن مایوسی کی قیفیت بلکل بھی آپ کے اندر میں نہیں دیکھ رہا آپ ناومید نہیں ہے اور اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے پلان کرنے کے لیے سوچ بچار اس ہفتے میں اگر کریں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے آپ کی عزت رسپیکٹ پہلے کی نسبت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اگر آپ کے دل میں کوئی راز کی باتیں آپ کی کوشش ہوگی کہ ہم اپنی راز کی باتوں کو دوسروں سے شیئر کریں اور اگر کر لیتے ہیں تو اس کے بہتر نتائج نکلیں گے اس سے کوئی نقصان جو ہے وہ آپ لوگوں کو نہیں ہوگا اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ ضرور رابطے میں رہیں اگر کسی بھی حوالے سے کوئی بیماری آپ لوگ فیس کر رہے ہیں آپ کی طبیعت پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہے پریشانی کا الیمنٹ جو ہے وہ بلکل بھی آپ لوگوں کے اندر نظر نہیں آرہا سیکھانے کی صلاحیتیں سیکھنے سکھانے کی صلاحیتیں اور یہ قابلیت پہلے کی نسبت بہت اچھی ہے بہتر ہے سکسس کا الیمنٹ اچھا ہے کہ آپ کو دوسروں سے زیادہ فائدے ملتے ہوئے نظر آرہے ہیں کہ آپ خود سے جو محنت کریں گے میں بھی وہ کام آپ کے ڈلے ہو جائے لیکن کسی کی فیور سے یا کسی کی مدد سے آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اس میں آپ لوگوں کو ضرور فائدہ ملے گا بہرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ اس حوالے سے بھی اچھا ہے نیند اگر آپ کی پروپر نہیں ہے نیند بھی پروپر ہوتی بھی نظر آرہی ہے جس سے آپ کی شخصیت میں مزید نکھار آئے گا اور آپ سکون محسوس کریں گے والد صاحب کے ساتھ آپ کے تعلقات اگر بگاڑ کا شکار تھے اس ہفتے میں وہ بھی بہتر ہو جائے گے اور بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آرہے ہیں کہ ان سے بھی آپ کو فائدہ ملتا ہوا نظر آرہے ہیں وہ لوگ جو عالی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ تعلیمی اعتبار سے کچھ اپورچونٹیز ملتی بھی نظر آرہی ہیں کہ اگر آپ پی ایس ڈی لیول تک اپنی تعلیم کو مکمل کرنا چاہتے ہیں اور یہ خواہش ہے کہ ہمیں سکولرشپ ملے تو آپ کو سکولرشپ بھی مل سکتی ہے اور بیرون ملک اگر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی یہ ہفتہ اچھا اور بہتر ہے مذہب کے ساتھ لگاؤ پہلے کی نظبت بہت زیادہ ہے قربانیاں کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں قربانی سے میرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی چیزیں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے کہ دوسرے جو ہے ان کو کسی بھی چیز کی اگر ضرورت ہے آپ کی یہ خواہش ہوگی اور آپ کی یہ کوشش ہوگی کہ دوسرے آپ کی ذات سے فائدہ اٹھائیں جو صلاحیتیں آپ کے در موجود ہیں ان سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کو بہتر انداز میں چلائیں اور بہتر انداز میں پلان کریں روحانیت میں پہلی کے نسبت بہت زیادہ اضافہ میں دیکھ رہا ہوں اور اگر آپ کسی اچھی پوسٹ پہ موجود ہیں وہاں پہ احتیاط کرنا آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے بزنس کے حوالے سے یہ ہفتہ کچھ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے بزنس میں نقصان ہو سکتا ہے تو کوشش کریں اپنے کاروباری معاملات اپنے کنٹرول میں رکھیں ان کا اختیار دوسروں کو مت دیجئے ورنہ دوسرے اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور نقصان آپ کو برداشت کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی عزت بھی مجروع ہو سکتی ہے اپنے گفتگو کے انداز میں اور اپنی باتوں میں نکھار پیدا کریں تاکہ کسی بھی حوالے سے لوگ آپ پہ تنس مت کریں اور آپ کا مزاک نہ اڑائیں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اگر اس پہ آپ نے توجہ نہ دی تو اس وجہ سے بھی مایوسی کے کیفیت آپ کے اندر پیدا ہو سکتی ہے اپنے لیگل ایڈوائزرز کے ساتھ ضرور رابطے میں رہیں ان کی طرف سے کچھ اچھی چیزیں سننے کو ملیں گی مشاورت آپ کو فائدے دے سکتی ہے اگر خود سے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں مت کیجئے دوسروں کے ساتھ چیزوں کو ڈسکس کر کے پھر کریں تاکہ آپ کو فائدہ ہو خود سے کیا گیا کام آپ کو پرابلم دے سکتا ہے جیسے کہ میں پیچھے بتا رہا تھا کہ دوسروں کی مدد سے آپ کے بہت سارے کام اچھے اور بہتر ہوں گے اگر خود سے آپ کوئی کام کریں گے تو وہ آپ کے لیے پرابلم پیدا کر سکتا ہے دوست حباب کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہیں بہتر ہیں ان سے فائدہ مل سکتا ہے سماجی تعلقات میں بھی کافی حد تک خاطر خواہ بہتر نتائج آپ لوگوں کو ملیں گے خواہشات اگر پوری نہیں ہو رہی تو اس ہفتے میں آپ کی کوئی ایک خواہش ضرور پوری ہوگی کیونکہ خواہشات کے اعتبار سے یہ ویک بہت زیادہ اچھا اور بہتر ہے ذہنی الجاؤ کی کیفیت پہلی کی نسبت تھوڑی کم ہے لیکن پھر بھی ذہنی اعتبار سے کچھ الجنوں کا شکار ہیں جس کی وجہ سے دباؤ و ڈپریشن کی کیفیت میں بھی تھوڑا سا اضافہ ہے چیریٹی کے کام اگر آپ کریں تو یہ دباؤ و ڈپریشن کافی حد تک کم ہو سکتا ہے اور وہ میرے دوست جو اس وقت قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ ہفتہ تھوڑا سا کچھ اچھا نہیں ہے کہ اگر آپ جہاں پہ بھی موجود ہیں وہاں پہ احتیاط کریں دوسرے لوگ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور آپ کی شخصیت اس وجہ سے مزید خراب ہو سکتی ہے اور آپ کی قید میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے تو احتیاط بلکل کریں میری دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں اور اگر آپ کو کوئی بھی نگینہ تجویز کرتا ہے تو کوشش کریں کہ اپنے نگینے جو حیرات کو ذائچہ کے مطابق لے کر پھر پہنے ذائچہ بنوا کر پہنے کیونکہ یہی ایک بہتر انداز ہے نگینہ پہنے کا اس کے علاوہ کسی بھی حوالے سے آپ نگینہ استعمال کرتے ہیں وہ بلکل بھی اوثنٹک طریقہ نہیں ہے اور نگینہ جب بھی لیں کسی اچھے اور مستند ادارے سے دیں تاکہ آپ کو اصلی نگینہ جو ہے وہ مل سکے یہ ہم نے بتایا برج قوس کا اب ہم بات کرتے ہیں برج جدی کیپریکون کی برج جدی کیپریکون سترہ مارچ سے لے کر تیس مارچ تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزاریں گے اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں بہت عرصے سے آپ لوگ ذہنی دباہ و ڈپریشن کا شکار تو ہیں لیکن اس سفتے میں سب سے اچھی چیز جو میں دیکھ رہا ہوں کہ محبت کا پہلو محبت کا الیمنٹ آپ کی اندر بہت ہی زیادہ نمائی ہے کہ اس بدلتے ہوئے موسم میں آپ کا ذہن آپ کی آنکھیں ان لوگوں کو تلاش کر رہی ہیں جو آپ کی زندگی سے دور چلے گئے تھے اور آپ کی کوشش ہوگی کہ وہ لوگ آپ کی زندگی میں واپس آ جائیں اور آپ ان سے اپنے دل کی بات کہہ سکیں جو آپ ان کو نہیں کہہ سکے تھے اس حوالے سے یہ ہفتہ بہت اچھا ہے اور اسی پہلو کو لیتے ہوئے آگے چلوں گا کیونکہ یہ چیز آپ کا یہ پورا کا پورا ہفتہ اچھا گزارنے میں مددگار ضرور ثابت ہوگا کہ یہ محبت آپ کی صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہوگی یہ آپ کی اپنی شخصیت کے لیے بھی ہے آپ اپنی شخصیت سے محبت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنی شخصیت کو نکھارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کسی نئے کام کا آغاز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن صحت آپ کے ان تمام کاموں میں حائل ہو سکتی ہے اپنی صحت پہ ضرور توجہ دینی ہے کہ آپ کی صحت بلکل بھی خراب نہ ہو کیونکہ یہ ہفتہ لطف اٹھانے کے لیے اچھا ہے اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارنے کے لیے یہ ہفتہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے اور بہت عرصے کے بعد یہ ویک آیا ہے کہ جس کے اندر آپ اپنی ذات کو بہتر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حوصلہ احمد انرجی پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہے اگر آپ چہرے کے حوالے سے کسی بیماری میں مبتلہ تھے وہ بیماری بھی ختم ہوگی اور خوشیوں کا الیمنٹ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ خوشیاں بھی آپ کی زندگی میں واپس لوٹ کر آ رہی ہیں عزت رسپیکٹ پہلے کی نسبت بڑے گی لوگ آپ کی رسپیکٹ بھی کریں گے اور آپ سے فائدے بھی اٹھائیں گے اور دوسروں کی مدد اور ہیلپ بھی کرتے ہوئے آپ لوگ نظر آ رہے ہیں معاشی اعتبار سے یہ ہفتہ کچھ اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے اپنے اخراجات کے اوپر ضرور توجہ دیں کہ فضول خرچی سے آپ لوگ بڑھ سکیں اگر اس پہ نظر یا توجہ نہیں دیں گے تو آگے چل کے مسئلے مسائل معاشی اعتبار سے مزید بڑھ سکتے ہیں اور پھر ان کا حل جو ہے وہ آپ کے لئے تلاش کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا آنکھوں کی پرابلم میں مبتالہ ہو سکتے ہیں آنکھوں کی کوئی الرجی ہو سکتی ہے آنکھوں کی انفیکشن ہو سکتی ہے اس حوالے سے آپ نے بچنا ہے اور کوشش کریں کہ جس طرح آپ بچپن میں اپنی زندگی گزارتے تھے آپ زندگی کے کسی بھی حصے میں موجود ہیں اپنی زندگی کو اسی طرح سادہ طبیعت اختیار کرتے ہوئے گزارنے کی کوشش کریں تاکہ لوگ آپ سے اچھی چیزیں سیکھ سکیں کیونکہ آپ کے اندر علم کا زخیرہ موجود ہے جس سے دوسرے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں خواتین کو میں یہ گزارش کروں گا کہ اپنی جولری پہ بہت زیادہ توجہ دیں زیورات پہ توجہ دیں صرف خواتین نہیں مرد حضرات بھی کہ آپ کی جولری جو ہے وہ لاؤس ہو سکتی ہے گم سکتی ہے اور مرد حضرات وہ بھی گم سکتا ہے تو ان چیزوں کا آپ نے خیال بھی رکھنا ہے اور احتیاط بھی رکھنی ہے میمری پہلے کی نسبت تھوڑی سی ویک دکھائی دے رہی ہے کہ چیزیں بھولنے کی عادت آپ کے اندر واپس آ رہی ہے کیونکہ کیپریکونز کے ساتھ ہمیشہ یہ پرابلم رہی ہے کہ اکثر وہ چیزیں بھول جاتے ہیں تھوڑا سا آپ نے احتیاط کرنی کہ اپنی چیزوں کو اپنے معاملات کو اگر کہیں پہ آپ لکھ لیں تو چیزیں آپ بھولیں گے نہیں گرانڈ پیرنٹس کے ساتھ آپ کے تعلقات پہلے کی نسبت کچھ اتنے اچھے نہیں ہیں کوشش کریں کہ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا اگر کوئی اختلاف ہے تو خاموشی اختیار کرنا آپ لوگوں کے لیے بہتر رہے گا زیادہ بولنا نقصاندے ثابت ہو سکتا ہے بولنے سے پہلے ضرور سوچیں اچھے الفاظ کا استعمال کریں کسی کی دل آزاری بالکل مت کریں اور وہ دشمن جو آپ کے سامنے ہیں کھلے دشمن ہیں ان سے بھی بچ کر رہنا ہے وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں آپ کی شخصیت میں چونکہ رومانوی ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے اسی حالے سے آپ اپنی شخصیت میں جو قابلیت آپ میں موجود ہے اس کو پہلی کی نسبت بہتر کرنے کی کوشش بھی کریں گے اور اس ہفتے میں یہ بہتر بھی نظر آ رہی ہے مس انڈرسنیننگ کسی کے ساتھ بھی تھی کسی بھی حوالے سے وہ مس انڈرسنیننگ ختم ہوگی تعلقات اگر خراب تھے وہ تعلقات بحال ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ذہن میں کسی بھی قسم کے کوئی اعبہام یا برے خیالات موجود تھے وہ خیالات آپ کے ذہن سے نکلیں گے اور ٹریولنگ کے حوالے سے سیرو تفریح کے حوالے سے اس پورے ویک میں آپ سیرو تفریح کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر آپ اپنا گھر تبدیل کرنا چاہتے ہیں تبدیلی چاہتے ہیں تو اس ویک میں کر سکتے ہیں گھر چینج کرنا آپ کے لئے اچھا اور بہتر رہے گا اگر کوئی کاندھو کی تکلیف ہے کسی بھی شولڈر پین میں مبتلا ہے وہ تکلیف آپ سے دور چلی جائے گی ختم ہو جائے گی کمیونکیشن کا لیول اچھا ہے بہتر ہے کسن سے ساتھ تعلقات آپ کے اچھے اور بہتر رہیں گے انرجی قوت پہلی کی نسبت کچھ تھوڑی سی بہتر ہے بچوں کے دوستوں پہ توجہ دیں کیونکہ بچوں کے دوستوں میں موجود کچھ ایسے دوست ہو سکتے ہیں جو ان کی تعلیم میں رکافٹیٹ ڈال سکتے ہیں اگر وہ کمبائن سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں ان کو بالکل کرنے دیں لیکن اپنی نظروں کے سامنے تنہائی میں یا اکیلے ان کو کمبائن سٹیڈی آپ نے نہیں کرنی دینی اور اگر کوئی کان کی تکلیف ہے اس سے بھی چھٹکارہ حاصل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات پہلی کی نسبت بہت زیادہ بہتر دیکھ رہا ہوں وہ لوگ جو اگریکلچر کا کام کرتے ہیں زراد کا کام کرتے ہیں فارمنگ کرتے ہیں پولٹری کا کام کر رہے ہیں پیسٹی سائٹس کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے اگر آپ کوئی زمین بیچنا چاہتے ہیں خریدنا چاہتے ہیں بلکل بیچ بھی سکتے ہیں اور خرید بھی سکتے ہیں دونوں اعتبار سے یہ ہفتہ آپ کے لیے اچھا ہے اگر آپ اپنے گھر کی تعمیر شروع کروانا چاہتے ہیں یا آفس کی تعمیر شروع کروانا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی یہ ہفتہ بہت اچھا ہے کوئی سواری خریدنا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی یہ ہفتہ اچھا اور بہتر ہے اور گھر والوں کے ساتھ تعلقات میں بھی کافی حد تک بہتری آ رہی ہے کہ گھر کا سکھ گھر کا سکون گھر کی خوشیاں ملتی بھی نظر آ رہی ہے والدین خصوصاً والدہ کے ساتھ آپ کے تعلقات پہلے کی نسبت اچھے ہیں اپنی والدہ سے کو بات منوانا چاہتے ہیں تو اس ہفتے کا فائدہ اٹھائیں اور اپنی والدہ سے وہ بات منوانا لیں کیونکہ بار بار یہ وقت اور ٹائم نہیں آئے گا اور آپ کی والدہ فوراً آپ کی بات مان لیں گی ذہن کا سکون ذہنی سکون ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اور آپ کی کوئی خفیہ زندگی ہے کسی بھی حوالے سے اس میں بھی آپ کو فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے سٹمک کی پرابلم میں اگر مبتلا تھے تو یہ ہفتہ آپ کو اس سے چھٹکارہ دلوائے گا صحت پہلے کی نسبت تھوڑی سی بہتر ہوگی آپ کو اگر کوئی کرائے دار کی تلاش ہے وہ بھی مل سکتے ہیں اور پانی کا استعمال اس ہفتے میں آپ لوگ زیادہ سے زیادہ کریں اگر کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہے تو پانی ایک ایسا ٹانک ہے جو آپ کو ہر بیماری سے چھٹکارہ دلوائے سکتا ہے ایڈوکیشن کے حوالے سے یہ ہفتہ اچھا ہے سٹوڈنٹس کے لیے تعلیمی صلاحیتیں اجاگر ہوں گی نالج میں اضافہ کریں گے اور دوسروں کے ساتھ اپنا نالج شیئر بھی آپ لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اگر اگزامس چل رہے ہیں تو اس میں کامیابی ہوگی اگر ریزلٹ آنے والا ہے تو اس میں بھی آپ کو اچھے مارکس ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن اس کی فکر پریشانی ڈر خوف آپ کے ذہن پہ بہت زیادہ رہے گا اولاد کی طرف سے سکھ ملے گا اگر آپ کا کوئی بچہ یا بچی کسی بھی بیماری میں مبتلا تھی ان کو صحت ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے کمپیٹیشن کے حوالے سے یہ ہفتہ بہتر ہے کہ بہت زیادہ مقابل بازی کریں گے کمپیٹیشن کریں گے اور آپ کی کوشش ہوگی کہ ہم دوسروں سے آگے نکلیں دوسروں سے زیادہ بہتر ہوں اور آگے نکلنا چاہیے اپنی صلاحیتوں کو مند نظر رکھتے ہوئے ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو ضرور اپنی زندگی میں آگے نکلنا چاہیے نئے لوگوں کے ساتھ رابطہ ہوگا بزنس کے حوالے سے کوئی اگریمنٹ کانٹریک کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کافی زیادہ فائدہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے موسیقی کا استعمال موسیقی سنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکہ گنگناتے ہوئے بھی اس ہفتے میں آپ لوگ نظر آ رہے ہیں نئی زندگی کا اگر آغاز کرنا چاہتے ہیں پرانی آداد کو ترک کرنا چاہتے ہیں یہ ہفتہ اس حوالے سے اچھا ہے آپ کو آسانیاں اور موقع فراہم کرے گا کہ آپ اپنی زندگی کو نئے طریقے سے نئے آداز سے شروع کر سکے وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھروں میں پیٹس رکھے ہیں ان کو ایک نصیت میں یہ ضرور کروں گا کہ ان پیٹس کو آپ اپنے گھر کے اندر زیادہ ان کی عام دورف مت رکھے کیونکہ ان کی وجہ سے گھر کا کوئی بھی ممبر یا کوئی بھی افراد بیمار ہو سکتا ہے اور اس میں اولین آپ خود ہیں کہ آپ بھی بیمار ہو سکتے ہیں تو اپنی صحت پہ بہت زیادہ توجہ دینی ہے کیونکہ یہ ہفتہ صحت کے حوالے سے بڑا اہم ہے آپ اگر کسی بیماری میں مقتلہ تھے اس بیماری سے چھٹکارہ بھی مل سکتا ہے ایسی بیماریاں جو بہت لمبے عرصے سے چلتی بھی آ رہی ہیں اس سے آپ کو تھوڑا سا ریلیف اور ریلیکس ملے گا در خوف کی کیفیت بھی ختم ہوگی بیچینی کی کیفیت اس ویک میں آپ کے اندر سے ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اگر کوئی قانونی مسائل چل رہے ہیں اس میں بھی خاطر خواب پیشرف اور بہترین نتائج ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کوئی اچھا لائر یا اچھا وکیل بھی آپ کو مل سکتا ہے اگر کسی بھی قسم کی گردوں کی بیماری میں مقتلہ ہے اس سے بھی ریلیکس ملے گا آپ کو ریلیف ملے گا اور اگر آپ جادو ٹونے کے اثرات کا شکار ہیں تو یہ ہفتہ اس حالے سے اچھا ہے کہ کوئی بھی اس قسم کے اثر آپ کے اوپر حاوی نہیں ہوں گے بلکہ آپ ان پر حاوی ہو جائیں گے اور اپنے روحانی وظائف جاری رکھتے ہوئے ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں شراکت داری میں بزنس پارٹنرز آپ کو فائدہ دیں گے آپ ان کو شک کے نگاہ سے دیکھیں گے لیکن اس کے باوجود آپ کے شراکت دار آپ کو فائدہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہزبن وائف کا ریلیشن لائف پارٹنر کا ریلیشن اگر میں دیکھو اس ویک پہ بہت زیادہ اچھا اور بہتر ہے کہ آپ کا لائف پارٹنر ہر قدم پر آپ کی ہلپ کرنے کیلئے تیار ہے آپ کے ساتھ کھڑا ہے لیکن آپ ان کے ساتھ نہیں کھڑے آپ ان کو بلکہ شک کی نگاہوں سے دیکھیں گے اور آپ ان پہ کوئی الزام بھی لگا سکتے ہیں تو اپنے تعلق کو شک کی بنیاد پر خراب نہیں کرنا تھوڑا سا ماضی کی چیزوں کو مند نظر رکھتے ہوئے تھوڑا سا یہ ضرور سوچئے گا کہ کون کون سے ایسے مواقع تھے وہ مشکل وقت تھا جس میں انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا تھا ساتھ دیا تھا اور وہ ابھی بھی اسی طرح شانہ بشانہ آپ کے ساتھ موجود ہیں اور قدم سے قدم ملا کر آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں بلکل بھی آپ نے اس طرف نہیں جانا نیگٹیف سوچوں کو اپنے دماغ میں مت لے کر آئیں اس سے آپ کا تعلق خراب ہو سکتا ہے وہ بچے بچیاں جن کے رشتوں کے شادیوں کے مسئلے ہیں اس ہفتے میں خوشخبریاں مل سکتی ہیں رشتے نہیں آرہے تو آنا شروع ہو جائیں گے اگر کہیں پہ بات چل رہی ہے وہ پکی بھی ہو سکتی ہے اور ایک اور اہم بات کہ اگر آپ کو زندگی میں یہ خواہش ہے کہ شادی کے بعد ہماری زندگی اچھی گزرے تو اس ہفتے میں جو بھی جیون ساتھی آپ کو ملے گا یقین کریں کہ وہ ساری زندگی آپ کی خواہشات کے مطابق آپ کا خیال بھی رکھے گا کیرنگ بھی ہوگا اور لوینگ بھی ہوگا لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ جب بھی آپ شادی کریں تو نکاح کا نیک وقت ضرور تجویز کروالی جائے گا تاکہ یہ ساری اچھی باتیں چھوٹے سے کسی خراب سیارے کی منوس نشست کی وجہ سے خراب نہ ہو جائیں اگر آپ ٹریول کرتے ہیں تو اس دوران اپنا صدقہ خیرات ضرور دیں کیونکہ ناگہانی آفاد کسی بھی وقت آپ کے سامنے آ سکتی ہیں ان سے احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ ہڈیوں کی بیماری میں مبتلا ہیں تو اس سے بھی چھٹکارہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر آپ کے اوپر کسی نے کوئی کرپشن کا الزام لگا دیا ہے اور آپ اس میں بالکل بھی انوالف نہیں ہے تو اس ہفتے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا آپ کی رسمیکٹ میں اضافہ ہوگا اور اس وجہ سے ایک نیا کانفیڈنس بھی ملتا ہوا آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اور اگر آپ نے اپنی دل کی باتیں جن سے آپ کرنا چاہتے تھے بلکل کر لیجئے آپ کو دوسروں سے کی گئی مشاورت بہت زیادہ فائدہ دے گی سیکھنے کی قابلیت اس ویک اچھی ہے بہتر ہے لیکن بہت زیادہ اگر میں کہوں اچھی ہے تو ایسا بلکل نہیں ہے کچھ حد تک آپ اپنی چیزوں کو مچور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بیرون ملک اگر سفر کریں ٹریول کے دوران احتیاط کریں اپنے سامان کی حفاظت کریں سامان چوری ہونے کا یا گمنے کا خدشہ بھی میں دیکھ رہا ہوں نیند آپ کی ڈسٹرپ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور کسی بھی حوالے سے مخالفین کوشش کریں گے آپ کو شکست دینے کی تو آپ نے بلکل بھی شکست کو تسلیم نہیں کرنا ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہے مذہب کی طرف لگاؤ بہت زیادہ ہے والد صاحب کے ساتھ کچھ باتوں پہ اختلافات ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو عالی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو اپنی تعلیم پہ بہت زیادہ توجہ دینی ہے کیونکہ کچھ ایسے مسائل یا کچھ ایسے معاملات آپ کی تعلیم میں رکاوٹ بن سکتے ہیں اور اگر یہ رکاوٹ آئی اور اس وجہ سے آپ نے اپنی تعلیم چھوڑ دی تو دوبارہ اس کو کنٹینیو کرنا آپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے قسمت آپ پہ مہربان ہے قسمت کے آپ دھنی ہے بہت ساری رکاوٹیں ہونے کے باوجود آپ کے سارے کے سارے کام اللہ تعالی کی مدد سے ہوتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور بڑوں بزرگوں کی دعاوں سے بھی ہوتے ہوئے چلے آ رہے ہیں جہاں پہ آپ جاب کرتے ہیں وہاں پہ آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا کسی بھی پوسٹ پہ آپ فائز ہیں آپ ترقی اور پرموشن کے خواہش مند ہیں اس ویک میں ترقی پرموشن بھی ملتی بھی نظر آ رہی ہے آپ پہ ذمہ داریاں کچھ اس طرح کی پڑ جائیں گی کہ آگے چل کے آپ کو ترقی اور پرموشن کے امکانات جو ہے وہ روشن ہو جائیں گے ذہن کی پختگی پہلے سے زیادہ دیکھ رہا ہوں اور آپ کسی بھی شعبے میں جانا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ اس حوالے سے اہم ہے کہ آپ اپنے فیوچر کو لے کر سنجیدہ بھی ہیں اور اپنے شعبے کو سلیکٹ بھی کر پائیں گے روحانیت میں کافی حد تک اضافہ میں دیکھ رہا ہوں اپنے مشیروں کے ساتھ اپنی ساری کی ساری باتیں کھل کر ڈسکس کریں جو بھی آپ کا ایڈوائزر ہے جو بھی آپ کا مشیر ہے وہ دوست کی صورت میں ہے قانونی مشیر ہے یا سماجی اعتبار سے کوئی بھی آپ کا مشیر ہے ان کے ساتھ آپ کی گفتگو کرنا آپ کو فائدہ دلوا سکتی ہے اور اس چیز میں ضرور احتیاط کیجئے گا کہ کوئی بات آپ نے چھپانی نہیں ہے ہر بات اگر کھل کے کریں گے تو آپ کو بہتر نتائج مل سکتے ہیں اگر آپ قانون کی تکلیف میں مبتلا ہے اس سے بھی چھٹکارہ ملے گا ٹانگوں کی بیماریوں میں اگر مبتلا ہے اس سے بھی چھٹکارہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے بزنس میں پروفٹ فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے سماجی تعلقات روابط میں بھی اضافہ ہوگا بلکہ کچھ اچھے لوگ آپ کی زندگی میں شامل ہوں گے جن کو ملنے سے آپ کو ذہنی سکون بھی ملے گا اور ایک انجانی سی خوشی بھی آپ لوگ محسوس کریں گے اور دل کرے گا کہ بار بار ان کے ساتھ ملقاتیں کی جائیں ذہنی سکون تھوڑا سا کم ہے ذہنی استراب کا شکار ہے ذہنی دباہ و ڈپریشن بہت زیادہ ہے لیکن چونکہ رومانوی کیفیت ہے اس حوالے سے اگر میں دیکھوں اس اعتبار سے دیکھوں تو آپ کی ذہنی کیفیت بلکل بھی جو رومانوی کیفیت ہے وہ دباہ و ڈپریشن کو زیادہ آپ کے اوپر حاوی نہیں ہونے دے گی دوسروں کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں اگر کسی بھی قسم کا کو اختلاف ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کہ اس کو فی الحال ٹھیک مت کریں ان کو ڈلے کر دینا یا پینڈنگ کر دینا آپ کے لئے زیادہ بہتر ہے اخراجات پہلے کی نزبت بڑھ سکتے ہیں اور وہ لوگ جو نوکری پیشہ ہیں اور نوکری کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے سب سے پہلے جو لوگ نوکری کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ ویک سٹرگل اور محنت کا ہے کہ آپ کو اپنی نوکریوں کی تلاش میں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے اور آپ وہ لوگ جو نوکریہ کر رہے ہیں ان کو بھی اپنے کاموں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آپ کو نوکری سے فارغ بھی ہونا پڑ سکتا ہے وہ لوگ جو قید و بند میں ہیں جیل میں ہیں اور اپنی رہائی کے منتظر ہیں ان کو بھی تھوڑا سا مزید انتظار کرنا ہوگا ناگہانی اخراجات بھی آپ لوگوں کے بڑھ سکتے ہیں اگر کسی کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں اس میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے الہدگی ہو سکتی ہے خاص طور پر وہ ریلیشن جو ہزمن وائف کے ہوتے ہیں اور وہ طلاق کی نوبت تک پہنچ چکے ہیں تو یہ بھی خدشہ ہے کہ مکمل طور پر الہدگی ہو جائے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے آپ کی شریک حیات کسی بھی قسم کی بیماری میں مختلہ ہے ان کو بروقت ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کرتے ہوئے ان کی بیماری کا تشکیز کریں کیونکہ ان کی بیماری مزید بڑھتی ہوئی نظر آری ہے اور اپنے ذائچوں کے اعتبار سے اپنے نگینے تجویز کروا کر ضرور پہنیں یہی ایک بہترین طریقہ ہے نگینہ پہننے کا اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ کار مستند نہیں ہے اور جب بھی نگینہ استعمال کریں اس کو کسی اچھے اور مستند ادارے سے پرچیز کریں تاکہ بعد میں آپ کو یہ شکایت نہ ہو کہ کسی بھی نگینے نے ہم پہ کوئی بھی اثر نہیں دیا یہ ہم نے بتایا برج جدی کا اب ہم بات کرتے ہیں برج دلو ایکوئریس کی برج دلو ایکوئریس سترہ مارچ سے لے کر تیس مارچ تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں اپنی خواہشات پہ بہت زیادہ توجہ ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور ہر اس خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی زندگی میں آسانیہ لے کر آئے اور کیوں نہ ان خواہشات کے اوپر عمل بھی کیا جائے اس حوالے سے یہ ہفتہ بہت اہم ہے بہت ہی زیادہ امپورٹن ہے کہ آپ کی درینہ خواہشات پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں اور آپ کی زیادہ تر توجہ اسی بات پہ رہے گی کہ ہم اپنی زندگی میں ہر وہ آسانی پہدا کریں جس سے ہماری خواہشات جو ہیں وہ پوری ہوں آپ کی شخصیت اگر ہم دیکھیں اس پورے کے پورے ہفتے میں بہت ہی زیادہ متاثر کن ہے آپ کے دوست آپ کے تمام سماجی اعتبار سے ملنے والے لوگ آپ سے بہت زیادہ امپریس بھی ہیں اور آپ کے اندر موجود ایک تبدیلی کو محسوس کرتے ہوئے آپ کو اپریشیٹ بھی کریں گے آپ کی تعریف بھی کریں گے اور خود سے آپ کی یہ کوشش بھی ہوگی کہ ہم مزید اپنی شخصیت کو نکھاریں اگر آپ کسی کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے یہ ہفتہ بہت ہی اچھا اور امپورٹن بھی ہے کہ تبدیلیاں نیا آغاز آپ کو زندگی کی نئی راہوں کی طرف لے کے جا سکتا ہے جس پہ ترقی ہی ترقی ہے کامیابی ہی کامیابی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں دوبارہ پیچھے مڑ کر کبھی بھی ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے جن سے کبھی آپ کو نقصان ہوا تھا یا جن سے آپ کو پریشانی اٹھانی پڑی تھی وہ تمام تعلقات بھی ختم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جن کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بہت ساری الجنے تھی پریشانیاں تھی کچھ نئے لوگ آپ کی زندگی میں شامل ہوں گے اور کچھ ایسے آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گے کہ جیسے کبھی یہ تعلق پرانا جیسے یہ تعلق نیا نہیں ہے بہت پرانا ہے شاید پچھلے جنم کا ہے کہ بہت عرصے سے آپ لوگ ان لوگوں کو جانتے ہیں کیونکہ ان سے ملنا آپ کو ذہنی سکون بھی دے گا اور ذہنی خوشی بھی دے گا اگر آپ دماغی کسی بھی قسم کی بیماری میں مقتلعہ ہیں بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں سر کی تکلیف بہت زیادہ رہتی ہے نیند ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے یا کام بہت زیادہ کرنے کی وجہ سے صحت پہلے کی نسبت بہت اچھی ہے بہتر ہے اگر آپ کو کوئی سکن الیجی ہے چہرے پہ کسی بھی حوالے سے کوئی سکن انفیکشن ہے وہ بھی دور ہوگا لیکن ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ نظر کمزور نہیں ہونے دینی خوراک پہ بہت زیادہ توجہ دینی ہے ڈاکٹر کی بجائے اپنی خوراک کو بہتر کرتے ہوئے اپنی بنائی کو درست رکھیں ایسی اشیاء استعمال کریں جو آپ کی بنائی کمزور نہ ہونے دے فنانچلی اعتبار سے یہ ہفتہ بہت ہی زیادہ اچھا رہے گا سٹرانگ ہے بہتر ہے ڈوبی ہوئی رکھ میں واپس ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اگر کسی کا آپ نے کرز اتارنا ہے وہ بھی آپ اتارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خوش خوراکی بہت زیادہ کریں گے لیکن اپنی صحت پر ضرور توجہ دیجئے گا یہ خوش خوراکی جو ہے آپ کی صحت جسمانی کو متاثر نہ کر دیں پھر اس کے بعد اہم بات کہ خاندان والے جو افراد ہیں فیملی کے جو لوگ ہیں ان سے پیار ملے گا محبت ملے گی اور ان کے ساتھ زیادہ ملنا ملانا آپ کو کوئی فائدہ بھی دے سکتا ہے تو کوشش کریں کہ اپنی فیملی کو ایک یونیٹی کے ساتھ رہنے کی تلقین کریں عملی طور پر تلقین کریں اور آپ کی موجودگی کی وجہ سے آپ کی فیملی جو ہے وہ اکٹھی ہو کر رہ سکتی ہے کیونکہ آپ کی شخصیت میں ایک سہر انگیزی ہے کہ دوسرے آپ کی بات سنتے بھی ہیں اور اس پہ توجہ بہت زیادہ دیتے ہیں خواتین اگر کوئی جولری پرچیس کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا ہے بلکہ اس میں بہت زیادہ اضافہ بھی ہوتا ہوا نظر آ رہے وہ لوگ جو شکایت کرتے تھے برج دل والے کے یاداش کی کمزوری ہے چیزیں بھول جاتے ہیں اس ہفتے میں میمری بھی بہت زیادہ اچھی رہے گی بلکہ بہت پرانی پرانی باتیں بچپن کی باتیں جوانی کی باتیں دوستوں کے ساتھ گزارے ہوئے لمحے وہ پل آپ کو یاد آئیں گے اور ایسے نام جو آپ کبھی بھول گئے تھے اور یاد نہیں آتے تھے وہ تمام چیزیں آپ کو یاد آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ میمری بہت زیادہ آپ کی ویسے بھی شاپ ہوتی ہے لیکن اس ویک میں بہت زیادہ شاپ میں دیکھ رہا ہوں بہت زیادہ بحث و تقرار بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسروں کے اوپر آپ اپنی گفتگو سے حابی ہونے کی کوشش کریں گے اور بلکل اپنی بات کو منوائیں کیونکہ اس ہفتے میں اگر آپ نے اپنی باتوں کو نہیں منوایا تو دوسرے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس ہفتے میں آپ نے گفتگو زیادہ کر کے اچھے الفاظ کا چناؤ کر کے اپنے آپ کو منوانا ہے اپنی عزت میں ریسپیکٹ میں اضافہ بھی کروانا ہے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات اس ہفتے میں بہت زیادہ اچھے اور بہتر رہیں گے اگر کسی کے ساتھ کوئی مس انڈرسٹیننگ تھی تو وہ مس انڈرسٹیننگ بھی ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے ذہن میں کسی بھی قسم کے کوئی امام یا بورے خیالات اس ہفتے میں بلکل بھی نہیں آئیں گے یہ ویک آپ کو بہت سارے ایسے معاملات میں بہتری کی طرف لے کے جائے گا جو آپ کی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے اگر آپ چین چاہتے ہیں چاہے وہ گھر کے اعتبار سے ہے گھریلو اعتبار سے آپ شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہیں پہ گھر پرچیز کر کے وہاں پہ موف کرنا چاہ رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی بہت زیادہ اچھا ہے چیسٹ انفیکشن میں اگر مبتلا ہے وہ انفیکشن دور ہوگا بیماریاں آپ سے دور بھاگتی بھی نظر آ رہی ہیں کمیونکیشن کا لیول چونکہ بہت زیادہ ہے اس وجہ سے صحت جسمانی پہ بلکل بھی آپ لوگ توجہ نہیں دیں گے اور بیماریاں آپ کے اوپر ہاوی نہیں ہوں گی کندو کی تکلیف میں اگر مبتلا ہے اسے بھی چھٹکارہ حاصل ہوتا وہ نظر آ رہا ہے کزنس کے ساتھ تعلقات پہلے کی نسبت بہت زیادہ اچھے ہیں بہتر ہیں ان سے ملنا ملانا آپ کو ذینی سکون بھی دے سکتا ہے اور بہت سارے فائدے بھی دے سکتا ہے اپنے بچوں کے دوستوں کا خیال رکھیں جیسے آپ اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں اسی طرح اپنے بچوں کے دوستوں کے ساتھ بھی پیار کریں وہ معصوم ہیں اور آپ کی تھوڑی سی شفقت پیار ان کے لیے حوصلہ افضائی ہوگی اور وہ اچھی اور بہتر انداز میں اپنی پڑھائی پہ توجہ بھی دیں گے اور آپ کے ساتھ بہت ساری اپنی دل کی باتیں بھی شیئر کر سکتے ہیں اور آپ ان کے لیے ایک رہنما بھی ثابت ہو سکتے ہیں ذہنی ذہنی قوت اور طاقت کو دیکھیں ذہنی پختگی پہلی کی نسبت بہت زیادہ ہے اگر آپ دانتوں کی تکالیف میں مبتلا ہے ان تکالیف سے چھٹکارہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ بہن بھائی جو اگریکلچر کا کام کرتے ہیں پولٹری کا یا لینڈ سیل پرچیز کا کام کرتے ہیں کسی بھی حوالے سے کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بلکل بھی اچھا اور بہتر نہیں ہے اس میں نقصان کا اندیشہ ہے کہ اگریکلچر میں یا فارمنگ میں اپنے کام کو بڑھانا آپ کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے یا پولٹری کے کام میں اضافہ کرنا بھی آپ کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے کپڑوں کی خرید و فروغ اتنی کریں جتنی ضرورت ہے ضرورت سے زیادہ شاپنگ آپ کی فضول خرچی میں کنسٹر ہوگی اور آگے چل کے آپ فرنچلی طور پر دباؤ میں بھی آ سکتے ہیں جذباتی کیفیت اتنی زیادہ اس ویک میں نظر نہیں آرہی کہ جذبات آپ کے پہلے کی نسبت تھوڑے سے کم ہیں اور غلط فہمیاں کچھ لوگوں کے ساتھ پیدا تب ہوں گی جب آپ کے اوپر غلط قسم کے الزام لگیں گے تو شروع میں جس طرح میں بتا رہا تھا کہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے بہتر ہے کہ زیادہ سے زیادہ گفتگو کریں اپنی چیزوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور ڈسکس کریں فیملی کی طرف سے سپورٹ اتنی زیادہ نہیں ہے بلکہ فیملی آپ سے کسی بھی حوالے سے ناراض ہو سکتی ہے تو دنیا جہان کی ناراض کی برداشت کریں فیملی کی ناراضگی بلکل بھی آپ افورڈ نہیں کر سکتے اس وجہ سے آپ کا یہ پورا ویک ڈسٹرب ہو سکتا ہے خوشیاں ڈسٹرب ہو سکتی ہیں گھر کا سکھ ڈسٹرب ہو سکتا ہے میڈیسنز کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں والدہ سے اگر آپ نے کوئی بات منوانی ہے یا ان سے آپ کوئی اپنی دل کی بات کرنا چاہتے ہیں تو اس ویک میں ذرا رک جائے کیونکہ آپ کی والدہ بلکل بھی آپ کی بات نہیں مانے گی بلکہ آپ کو ڈانٹ بھی پڑھ سکتی ہے خفیہ زندگی آپ کے لیے پرابلمز پیدا کر سکتی ہیں خفیہ زندگی میں کوشش کریں کہ دوسروں کو دور رکھیں سٹمک کی پرابلم ہو سکتی ہے آپ کے قرائے دار آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں تبدیلیوں کے لیے یہ ہفتہ بلکل بھی اچھا نہیں ہے گھر کی تبدیلی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ فنی صلاحیتیں آپ کی اچھی رہیں گی خاص طور پر سٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے اپنے نالج میں تعلیم میں اضافہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نالج کے حوالے سے یہ ہفتہ اچھا ہے اگر ناف کی کسی تکلیف میں مبتلا ہیں تو وہ تکلیف دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اولاد کی طرف سے سکھ ملے گا اولاد اگر کسی بھی بیماری میں مبتلا تھی تو ان کی صحت پہلے سے زیادہ بہتر رہے گی سٹوڈنٹس بہت زیادہ کمپٹیشن کرنے کی کوشش کریں گے ان کو کرنا چاہیے اس سے ان کی تعلیمی اعتبار سے اور نالج کے اعتبار سے بھی اضافہ بھی ہوگا اور بہتری بھی میں دیکھ رہا ہوں اس میں بھی اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تعلقات نئے لوگوں کے ساتھ بن سکتے ہیں آپ کو کوئی پسند آ سکتا ہے کسی کی محبت میں گرفتار ہو سکتے ہیں بالکل بھی تاخیر نہ کریں فوری طور پر اپنے دل کا اظہار کریں اپنی محبت کا اظہار کریں اور دل کی بات دوسروں تک پہنچا دیں اگر نہیں پہنچائیں گے تو دوبارہ سے آپ کو زندگی موقع نہیں دے گی اور دوریاں اتنی بڑھ جائیں گی کہ آپ کی خواہش بھی ہوگی کہ اگر ہم دل کی بات کریں تو پھر حالات اجازت نہیں دیں گے اور حالات جو ہیں وہ موقع بھی آپ کو فراہم نہیں کریں گے روحانی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو روحانی اعتبار سے چیزیں بہت ہی زیادہ بہتر ہیں پریکنن خواتین کو میں تاقید کروں گا کہ صحت ان کی پہلے سے زیادہ تو بہتر نظر آ رہی ہے اس ویگ میں لیکن پھر بھی اپنی صحت پہ اپنے ڈاکٹرز کی ہدایات کے مطابق عمل کرتے ہوئے احتیاط ضرور کریں وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھر میں پالتو جانور رکھے ہیں پیٹس رکھے ہوئے ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا اس ویگ میں آپ کوئی پالتو جانور اپنے گھر میں بھی لے کر آ سکتے ہیں اور اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ کی بیماری آپ سے کوسو دور نظر آ رہی ہے صحت جذبانی امپروف ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اگر آپ کسی ڈر خوف بے چینی میں مبتلا تھے وہ ڈر خوف بھی ختم ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جادو ٹونا یا کسی تعویز دھاگے کا شکار تھے تو یہ تمام چیزیں اس ہفتے میں آپ کے اوپر اتنی زیادہ اثر انداز نہیں ہوں گی لیکن پھر بھی اپنا صدقہ خیرات ضرور کریں اور اپنے وظائف کو جاری رکھیں تاکہ کسی بھی حوالے سے یہ آپ کے اوپر حاوی نہ ہو سکیں اگر آپ کسی ملازم کی تلاش میں ہیں وہ اس ہفتے میں مل سکتا ہے محنت کا پھل ملتا ہوا نظر آ رہے اور اگر آپ کے گھر میں کسی بھی قسم کی یا آفس میں یا کہیں پہ دکان پہ شاپ پہ کوچھ چوری ہو گئی تھی تو اس میں کامیابی یہ ہوگی کہ آپ کو چور کا بھی پتہ چل جائے گا اور آپ کی ڈوبی ہوئی رکم یا گمشدہ چیز بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے قانونی مسائل میں خاطر نتائج جو ہے وہ ملیں گے لائف پارٹنر کے حوالے سے یہ وی کچھ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے کہ لائف پارٹنر کے ساتھ کچھ باتوں پہ اختلافات ہو سکتا ہے اور وہ اختلافات شدت اختیار کر سکتے ہیں خاموش رہنا گفتگو کم کرنا ان کے ساتھ یا اپنی چیزوں کو منوانا یہ آپ کے لئے بہتر نہیں ہے دنیا کے ساتھ آپ جتنی مرضی گفتگو کریں دنیا کے ساتھ جتنا مرضی لڑائی جگڑا کریں لیکن اپنی فیملی لائف کو اپنے لائف پارٹنر کو آپ نے ناراض نہیں کرنا کیونکہ وہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے اور اگر وہ ناراض ہو گئے تو اتنی شدت اختیار ہو جائے گی کہ آگے چل کے خدا نخواستہ الہدگی کی نوبت بھی آ سکتی ہے بزنس پارٹنرز کو اگر ہم دیکھیں تو بزنس پارٹنرز بھی آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اپنے کاروبار میں توجہ ضرور دیں اپنی چیزوں کو اپنے کنٹرول میں رکھیں اگر آپ نے ذمہ داریاں دوسروں کو سومپی ہوئی ہیں تو کوشش کریں کہ ویک میں ایک دفعہ ضرور چک کریں کہ دوسرے لوگ ایسا کیا کام کر رہے ہیں جو ذمہ داریاں آپ نے ان کو دی تھی اور خاص طور پر اپنے فینینچلی معاملات کو اپنے کنٹرول اور اپنے اختیار میں رکھیں کسی بھی قسم کی نا امیدی آپ پہ حاوی نہیں ہوگی کوئی بھی شخص آپ کو شکست نہیں دے سکے گا ماں سوائے آپ کے لائف پارٹنر کے اور آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا وہ نظر آ رہے ہیں دوسروں سے آپ اپنی دل کی باتیں بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور رکاوٹیں آپ کی زندگی سے دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں آپ کے رویے میں آپ کے مزاج میں سنجیدگی کا پہلو بہت زیادہ نمائع ہے کسی بھی اعتبار سے آپ بلکل بھی پریشان نہیں ہیں اگر پریشانی ہے تو وہ آپ کے چہرے پر میں نہیں دیکھ رہا اور نہ ہی اس کا اظہار دوسروں کے ساتھ آپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکہ دوسروں کی دلجوئی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سیکھنے سکھانے کی قابلیت اس ہفتے میں کچھ اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے بلکہ کاموں کے اندر رکاوٹیں بیرون ملک اگر سفر کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس ہفتے میں اس سفر کو اپنڈنگ کر دیں یا ڈیلے کر دیں اگر مجبوراً سفر کرنا پڑے تو اپنا صدقہ خیرات ضرور دے کر گھر سے نکلیں اپنی نین کو پروپر کریں نین ڈسٹرپ نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کا یہ پورا ہفتہ بھی ڈسٹرپ ہو سکتا ہے ہیلتھ کے ایشوز ہو سکتے ہیں صرف نین پروپر نہ کرنے کی وجہ سے والد کے ساتھ ناراضگیاں والد کے ساتھ ناچاکیاں اور والد صاحب کی طرف سے غصے کا اظہار بھی میں دیکھ رہا ہوں تو والد صاحب کے ساتھ اپنے دل کی باتیں شیئر کریں لیکن موقع محل دیکھ کر وقت اور حالات دیکھ کر پھر اپنے دل کی بات شیئر کریں عالی تعلیم کے حوالے سے جو برز دل والے افراد عالی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو میں یہ تاقید کروں گا کہ اپنی پڑھائی پہ فوکس کریں کسی بھی وجہ سے اگر ان کی پڑھائی میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے تو دوبارہ سے اپنی تعلیم کو جاری رکھنا بہت زیادہ مشکل ہوگا لیکن ایک اچھی بات کہ وہ لوگ جو بیرون ملک عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے اس ہفتے میں آسانیہ ہیں یا تو بیرون ملک وہ چلے جائیں گے یا بیرون ملک جانے کے حوالے سے کوئی اچھی خوشخبری مل سکتی ہے یا اچھی پیشرفت ہو سکتی ہے جوب کے حوالے سے دیکھیں یا کسی بھی پوسٹ پہ آپ فائز ہیں تو وہاں پہ بہت زیادہ آسانیہ ملیں گی آپ کے کلیگز جو ہیں وہ آپ کا پورا پورا ساتھ دیں گے اور آپ بھی ان کی ہلپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک چیز کا بس خیال رکھئے گا کہ دوسروں کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا ضرور کیجئے گا کہ دوسروں پہ توجہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے ذمہ اگر دوسروں کے کوئی کام ہے اگر آپ ان کو ادھورہ چھوڑ دیں گے ان کی طرف سے اپنے زندگی میں کسی شعبے کو سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں یہ بھی اس حوالے سے اچھا ہے کہ آپ کسی ایک ڈیسیجن پر آ سکتے ہیں ترقی اور پرموشن کے چانسز کافی روشن ہیں کہ ترقی اور پرموشن کے امکانات بھی اس ہفتے میں نظر آ رہے ہیں اگر آپ اپنی چیزوں کو دوسروں سے ڈسکس کریں تو اس سے آپ کو کوئی اتنے زیادہ اچھے نتائج نہیں ملیں گے اپنی چیزوں کو اپنے حد تک محدود رکھیں دوسروں کے ساتھ اپنی دل کی باتیں کرنا یا دوسروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ باتیں شیئر کرنا آپ کو نقصان میں مبتلا کر سکتا ہے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات اتنے اچھے دکھائی نہیں دے رہے خواہشات تو پوری ہوں گی لیکن سماجی اعتبار سے لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا آپ کو نقصان میں مبتلا کر سکتا ہے اگر آپ کو کوئی کان کی تکلیف ہے تو وہ تکلیف بڑھ سکتی ہے بہت زیادہ احتیاط کریں اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ضرور رابطے میں رہے ذہنی دباؤ ڈپریشن کافی حد تک کم ہے ماضی کی نسبت اور بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے اندر ایک نیا حوصلہ نئی قوت نئی انرجی موجود ہے جو آپ کو زندگی میں کسی بھی قسم کے اختلافات کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوگی اور وہ لوگ جو نوکریوں سے فارغ ہو گئے تھے دوبارہ سے اپنی نوکریوں پہ بحال ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر کسی شخص نے آپ کو دھوکہ دیا یا آپ سے فراڈ کرنے کی کوشش کی تو وہ نمائع طور پر آپ کے سامنے آ سکتے ہیں اور دوبارہ ان کے ساتھ ملاقات کرنا یا ان کو معاف کر کے دوبارہ سے ان کے ساتھ تعلق رکھنا آپ کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے وہ بہن بھائی جو کسی بھی قسم کی قیدوبن کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں ان کو میں ایک چیز اچھی یہ بتاتا چلوں کہ ان کو ان کی رہائی کے حوالے سے جلد خوشخبریاں مل سکتی ہیں میری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے یہ سخت اور مشکل وقت جو ہے اس کو کم سے کم کرے اور ختم کرے نقصانات کے حوالے سے یہ ہفتہ اگر میں دیکھوں نقصانات اتنے زیادہ نہیں ہیں منافع فائدہ اس ویک میں بہت زیادہ رہے گا اخراجات پہ کابو پاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر آپ کی شریک حیات کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہے ان کی بیماری پہلے کی نسبت کم ہے اور وہ اپنے آپ کو ہشاش پشاش بھی محسوس کرتی بھی نظر آ رہی ہیں تو اپنے لائف پارٹنر کا بہت زیادہ خیال رکھیں یہاں پہ ایک چیز میں بڑی اہم کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی حوالے سے آپ اگر کوئی نگینہ یا جوہرات پہننا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین طریقہ کار اپنا پراپر زائچہ بنوا کر بلٹس چارٹ بنوا کر پھر نگینہ پہنے یہی ایک بہترین اور صحیح طریقہ ہے نگینہ پہننے کا اس کے علاوہ کسی بھی اعتبار سے نگینہ پہننا اتنا زیادہ آثنٹک نہیں ہے اور جب بھی نگینہ پرچیز کریں کسی ایسی جگہ سے پرچیز کریں جو مستند ادارہ ہو یہ ہم نے بتایا برج دلف کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہود پائیسز کی برجہود پائیسز ستنہ مالس سے لے کر تئیس مالس تک آپ لوگ یہ ہفتہ کیسا گزار نہیں جا رہے ہیں یہ ہفتہ اگر میں دیکھوں علم نجوم کی روشنی میں ستارے کی روشنی میں تو ایک چیز جو سب سے زیادہ اچھی اور اپیلنگ اس ویک میں نظر آ رہی ہے کہ آپ لوگ اپنی قسمت کو لے کر بہت زیادہ سنسٹیف ہیں کہ ہر وہ کام کر گزریں گے کسی بھی چیز کو اپنی رکاوٹ بننے نہیں دیں گے کیونکہ آپ کا زیادہ تر روجان اس طرف رہے گا کہ ہم اپنی زندگی میں کامیابیاں زیادہ سے زیادہ حاصل کریں اور وقت کا زیادہ یہ بلکل بھی آپ لوگ برداشت نہیں کریں گے گصے کی کیفیت گصے کا ایلیمنٹ اس ویک میں بہت زیادہ ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی وجہ سے آپ کا ٹائم ویسٹ ہوتا تھا ان کو آپ اپنی زندگیوں سے دور کر دیں گے کانفیڈنس لیول پہلے کی نسبت بہتر ہے پچھلے ایک ہفتے میں اگر میں دیکھوں تو آپ کا میزاج اور طبیعت کچھ اتنی زیادہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہی تھی لیکن سوچنے سمجھنے کی صلاحی تھے اس ویک میں بہتر ہیں زندگی کو بہتر انداز سے پلان کریں گے اور اس ویک میں وہ پینڈنگ کام جو آپ نہیں کر پائے تھے وہ بھی ہوتے نظر آ رہے ہیں شخصیت پہلے کی نسبت بہت زیادہ اچھی ہے بہتر ہے آغاز اس ہفتے کا بہت زیادہ مصبت رہے گا کہ کوئی ایسا کام بھی آپ کی کامیابی میں رکاوٹ ڈالتا ہوا نظر نہیں آرہا جس کی وجہ سے آپ کو ناکامیہ فیس کرنی پڑے اور اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ آپ کا جو کانفیڈنس لیول میں دیکھ رہوں اس ویک میں وہ پہلی کی نسبت بہت ہی زیادہ اچھا اور بہتر ہے اگر آپ کسی بھی قسم کے دماغی امراض میں مبتلا ہیں ان سے چھٹکارہ حاصل کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں کوئی سر کا درد ہے گردن میں پٹھو میں کوئی کھچاؤ ہے اس سے بھی آپ کی جان چھوٹتی بھی نظر آرہی ہے سہت جسمانی پہلے کی نسبت بہت زیادہ اچھی ہے اور کوشش کریں گے اپنے ایک ایک لمحے کا ایک ایک پل کا بھرپور طریقے سے لطف اٹھائیں اور اپنی زندگی کو بہتر را کی طرف لے کے جائیں حوصلہ اور حمد پہلے کی نسبت بہت زیادہ اچھی ہے بے تہاشا انرجی قوت بھی آپ لوگوں کے اندر نظر آ رہی ہے سکن الہجی میں اگر مبتلاتے وہ بھی ختم اور بہتر ہوتی بھی نظر آ رہی ہے بلکہ عزت رسپیکٹ میں اضافہ ہوگا کہ دوسرے کسی بھی قسم کا الزام آپ پہ لگانے سے پہلے آپ کی سادگی اور آپ کی سچائی کو سامنے رکھتے ہوئے خود سے شرمندگی کا اظہار کریں گے کہ ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے آپ کے بارے میں یہ سوچا بلکہ اس کا اظہار بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس سے آپ کی رسپیکٹ میں اضافہ ہوگا اور دوسروں آداد آپ کی چینج ہو رہی ہیں پوزیٹیو ہو رہی ہیں مصبت راہوں کی طرف جا رہی ہیں اور کسی بھی نئی چیز کا آغاز آپ لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں معیشت کے حوالے سے اگر میں یہ ہفتہ دیکھوں تو بہت ہی زیادہ اچھا ہے بہتر ہے کہ پیسو کے اعتبار سے فائدے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکہ سیونگ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ماضی میں ہوتا یہ تھا کہ آپ جو بھی چیز کماتے تھے وہ خرچ ہو جاتی تھی یا پیسے آنے سے پہلے ہی خرچے تیار ہوتے تھے لیکن یہ ویک اس حوالے سے اچھا ہے کہ آپ اپنے خراجات کر کے پھر بھی کچھ نہ کچھ پیسے ضرور بچھا لیں گے تاکہ برے وقت میں کام آ سکیں خوش خوراکی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنے گرین پیڈنٹ سے آپ کو فائدہ ملے گا ان کے ساتھ اگر کسی بھی وجہ سے کوئی ناراض گی تھی وہ ناراض گی دور ہوگی بلکہ ان کی خدمت عدب کے ساتھ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان سے دعائیں جو ہیں وہ سمیٹ نظر آ رہے ہیں میمری پہلے کی نسبت بہت زیادہ اچھی ہے بہت زیادہ شعب ہے آپ کو پرانی باتیں بھی یاد آئیں گی بچپن کا وقت یاد آئے گا بچپن کے دوست بھی آپ کو مل سکتے ہیں اور اگر آپ کے چھوٹے بہن بھائی کاروباری اعتبار سے حوالے سے ہو کھلے دشمن آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے بلکہ آپ ان کے اوپر زیادہ حاوی نظر آ رہے ہیں اگر آپ نے خفیہ شادی کر رکھی ہے تو یہ ہفتہ اس حوالے سے بہت اچھا ہے کہ اس کو اگر آپ ظاہر کرنا چاہتے ہیں دوسروں پر تو اس ہفتے میں بہت زیادہ کمیونیوکیٹیو رہیں گے کیونکہ آپ کی قابلی صلاحیتیں پہلے سے زیادہ اچھی ہیں بہتر ہیں دوسروں کے ساتھ ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں دوستوں کے ساتھ اگر کوئی رنجشے تھی ناراض گیاں تھی پرشانیاں تھی بہتر ہوں گے تعلقات بہال ہوں گے بہتر ہوں گے اور برے برے خیالات اور برے خیالات کسی بھی قسم کے آپ کے ذہن میں بلکل بھی نہیں مندلائیں گے کتابیں پڑھتے وے نظر آ رہے ہیں ٹریولنگ بہت زیادہ کریں گے سیرو تفریح بھی کرتے وے نظر آ رہے ہیں تبدیلی کے حوالے سے یہ ہفتہ اچھا ہے آپ اپنا گھر چینج کرنا چاہتے ہیں تبدیل کرنا چاہتے ہیں بلکل کریں آپ کو چینج کرنے سے فائدہ ہوگا رسک کے حوالے سے بھی ذہنی سکون کے حوالے سے بھی اور گھر کے سکھ کے حوالے سے بھی یہ چیز اچھی ہے اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کان کی تکلیف یا بیماریاں تھی اس سے بھی چھٹکارہ اس ہفتے میں ملے گا وہ افراد جن کے چھوٹے بزنس ہیں یا کاروبار ہے کوئی چھوٹی شاپ ہے دکان ہے یا کسی بھی حوالے سے چھوٹا سا ان کا کاروبار ہے اس میں ان کو فائدہ ہوگا کہ وہ اس کو مزید اگر بڑھانا چاہیں تو بڑھا سکتے ہیں یہ ویک اس حوالے سے اچھا ہے ذہنی قوت جو ہے وہ پہلے کی نسبت بہتر ہے اگر آپ دانتوں کی تکلیف میں مہبتلہ تھے اس سے بھی چھٹکارہ حاصل ہوتا وہ نظر آ رہے اور اگر یوگا کو آپ اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں ایکسسائز کو شامل کرتے ہیں تو صحت زیزمانی پہلی کے نسبت بہت اچھی ہوگی بلکہ ذہنی طور پہ آپ اپنے آپ کو ہشاش بشاش محسوس کریں گے زراد اگریکلچر کے حوالے سے پروپٹی سیل پرچیز کے حوالے سے یہ ہفتہ ان تمام بہن بھائیوں کے لئے اچھا نہیں ہے جن کا تعلق پر جہود سے ہے تو کوشش کریں کہ لین دن کے معاملات میں احتیاط کریں نقصان کا اندیشہ ہے اگر آپ اپنے کام کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں اس ہفتے میں بلکل مت کیجئے گا آنے والے دنوں میں کون سے اچھے وقت اور مواقع ہوں گے انشاءاللہ ضرور میں آپ لوگوں کو اس سے آگاہ کروں گا اگر چیسٹ انفیکشن ہے یا نہیں ہے اگر پہلے سے موجود ہے تو احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے اور جن لوگوں کو نہیں ہے وہ بھی احتیاط کریں ان کو چیسٹ انفیکشن ہو سکتا ہے خانسی نزلہ زکام بخار یہ تمام کیفیات جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بیماری آپ کا پورا کا پورا ویک خراب کر سکتی ہے جذبات کنٹرول میں رکھیں جذبات کا اظہار اتنا کریں جتنی ضرورت ہے ضرورت سے بڑھ کر جذبات کا اظہار کرنا آپ کا دوسروں کے ساتھ تعلقات کو خراب کر سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی غلط الزیگیشن یا الزام جو ہے وہ لگ سکتا ہے فیملی کی سپورٹ اس حوالے سے بلکل بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوگی کہ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ آپ کی فیملی آپ کے ساتھ کھڑی ہے یا موجود ہے تو ستارے بلکل بھی ایسا نہیں بتا رہے کوئی بھی ایسا کم مت کیجئے گا جو نیچر کے خلاف ہو یا آپ کے اصول کے خلاف ہو آپ کی فیملی اس حوالے میں بلکل بھی آپ کو سپورٹ نہیں کرے گی جس کی بجائے سے گھر کی خوشیاں گھر کا سکھ گھر کا سکون ڈسٹرپ ہو سکتا ہے والدہ کے ساتھ آپ کے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں آپ کی والدہ آپ سے ناراض ہو سکتی ہے اور کوئی بھی بات اگر آپ نے ان سے کرنی ہے یا منوانا چاہتے ہے تو یہ ویک اس حوالے سے اتنا زیادہ اچھا اور امپورٹنٹ نہیں ہے ذہنی سکون کے لیے کوشش کریں کہ خاموشی گھر میں زیادہ اختیار کریں سٹمک کی پرابلم ہو سکتی ہے آپ کے کرائے دار آپ کو تنگ کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں ضرور رکھیں سٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے کہ اپنی تعلیمی صلاحیتوں کو مزید نکھا رہیں گے اپنے علم میں نالج میں زیادہ اضافہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر کوئی بہن بھائی ناف کی تکلیف میں مبتلا ہے تو ان کی یہ تکلیف بھی دور ہوگی اولاد کی طرف سے سکھ ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں بلکہ اولاد جو ہیں آپ کے بچے جو ہیں اگر کسی بیماری میں مبتلا ہیں بہت عرصے سے کوئی بیماری ان پہ حاوی ہے تو اس تکلیف سے اس بیماری سے بھی ان کو ریلیف ملتا نظر آ رہے ہیں اگر آپ کا کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ کرنا چاہتے ہیں کمپٹیشن کرنا چاہتے ہیں اس ویک میں کریں اس سے فائدہ آپ کی ذات کو یہ ہوگا کہ آپ کو بہت ساری ایسی گلتیاں صدارنے کا موقع ملے گا جو آپ اپنی زندگی میں کر رہے تھے لوگوں کے ساتھ رابطے تعلقات بہت زیادہ رہیں گے بزنس کے حوالے سے بیرون ملک اگر آپ کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا اگر آپ کسی سے پیار محبت کرتے ہیں دل کی بات کہنا چاہتے ہیں اور بہت عرصے سے کوئی بچپن کی محبت ہے یا ابھی تازی تازی محبت آپ کی زندگی میں شامل ہوئی ہے تو ان کے ساتھ اپنے دل کی بات کرنے کے لئے یہ ویک سپورٹیو رہے گا اپنی دل علوم سے دلچسپی ہے روحانیت سے دلچسپی ہے اور بہت سارے وظائف کرتے رہتے ہیں اور یہ شکوا کرتے ہیں کہ ہم نے بہت سے وظائف کیے لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کے لئے کچھ خبری یہ ہے کہ اس ویک میں آپ کے تمام وظائف جو ہیں اپنے نتائج آپ کے سامنے لے کر آئیں گے کہ آپ کی تمام حاجات پوری ہوتیوی نظر آ رہی ہیں میری دعا ہے وہ تمام بہن بھائیوں کے لئے کہ آپ کی ہر حاجت جو جائز ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور پوری کرے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان بہن بھائیوں کو جن کو شوق ہے گھر میں پالتو جانور یا پیٹس رکھنے کا ان کے لئے یہ ویک اچھا ہے کہ اگر وہ رکھنا چاہتے ہیں اس سے ان کو ذہنی سکون بھی ملے گا اور ان کے مزاج میں بھی موڈ میں بھی چینج اور تبدیلی آتیوی نظر آ رہی ہے بیماریاں آپ کی ویل پاور کی وجہ سے ختم ہو جائیں گی آپ کی ویل پاور اس ویگ میں بہت زیادہ سٹرانگ ہے جس کی وجہ سے کسی بھی قسم کی بیماری آپ کے اوپر زیادہ حاوی ہوتی بھی نظر نہیں آرہی آپ کی صحت جسمانی پہلی کے نظر بہتر ہے اگر آپ شگر یا بلڈ پیشر کی پرابلم میں مبتلہ ہیں تو وہ بھی نارمل دیکھ ہیں اس میں آسانیہ پیدا ہوتی نظر آرہی ہیں اور وہ بہن بھائی جن کو یہ خشہ رہتا ہے کہ ان پر کسی نے کوئی جادو یا تعویز کر دی ہے ان کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ اس ہفتے میں کسی بھی قسم کی ایسی قوت آپ کے اوپر حاوی نہیں ہوگی اور آپ اپنے صدقہ خیرات اور روحانی وظائف کو جاری رکھیں ان کی وجہ سے یہ قوت زائل ہوتی نظر آرہی ہیں کسی کے ساتھ بھی آپ اگر شراکداری کرنا چاہتے ہیں تو اس ہفتے میں مت کیجئے گا بزنس پارٹنر آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو یہ ویک اس حوالے سے کچھ اتنا زیادہ اچھی انڈکیشن لے کر نہیں آرہا کہ ہزبن وائف کا ریلیشن خراب ہو سکتا ہے گھر میں ناچاکی ہو سکتی ہے آپ ایک دوسرے پر شک کریں گے جس کی وجہ سے آپس کے تعلقات ہیں وہ الیتگی کی حد تک پہن سکتے ہیں یا طلاق کی حد تک بھی جا سکتے ہیں اللہ نہ کرے اس قسم کی کو کیفیت ہو آپ سبز رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور دیں تاکہ گھر کے اندر اور لائف پارٹنر کے حوالے سے کسی بھی قسم کی ناراض کی پیدا نہ ہونے دیں بہتر ہے خاموشی اختیار کریں یہی آپ کے لیے بہترین ریمیڈی ہے پھر اس کے ساتھ اگر آپ کے کوئی قانونی معاہدے چل رہے ہیں یا قانونی معاہدہ آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی یہ کتنا زیادہ اچھا نہیں ہے اپنے بچوں پہ توجہ دیں اگر کہیں پہ گھومنے پھرنے یا سیر تفری کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے بچے گم بھی سکتے ہیں اور کوئی سر پھرہ جیب کترہ بھی مل سکتا ہے جو آپ کے سفر کی لذت کو خراب کر سکتا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو گھر سے نکلنے سے پہلے اپنا صدقہ کے رات ضرور دیجئے کیفیت بلکل بھی اس ویک میں نظر نہیں آرہی عزت رسپیکٹ میں اضافہ نظر آرہا ہے اپنی راز کی باتوں کو اپنی حد تک محدود رکھئے گا ڈاکٹرز کے ساتھ رابطے میں رہ کے اپنی صحت جسمانی کو بھی بہتر اور ٹھیک رکھیں رکاوٹیں زندگی میں ہیں لیکن پہلی کی نظر نہیں ہے کہ آپ کی قسمت آپ کے اوپر مہربان ہے اور اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ آپ نے سیکھنے کی قابلیت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اصلاح کی ہے اپنی چیزوں کو بہتر کیا ہے اور یہی وجہ آپ کی زندگی میں کامیابیوں کی زامن بنے گی بیرون ملک اگر سفر کرنا چاہتے ہیں میں پہلی بھی بتا رہا تھا کہ بیرون ملک سفر کرنے کے حوالے سے یہ ویک بہت زیادہ اچھا اور بہتر ہے اور والد صاحب کے ساتھ تعلقات بھی آپ لوگوں کے بہتر رہیں گے والد صاحب کی طرف سے فائدے پروفٹ ملتے وے نظر آ رہے ہیں وہ بچے بچیاں جو عالی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی اس ویک میں کافی زیادہ آسانیہ میں دیکھ رہا ہوں فلوسیفکل نیچر آپ کی رہے گی دوسروں کے اوپر اپنی اس نیچر کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنی دھاگ جمانے کی کوشش کریں گے بلکل ایسا کریں اسے بھی آپ کو ملے گا ذہن کی پختگی اس ویک بہت زیادہ ہے مذہب سے لگاؤ ہے اور روحانیت کا پہلو بھی آپ کے اندر کافی زیادہ نمائع میں دیکھ رہا ہوں جاب کے حوالے سے کسی بھی پوسٹ موجود ہیں احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ کام پہ کوئی الیگیشن لگ سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے بزنس کے معاملات کچھ اتنے زیادہ اچھے اور بہتر نہیں ہیں بلکہ جس روٹین میں چل رہے تھے اسی روٹین میں چلتے وے نظر آرہے اس کو مزید بہتر کرنا آپ کے لئے اس ویگ میں ٹھیک نہیں رہے گا تو ابھی ان معاملات میں اگر تاخیر کرتے ہیں وہ آپ کے لئے اچھا اور بہتر ہے اس ویگ میں اگر آپ یہ دیسائیڈ کریں کہ آپ کو زندگی میں کون سے شعبے اختیار کرنے ہیں تو یہ ویگ بھی اس حوالے سے کچھ اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے اور اپنی پرموشن اور ترقی کو اپنی زد اور انا کا حصہ مت بنائیں اگر آپ اس کو اپنی زد بنائیں گے اور دوسروں کے طرح اپنی پرموشن کروانے کی کوشش کریں تو تو جس پوسٹ پہ آپ موجود ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سے بھی ہاتھ دونا پڑے تو تھوڑا سا تحمل مزاجی کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلیں ہوش مندی کے ساتھ دانش مندی کے ساتھ اور اپنے آپ کے علاوہ کسی اور کے اوپر ٹرسٹ کرنا آپ کے لئے نقصان دے ثابت ہوگا اپنے ایڈوائزز کے ساتھ ضرور رابطے میں رہا کریں اپنی چیزیں ضرور ڈسکس کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ سماجی تعلقات میں جو لوگ ملتے ہیں ان سے بھی اگر آپ ڈسکس کریں تو بہت ساری اچھی چیزیں بہت اچھے مشورے آپ کو مل سکتے ہیں کچھ نئے لوگ آپ کی زندگی کا حصہ بن گے سوشل لائف بہت زیادہ ایکٹیو رہے گی اس پورے کے پورے ویک میں اگر آپ کسی ٹانگ کی بیماری میں مبتلا ہے تو اس حوالے سے بھی بہتری من دیکھ رہا ہوں والد صاحب کی طرف سے بھی فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہے بلکہ بزنس اور کاروبار میں کچھ لوگوں کو فائدہ ملے گا جن کے مود اور مزاج میں مستقل مزاجی ہوگی اگر آپ کے مود اور مزاج میں مستقل مزاجی نہیں ہے تو پھر بزنس میں فائدہ بھی ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کچھ حد تک تو ہے لیکن بہت زیادہ دباؤ اور ڈپریشن کی کیفیت اس ہفتے میں نہیں رہے گی چیریٹی ورگ بھی کرتے وے نظر آ رہے ہیں اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے اور بلکہ خود پہل کریں گے کہ اگر ہم ہی اس مسئلے کو حل کریں تو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت اچی چیز میں دیکھ رہا ہوں اخراجات پہ کافی حد تک کنٹرول ہے کہ ضرورت سے زیادہ یا فضول خرچی بلکل بھی آپ کرتے وے نظر نہیں آرے جاب کے حوالے سے بھی جیسے میں نے بتایا کہ اپنے کام پہ توجہ دیں اور نوکری سے آپ کو فارغ بھی کیا جا سکتا ہے اور کچھ لوگ آپ کے ساتھ دھوکہ فراڈ بھی کریں گے کہ کمیٹمنٹ کر کے اس کو پورا نہیں کریں دوسروں سے بہت زیادہ امیدیں جوڑ لینا یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور وہ دوست جو اس وقت قیدو بند کی صحبت برداشت کر رہے ہیں ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ ان کو رہائی کا پیغام بھی ملتا ہوا نظر آ رہے لیکن جہاں پہ بھی آپ موجود ہیں وہاں کا ماحول اور مزاج دیکھتے ہوئے اس کو اپنے فالو کرنا ہے خود سے جذبات جذباتی ہو کر کوئی غلط اقدام نہیں کرنا ورنہ یہ خوشیاں آپ کی قید کو مزید دشوار بنا سکتی ہیں تو اپنے جذبات کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھنا ہے نقصان اگر ماضی میں کچھ ہوئے تھے تو ان کی تلافی بھی اس ویک میں ہوگی ناغہانی اخراجات پہ کافی حد تک کنٹرول رہے گا الہدگیاں ماں سوائے لائف پارٹنر کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی الہدگی ہوتی ہوئی نظر نہیں آرہی اگر آپ کی شریک حیات کسی بھی قسم کی لمبی بیماری میں مبتلا تھی تو ان کی بیماری بھی پہلے سے زیادہ بہتر ہوتی ہوئی نظر آپ لوگوں میں خوشیاں بکھیرتے ہیں لوگوں سے پیار کرتے ہیں لوگوں خیال کرتے ہیں اس پورے ویک کا اگر میں آپ کے زارڈک سائن کے مطابق دیکھوں تو ایک پہلو کہ لائف پارٹنر کے علاوہ سب کے ساتھ بہت اچھے ہیں لیکن اپنے لائف پارٹنر کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں جو آپ کو زندگی میں بہت ساری کامیابیوں کی طرف لے کر جا سکتا ہے اور جب بھی آپ اپنے نگین جو اعرات استعمال کریں تو کوشش کریں کہ اپنے زائچے کے مطابق پیدائشی زائچے کے مطابق ان کو استعمال کریں تاکہ کسی بھی قسم کے غلط میں نے بتایا تمام زوٹک سائنس کا سترہ مارچ سے لے کر تئیس مارچ تک ہفتہ کیسا رہے گا انشاء اللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی